لیٹل ڈاول کنپلیٹ نوول اور پھر وہاں سے پانی بہت بڑی چادر کی صورت میں میچے بنی ہو مسنوی جھیل میں گلتا رہتا تھا اس طرح یہ خوبصورت مسنوی جھیل وجود میں آئی تھی اس کے گلد بہدرین اور خوبصورت پکنک پوائن بنایا گئے تھے اور ساتھ ہی انتہائی خوبصورت اور جدید تاری ہوتل اس کا ایک فال ٹامی کر آیا گیا تھا اس ہوتل اور ایپ شاہر اور مسنوی جھیل کا اپتتہ ابھی حال ہی میں ہوا تھا اور چونکہ یہاں کا موسم پانی گننے کی وجہ سے انتہائی خوشگویر تھا اور پھر خوبصورت پکنک پوائن اور جدید تاری ہوتل کی وجہ سے آج کل تقریبا پورا شہر ہی شام ہوتے ہی اس جگہ آ جاتا تھا حالہ تبکے کے لوگ تو ہوتل میں جا کر بیٹھ جاتے تھے جبکہ متواصل تبکے کے لوگ جیل اور ایپ شار کا نظارہ کرتے ایپ گھونتے پھڑتے رہتے ورز یہ کہ یہاں ہر گوز میلہ سا لگا رہا تھا عمران نے بھی سکائر فال کی بڑی تعریفت ہوگی تھی لیکن چونکہ وہ گزرشتہ ایک ہفتے سے ایک اہم کیس میں مصروف رہا تھا اس لیے اسے وہاں جانے کی فرصت نہ ملی تھی اور پھر فیارے ہوتے ہی اس نے سکائر فال پر دھائیوہ بولنے کا پرگرام بنا لیا کار کی ڈرائرنگ سیٹ پر وہ خود تھا اس وقت وہ مشریقی شہزادوں کی خوبصورت لباس میں تھا کریم کلر سلک کی بیداخ شربانی سر پر تاج نمہ خوبصورت ٹوپی جس پر ایک بہت بڑا اور انتہائی قیمتی ہیرہ جڑا ہوا تھا گلے میں سچے موٹیوں اور ہیروں کا ساتھ لڑی ہار تھا تلے بیو سلیم شاہی جھوٹے پانے ہوئے تھے لباس اس کے خوبصورت چہرے پر انتہائی جج رہا تھا پچھنی نشس پر جوانا اور جوزف خاکی وردی بہنے بارڈی گائٹ کے روٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جوزف میں دونوں پہلوے میں ریوالور لٹکایا ہوئے تھے جبکہ جوانا نے ریوالور کے ساتھ ساتھ قدبے پر ایک جدید تنین کی مشین گنگ بھی لٹکا ہوئی تھی سیاہ رنگ کی بڑی سی شیئر لیٹ کے سائٹ پر ایک خوبصورت سا جھنڈا لہر آ رہا تھا یہ جھنڈا انگریان کی اپنی اجات تھی اس کے مطابق ایک کوہ امالیا کے برابر میں واقع اور یاسٹ بم کا سرکاری جھنڈا تھا یہ سوخ رنگ کا جھنڈا تھا جس کے درمیان میں ایک دھارتے ہوئے شیئر کی تصویر بنی ہوئی تھی اس کے نیچے انگریزی میں ڈھنپ لکھا ہوا تھا آج وہ خالصاً تفریح موڈ میں تھا اس لیے وہ پوری ٹھاٹ باؤٹ سے سکار فیلڈ رہانا ہوا تھا بہت سے نام غلط نہیں ہے اجانک جوزف کی آگا سنائی دی بلکل غلط ہے اصل نام جوزفین ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم میرے بیٹی گاٹ ہو اس لیے اپنی غلط کیلئے جوزف کی آنا پڑتا ہے ورنہ تو جوزفی نہیں دوست ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور قریب بیٹھا جوانا بے اختیار ہنس پڑا تم کیوں دات نکال رہے ہو جوزف کو جوانا کی ہسنے پر غصہ آگیا وہ اس پر چوہ دوڑا جوزف میرا خیال ہے کہ اب تمہ نشہ ہونے لگا ہے جوانا دات نکالنے کی عمر کروس کر چکا ہے اور اب تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ کیوں دات نکال رہے ہو بوس یہ ہس رہا ہے جوزف نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہ واقعی اس کی غلطی ہے تمہاری شکل دیکھ کر دے سے رونا چاہیے عمران نے جواب دیا بوس اب اس کی فیور کر رہے ہیں جبکہ یہ نیا آیا ہے جوزف نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا فیور ارف خدا کا خوف کرو جوزف میری کیا جنورت کی اتنا بڑا فیور اپنے سڑ لو بخار سے تو ایسا ہی مجھے ڈڈڈ لگتا ہے اور پھر کالا بخار یعنی بلک فیور نہ بھائی نہ بھائی مجھے کچھ دن زندہ رہنے دو عمران نے سٹیرنگ چھوڑ کر دونوں کان پھکڑ لیے اور کان نے تیزی سے روک بدلا ارے ارے جوزف نے کار کو غلط روک پر جاتا دیکھ کر چیختے نے کہا کیونکہ اس طرف سے ہیوی ڈرک آ رہا تھا اور کار سیدھی اس ٹرک کی طرف جانے لگی تھی اور عمران نے جلدی سے سٹیرنگ تھام لیا دوسری لہے نے چند انچ کے فاصلے سے کار اور ڈرک میں ہولناک تصادم ٹل دیا بوس نے اپنے نام کی بات نہیں کر رہا تھا اسکائی فال کی بات کر رہا تھا اب بھلا اسکائی فال یعنی آسمان کیسے فال ہو سکتا ہے یعنی گر سکتا ہے جوزف نے بات کا روک پدلتے ہوئے کہا یہ تم نے یعنی یعنی کی کیا گردان لگا رکھی ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی کتنے نمبر دوگے عمران نے بڑے سنجیدہ لے جانا کہا نمبر کیسے نمبر جوزف نے چونکتے لے کہا بھائی میں نے یہی سنا ہے کہ جب امتحان میں سوال کا جواب دیا جاتا ہے اس کے نمبر ملتے ہیں عمران نے کہا اوہ میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا جوزف نے اس بار ہنستے لے کہا ظاہر آپ دینے کی باری آئی تو لینے سے مکر گئے اچھا خیار یہ بتاؤ کہ اگر واقع ہی سکائی فال ہو جائے تو تو کہا جاؤ گے عمران نے مسکراتے پوچھا میں کہا جاؤں گا میں فال پر چلتا ہوا سکائی پر بہت جاؤں گا جوزف نے چند میں سوچنے کی بار بڑے فلسفانہ انداز میں جواب دیا اور اس بار باوجود کوشش کے جوانا اپنے حلق سے نکلنے والے زوردہ کہہ گے کو نہ روح سکا تم مجھ پر ہس رہے ہو میرا نام جوزف ہے جوزف دی گریڈ تم جیسے لوگ تو میرے بیوٹ ٹیٹتے ہیں جوزف سے اور کچھ نہ بن سکا تو ایک بات پھر جوانا پر چڑھ دوڑا You shut up اپنی اوقات میں رہو میں ماسٹر کی وجہ سے تمہیں برداشت کر لیتا ہوں ورنہ جوانا سے اونچی آواز میں بات کرنے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے جوانا کو بھی غصہ آ گیا ارے ارے تم دونوں اگر آپس میں لڑنے لگے تو میرے دشمنوں سے کون لڑے گا عمران نے غسیلے لہجے میں کہا اور دونوں یوں خاموس ہو گئے جیسے ایک دوسرے سے واقف ہی نہ ہو کار نے ایک مول کاٹا اور پھر وہ اسکائی فال کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہوتی چلی گئی اب اسکائی فال کا انتہائی خوبصورت منظر سامنے تھا اور عمران بھی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا واقعی یہ مسنوی آبشار فان تعمیر کا ایک نادم ممنونہ ہے اسکائی فال کے ایریہ میں بے پناہ روش تھا رنگ برنگے لباس پہنے خوبصورت جوڑے وہاں گھوم پھر رہے تھے عمران نے کار ایک طرف روکی اور پھر وہ کار کو لوگ کر کے باہر نکل آیا جوزف اور جوانہ بھی باہر آ گئے ہم پہلے اس آبشار کا چکر لگانا چاہتے ہیں عمران نے شہانہ انداز میں کہا اور پھر وہ بڑے وکار سے آبشار کی طرف بڑھنے لگا جوزف اور جوانہ دونوں اس کے پیچھے بڑے موت بانا انداز میں چل رہے تھے انہیں دیکھتے ہی ہر شخص حیرت سے جھوکا جاتا چند ہی لبوں میں ان کے گھرد مجموعہ سے جمع ہو گیا لیکن قریب کوئی بھی نہیں آیا تھا عورتوں کی نظروں میں انتہائی بسندید کی کیا آثار تھے جبکہ مردوں کا رشت کے مارے برا حال تھا جہاں سے عمران گزرتا مجموعہ کائی کی طرح چھٹ جاتا ہر طرف اس کے متعلق چہم گوئیاں ہو رہی تھی اور عمران بڑے اٹھار سے پھومتا پھر رہا تھا اچانک مجموعہ نے اسے ایک بچہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا جناب جناب کیا آپ سچ مجھ کے شہزادے ہیں بچے نے قریب آخر بڑے محصوم سے لہجنے پوچھا اس نے پتلون اور ہاگ بوشٹ پہنی ہوئی تھی ہم سچ مجھ کے نہیں ریاست ڈھم کے شہزادے ہیں یہ سچ مجھ کہاں کی ریاست ہے عمران نے بچے سے مخاطب اپر کہا اوہ میرا مطلب تھا اصلی بچے نے ہنستے کے کہا لوگ اب ان کے گرد اکھٹے ہو گئے تھے تمہارا مطلب اصلی ہے یا نکھلی مرزے کیا معلوم عمران نے جواب دیا اور اس بار بچے کے ساتھ ساتھ پورے مجموعہ کھل کھلا کر ہس پڑا آپ کے گلے میں ہیرے اور موٹی اصلی ہیں بچہ بھی شاید ضرور سے زیادہ ہی باتونی اور شراردی تھا بلکل اصلی ہیں ابھی بناسپتی ہیرے اور موٹی ہماری ریاست میں نہیں بننے لگے عمران نے جواب دیا اور مجموعہ میں ایک بارکہ ہسی کی آواز اپری کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں میں نے ہیرے اور موٹی کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا ہے انہیں ہاتھ کبھی نہیں لگایا بچے نے بڑے آجزانہ لہجے میں کہا اور عمران نے مشکراتے کے اپنے گلے سے سارے ہار اتارے اور بچے کی طرف بڑھا دیا بچہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کے ہاتھ سے ہاتھ چپٹ لیا مجموعہ کے لئے انتہائی حیران کن ثابت ہوا جب ایک اور بچہ مجموعہ سے انتہائی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے انتہائی پورتی سے وہاں پہلے والے بچے کے ہاتھ سے چھکٹا اور پھر تیر کی طرح مجموعہ کے اندر غائب ہو گیا ارے ارے پہلے بچے نے کہا اور وہ بھی بک رفتاری سے اس کے پیچھے بھاگا چند لمحے مجموعہ میں ہلچل سی پیدا ہوئی اور دونوں بچے غائب ہو گئے امران جوزف اور جوانہ ہونکو کی پر موں کھولے کھڑے رہ گئے مجموعہ کے لوگ بھی حیرت زیادہ تھے ماسٹر جوانہ نے چند لمحے بعد تیز لہجے میں کہا اوہ کوئی بات نہیں یہ بچی شرارت کر گئے ہیں ویسے ہی ہم سے مانگ لیتے تو ہمیں نہیں یہ ہار بخش دیتے امران نے کندے اچھکاتے گے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا مجموعہ میں موجود عورتیں اور ملت امران کی اسلاپر وائی اور بینیازی پر حیرت سبک بنو رہ گئے امران اس بار ہوتل کی طرف گرتا چلا گیا بوس یہ تو سرسٹ ڈاکا ہے جوزف نے داب نیچتے گے کہا ڈاکا کیسا ڈاکا امران نے چونکتے گے کہا یہ بچے نہیں ڈاکو تھے یہ ہمارا ہار لے ہوڑے جوزف نے وسیلے لہجے میں کہا اوہ کوئی بات نہیں ہم بزار سے اور خرید لیں گے بچے ہیں تھوڑی دیر خوش ہو جائیں گے امران نے کندھے اچھکاتے گے کہا اور پھر وہ دونے ہوتل کی مین گیٹ میں داخل ہو گئے اسے دیکھتے ہی ہال میں موجود ہر افراد چونک پڑا کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا نوجوان بہا نکل کر تیزی سے امران کی طرف بڑا اور پھر اس کے ساتھ میں بڑے موت بینا انداز میں چھک گیا ہوتل سکار فال موزز نیمانوں کو کشاندیت کیاتا ہے نوجوان نے کہا تمہارا نام ہوتل سکار فال ہے کمال ہے اب یہ مسامیوں کی نام بھی ہوتل جیسے ہونے لگ گئے ہیں امران نے حیرت بڑے لیجرے میں کہا میں شفٹ انچارج ہو جناب تشریف رکھی نوجوان نے دیرے سے مذکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے امران کو لاکر ایک بڑی سی میز پر بٹھا دیا آپ بھی تشریف رکھیے شفٹ انچارج نے جوزہ اور جوانہ سے مخاطب ہوگر کہا چرون میسٹر ہوتل سکار فال یہ ہمارا بیڈی گائڈ ہے ان کا کام ہماری حفاظت کرنا ہے بیٹھنا نہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور نوجوان خاموش ہو گیا حکم فرمایی حضور نوجوان نے چند نمہ بیعت کہا تمہارے ہوتل کے سب سے مہنگا مشروب کون سا ہے امران نے بڑے شہانہ انداز میں کہا اسکار فال ٹاپ جناب یہ ہمارا خصوصی مشروب ہے نوجوان نے اسے مودمانہ لہجے میں جواب دیا تو پریس اور گھن کی طرف سے ہوتل میں موجود ہر شخص کو یہ مشروب پیش کیا جائے اور ہمیں ساتھا فیمی کا ایک کلاس امران نے بڑے شہانہ انداز میں کہا اور وہ نوجوان امران کا یہ عزیب و غریب آرڈر سن کر چند نمہوں کے لئے حیرت سے بدھ بنا کھڑا رہا تم نے سنا نہیں پرنس نے کیا حکم دیا ہے جاؤ تعمیل کرو جوزب نے اسے خاموش دیکھ کر تہکوانہ لہجے میں کہا اور نوجوان تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر چند نمہ بیعت پورے ہال میں وہ مہنگا اور مقصوص مشروب صرف کیا جانے لگا ویٹر ساتھ ساتھ پرنس کا نام بھی لے رہا تھا اور ہر شخص خوشگوار حیرت سے امران کو دیکھنے لگا ان سب کے چہروں کو بے بنا حیرت تھی شہزادوں کی بات تو انہوں نے کس سو کہانیوں میں ہی پڑی تھی لیکن اب وہ خود اپنی آنکھوں سے باتے ہی ایک شہزادہ اور اس کی فیاضی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں عجیب سے احساسات محسوس کر رہے تھے امران کے سامنے بڑے مہتبانہ انداز میں ساتھا پانی کا گلاس لاکر وقت دیا گیا اور امران نے گلاس اٹھا کر اسے گوند گوند پینے شروع کر دیا ابھی اس میں چند ہی گوند دیا ہوں گے کہ اچانک وہی شفٹ انچارج ہاتھ میں بڑا سا پاکٹ اٹھائے امران کی طرف بڑھنے لگا حضور ایک شخص آپ کے لیے یہ پاکٹ دے گیا ہے نوجوان نے قریب اگر بڑے مہتبانہ لازم نے کہا ہمارے لیے کون شخص امران نے حیرت بڑے مجروں سے پاکٹ پر دیکھتے ہوئے کہا جو عام سے کاغاز کا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک میلی سے ڈیری بڑھ دیوئی تھی اس پر ٹیڑے میڑے ہلفوں میں پرنس اگ بند لکھا ہوا تھا سر ایک عام سا آدمی تھا کانٹر پر دیکھا چلا گیا ہے نوجوان نے جواب دیا اچھا کھولو اسے امران نے کہا اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پاکٹ کس نے بیجا ہے اور اس میں کیا ہے نوجوان نے جلدی سے پیپٹ کھولنا شروع کیا اور دوسری لمحے امران کے لیے حیرت انگیز صادت ہوا جب اس پاکٹ میں سے ہیرے اور موٹی کے وہی حار بیرامت ہوئے جو وہ بچے لے وڑے تھے اوہ یہ تو ہمارے حار ہیں جو ہم نے بچوں کو بخشے تھے امران نے حاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے حار کو لے کر ایک لمحے کے لیے اندرچیک کیا اور پھر مسکراتے ہوئے گلوں میں ڈال لئے یہ رکا بھی دیا جناب نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا رہا کاغس امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پر ہو کیا کہتے ہیں یہ بچے امران نے بڑے لاپروہ انداز میں جواب دیا جناب پرمس صاحب آپ کو شرعہ بانی چاہیے نکلی موٹی اور ہیرو کی ہار پہانتے پھلتے ہیں ہم یہ ہار آپ کو لٹا رہے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے لٹل ڈیولز نوجوان نے جزکتے ہوئے انداز میں وہ تحریر پڑھتے ہوئے کہا اوہ تو کیا ان لٹل ڈیولز کا خیال تھا کہ ہم یہاں پبلک میں انہیں اصل خواب دے رہے تھے واقعی یہ بھی لٹل ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ نوجوان کے ہاتھ سکاویس لے کر اسے ایک نظر دیکھا اور پھر تاہ کر کے جیب میں ڈال دیا سیکریٹری کام برڈی گارٹ امران نے بڑے ناکوش گوائر سے لہجو نے کہا جیسے اس کا موڈ آف ہو گیا ہو یس بوس جوزف نے بڑے مہت بانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا بل پے کر دو ہمارا موڈ آف ہو گیا ہے امران نے کھڑے ہو کر کہا یس بوس جوزف نے کہا اور پھر اس نے فدلون کی جیب سے بڑی سن نوٹوں کی گڑڈی نکال کر نوجوان کی طرف اچھاو دی باکی رکھ لو آپ اس میں بیٹھ لینا امران نے بڑے ہی شاہانہ انداز میں کہا اور ہوتل کی مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا جوزف اور جوانہ اس کے پیچھے تھے نوجوان ہیرس سے کبھی اس گڑڈی کو دیکھتا کبھی انہیں اسے شاید یقین نہیں ہا رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم بھی ٹپ مل سکتی ہے ہوتل سے باہر نکلتا وہ پارکنگ میں آگئے امران کی فراق پریشانی پر موجود شکن بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے ارہ یہ تو پیوں کی ہوگا نکال دی گئی ہے اچانک جوانہ نے چوک کر کہا اور امران نے بھی چوک کر کار کی پیوں کو دیکھا واضح ہی کار زمین سے لگی ہوئی تھی اس کے چاروں پییں فلیٹ ہو چکے تھے جھنڈے کے ساتھ ایک پرچہ بندہ ہوا تھا جوزف نے آگے بڑھتر وہ پرچہ دیکھا ہم نے چیک کرنے کے لیے پیوں کی ہوا نکال دی ہے کہ کہیں ہاروں کی طرح یہ کار تو نکلی نہیں ہے جوزف نے پرچے پر لکھی ہوئی تحریف کرتے ہوئے کہا اور امران بی اختیار مسکرا دیا یہ تو واقعی لٹل ڈائیوز ہیں امران کا چارہ تو چند نمے قبل ستا ہوا تھا اب کھل اٹھا تھا جیسے وہ شرارہ سے محفظ ہو رہا تھا اب کیا ہوگا اس ترمی تو ایک ہے جوزف نے غصہ سے تل میلاتے رہے کہا ٹیکسی بلاؤ کیوں کیا رقم ہاتھ ہو گئی ہے امران نے کہا ٹھیک ہے جوزف نے سر ہلاتے کے کہا اور پھر تیز تیز قتم اٹھاتا ہوا ہوتل کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ لٹل ڈیولز کون ہے ماسٹر بچے اس حد تک تو نہیں جا سکتے جوانہ نے پہلی بار زبان کھلتے ہوئے کہا بہ ظاہر تو شرارتی بچے ہی لگتے ہیں اب یہ بات نہیں پتا چلے گا کہ ڈیولز بھی ہیں یا نہیں عمران نے کہا اور پھر چند لمباد ایک ٹیکسی ان کے قریب آگر ہوگی اور وہ تینوں اس میں سوار ہو گئے وہ ٹیکسی سکائر فال سے نکل کر شہر کی طرف دوڑے لگی یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی میس سگل پانچ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جن میں سے چار پر مختلف رنگوں کے لباس پہنے بچے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک کرسی خالی پڑی ہوئی تھی ان چاروں بچوں کی چہروں پر بے پناہ سنجیدگی تھی وہ چاروں خاموش بیٹھے تھے ان کے اندازوں سے ہی لگتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں چند نمہ بعد گمرے کی سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ اس دروازے سے برامت ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پانچویں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اس کے داخل ہوتے ہی پہنے چاروں بچے چوپننا ہو کر بیٹھ گئے کیا ریپورٹ ہے پانچویں کرسی پر بیٹھتے ہوئے مہجے کو باوکار بناتے ہوئے کہا لیکن آواز ظاہر ہے بچکانہ ہی تھی بوس میں نے فائل کا سراغ لگا لیا ہے وہ وزارت دفاع کی سینٹرل ریکارڈ روم میں ہیں قریب بیٹھے ہوئے بچے نے انتہائی سنجیدہ لہجے نے جواب دیا اس کے چہرے سے پختگی سائر ہونے لگی تھی اس ریکارڈ روم کے بارے میں مزید تفصیلات بوس نے پوچھا بوس یہ ریکارڈ روم شہر کے وسط میں ایک محل نمہ امارت کے اندر زیر زمین واقع ہے اس کے گرد مسلح فوج کا پیرا راتا ہے اس کا خفیہ راستہ سیکریٹری وزارت دفاع کے دفتر سے ہے اور بغیر ان کی اجازت اور موجودگی کے راستہ کھولا نہیں جا سکتا اس بچے نے جواب دیا اوہ پھر یہ فائل کیسے حاصل کی جا سکتی ہے بوس نے قدر پریشان لہجے میں کہا جیسے آپ حکم کرے بوس پہلے والے کا موت بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بوس چلنے میں خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے کہا سونو معلوم کرو کہ سیکریٹری وزارت دفاع کے بچے ہیں یا نہیں اگر ہیں تو ان میں سے سب سے پیارے کون ہیں اس بچے کو اگوا کر لیا جائے اور سیکریٹری کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ہمیں خوفیہ طور پر اس فائل کی نقل مہیا کر دے بوس نے پرگرام بناتے ہوئے کہا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہے گا بوس باقی چاروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے انہیں یہ منصوبہ بہت پسند آیا ہو تو اس سلسلے میں کام فورا شروع ہو جانا چاہیے میں اس بیشن میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا بوس نے کہا بہتر بوس آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی ان چاروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کوئی ریپورٹ بوس نے چند لمحوں کی خاموشی کی بات پوچھا بوس کل رات جوگی اور میں سکائے فال گئے تھے وہاں ایک مقامی ریاست کا شہزادہ گھنپر رہا تھا اس کے ساتھ دو کووی حیکل مسلک رات تھے اس کے گلے میں موٹیوں اور ہیرو کی ہار تھے جوگی نے ان ہاروں کو اڑانے کا پلان بنا اور پھر میں نے اسے دیکھنے کے مہانے پرنس کی گلے سے اتروا لیا پرنس نے شاید بچہ سمجھتے ہوئے ہار دے دیا اس وقت میں جھٹا اور جوگی کے ہاتھ سے ہار لے پر مجموع کی ٹانگو سے ہوتا ہوئے نکل گیا جوگی بھی میرے پیچھے آ گیا ایک بچہ نے کہا پھر تو خاصی دولت ہاتھ آ گئی کہا ہے وہ ہار بوس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا وہ تو ہم نے واپس کر دیا بوس اس بچے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا واپس کر دیا کیوں تمہارا دماغ خرار ہو گیا تھا بوس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا بوس ہم نے سکائی فال سے دور آ کر جب انہیں چیک کیا تو وہ سب نکلی تھے ہمیں بڑا غصہ آیا کہ خوامکہ ہم نے اتنی محنت کی چنانچہ ہم واپس گئے تو پتہ چلا کہ پرنس اپنے بیڈی گائٹ سمجھ سکائی فال میں موجود ہیں ہم نے ان ہاروں کا پاکٹ بنا کر ایک آدمی کے ہاتھ اسے پہنچا دیا اور پھر انتقام ہونے کی تھی پارکنگ میں کھڑی ہوئی اس کی کار کے چاروں پر یہ فلائٹ کر دیا اس بچے نے یوں مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس شرارت کا ذکر کرتے ہوئے اسے بڑا مطف آ رہا ہو اوہ یہ تو اچھا کیا لیکن وہ کیسا پرنس تھا جو نکلی ہار پہنے پھر رہا تھا کس ریاست کا پرنس تھا بوس نے بھی ہزتے ہوئے کہا بوس عجیب سا نام تھا اس ریاست کا اس کی کار پر جھنڈا لہر آ رہا تھا اس پر نام لکھا ہوا تھا کیا نام تھا جوگی اس بچے نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا دھم ہاں دھم لکھا ہوا تھا جوگی نے جواب دیا کیا کہہ رہے ہو دھم اوہ تو تم علی عمران سے ٹکڑا گئے ہو پرنس اوہ دھم تو وہی ہے اوہ یہ تو بہت برا ہوا تم نے لیٹل دیولز کا نام تو ہم نے ایسے رکا لکھا تھا جس میں لیٹل دیولز لکھا تھا مگر آپ کیوں پریشان ہو گئے جوگی نے حیرت بھرے لہجے نے کہا اوہ یہ بہت برا ہوا بہت ہی برا ہوا اب وہ فارمولہ ملنا بہت مشکل ہے اب وہ اسرائیل کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گا بوس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکرتے ہوئے اتہائی پریشان لہجے نے کہا کیا مطلق کون ہے وہ پرنس سب نے بے ایک زمان ہو کر پوچھا تم اسے نہیں جانتے جبکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں میں نے تمہیں جان بوچھ کر اس کی بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ میں تمہیں خوف زیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس سے ٹکرا جاؤگے بوس نے ہون بھینجتے کے کہا بوس اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں لیکن برائے کرام ہمیں تفسیر بتائیں آخر یہ پرز ہے کیا بلا اس بار ایک اور بچے نے بڑے موت بانا لحظے میں کہا تو سنو دوستو تمہیں معلوم ہے کہ لٹل ڈیولز کا یہ گروپ میں نے آج سے چھ سال پہلے بنایا تھا اس سے پہلے میں ایک اور آدمی کی ساتھ کام کرتا تھا یہ دنیا کا معروف مجرم ایلم ناٹ تھا جو لانگ ناٹ کے نام سے مشہور تھا انتہائی ذہین اور ختمناک مجرم لانگ ناٹ اور میں مل کر کام کرتے تھے ایک بار ہم پنس آف ڈم سے ٹکرا گئے اس کا اصل نام علی مران ہے بزاہر احمق سیدھا سادھا اور مسخرہ سا موجوان لگتا ہے لیکن درحقیقت انتہائی ختمناک ایار اور حد سے زیادہ ذہین آدمی ہیں اس نے نہ صرف ہمارے مشن کو تحس نحس کر دیا بلکہ لانگ ناٹ بھی اس کے ہاتھوں مارا گیا اسی نے مجھے لٹل ڈیولز کا نام دیا تھا کیونکہ میں نے اسے بہت پریشان کیا تھا لیکن بہرحال جیت اسی کی ہوئی لانگ ناٹ کے مرنے کے بعد مجھے خرار ہونا پڑا اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو تلاش کر کے یہ گروپ بنایا اور لٹل ڈیولز اس کا نام رکھا مجھے معلوم تھا یہ شخص پاکیشی آئی ہے اس لیے میں نے آج تک یہاں کا روح نہیں کیا البتہ میں اس کے کارنامے سنتا رہا ہوں بلہ مبالغہ بڑے بڑے سینکڑے نامی گرامی مجرم اس کے ہاتھوں گردنیں تھوڑوا چکے ہیں اور بے شمار انتہائی طاقتور تنظیموں کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے انتہائی خطرناک آدمی ہیں اس نے ایک فلزی ریاست ڈھم مشہور کی ہوئی ہے اور یہ اپنے آپ کو پرنس اف ڈھم بھی کلواتا ہے چنانچہ اس بار اس مشن کے لیے بہت بڑی آفر تھی اس لیے میں نے ہامی بھڑی تھی میرا خیال تھا کہ ہم اس سے ٹکرائے بگر مشن مکمل کر لیں گے لیکن مقدر اٹل ہوتے ہیں باس نے جواب میں پوری تقریر کر ڈالی اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بچوں کی چہرے پر حیرت اب مجسم ہو کر رہ گئی تھی اوہ تو اتنا خطرناک شخص ہے مجھے پتہ ہوتا تو میں ایسے وہی مجمع میں گولی مار کر بھیل کر دیتا جوگی نے کہا دیکھو ہم شکل و صورت سے بچے معلوم ہوتے ہیں اور اسی شکل و صورت کا ہم نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے حالانکہ ہم عمر اور ذہن کے لیاز سے پورے مرد ہیں عام دونے وہ ہوتے ہیں جن کے صرف کچھ چھوٹے ہوتے ہیں باقی ان کا چہرہ مہرہ بلکل مردوں کی طرح ہوتا ہے لیکن ہمارے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے ہماری عمرے بڑی ہونے کے باوجود ہماری شکلیں بچوں جیسی ہیں اس نے تم دونوں کو بھی بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا ورنہ تم اتنی آسانی سے ہار لے کر نکل نہیں سکتے تھے وہ قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا لیکن تم نے روکے میں لیٹل ڈیولز کا نام دے دیا اور یہ لفظ اس کے ذہن میں ضرور حلچل مچا دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ جائے اسے میں یاد آ جاؤں اور ایک بار ہماری طرف سے مشکوک ہو گیا تو پھر موت کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گا بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ بوس آپ تو اس سے بہت خوفزدہ لگ رہے ہیں یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں ایک بچے نے برا سمو بناتے ہوئے کہا ٹامی میں خوفزدہ نہیں ہوں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں ورنہ تم جانتے ہو بوماروں کو دنیا کی کوئی طاقت خوفزدہ نہیں کر سکتی بوس جس نے اپنا نام بوماروں بتایا تھا تلخ لجے میں جواب دیتے ہوئے کہا معافی چاہتا ہوں بوس یوں ہی میرے مون سے یہ الفاظ نکل گئے تھے ٹامی نے شرمندہ سے لجے میں کہا بوس اب آپ کا کیا پیرگرام ہے صورتحال تو آپ کے سامنے آگئی ہے ایک اور بچے نے کہا بومی تم بتائے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے بوماروں نے الٹا اس سے سوال کیا میں بتاتا ہوں بوس اس بچے نے جس نے پہلی بار بوماروں کو پرنس آف بم کے مطالق بتایا تھا وہ بولا ہاں تم بتائے بونشی تم ذہین ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہترین پلاننگ تم نے سوچی ہو بوماروں نے اس سے مخاطب ہوگا کہا بوس دو صورتیں ہیں یا تو ہم مشن چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں یا پھر مشن کی تکمیل سے پہلے اس پرنس آف بم کو قتل کرنے تاکہ بعد میں ہم اتمنان سے کام کر سکیں بونشی نے چند میں نے سوچنے کے بعد کہا تمہاری پہلی رائے تو غلط ہے لیٹل ڈیولز قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے نہیں ہر سکتی رہ گئی دوسری رائے تو اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے بوماروں نے تیس لہجے میں کہا بوس میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے جوگی نے کہا ہاں بتاؤ بوس نے چوک کر کہا ڈینسی اور میں اس پرنس کو قتل کرنے کا کام سمحال میں جبکہ آپ بومی اور پومی اس فرمولے کو اڑھانے کے سلسلے میں کام کرتے رہے ہیں جوگی اس کا مطلب ہے کہ لیٹل ڈیولز دو گروپوں میں تقسیل ہو جائے بوس نے چوکتے ہوئے کہا یس بوس قطن الادہ اس طرح اگر ہم اپنے مشن میں ناکام بھی رہے تو آپ پر اس کا اصور نہیں پڑے گا اور اگر ہم کامیاب رہے تو آپ سے آہ ملیں گے جوگی نے سر ہلاتے گا کہا تمہاری تجویز مجھے پسند آئی ہے لیکن تم دونے اس آدمی سے پوری طرح واقف نہیں ہو اس لئے ڈینسی کی بجائے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ساتھ ہی دوسرے گروپ کو بھی کنٹرول کروں گا یہ زیادہ بہتر رہے گا بوس نے کہا نہیں بوس عمران آپ سے واقف ہے آپ کے سامنے آنے سے وہ چونک پڑے گا ہوشیار ہو جائے گا جبکہ وہ ہمارے مطالب کچھ نہیں جانتا ہم اسے چکر دے لیں گے جوگی نے کہا اوہ یہ بھی ٹھیک ہے چلو ایسا ہی صحیح لیکن تمہارے ذہن میں عمران کو ختم کرنے کا کئی پلان ہے بوس نے کہا آپ کو تو معلوم ہے کہ میں سیدھا ساتھا ایکشن دنے کا قائل ہوں ہم سب سے پہلے اس کی رہائجگا کا پتہ چلائیں گے اور اس کے بعد رہائجگا میں جا کر سائی نائٹ میں بیبی ہوئی سوئی اس کے جسند میں اتار دیں گے دوسری لنے وہ مر جائے گا جوگی نے سر ہلاتے کے کہا اوکے اس کی رہائجگا دھوننے کی ضرورت نہیں اس کا مجھے علم ہے میں نے یہاں آنے سے پہلے اس کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی وہ کنگ روڈ کے فلائٹ نمبر دوسر میں ایک باورچی کے ہمراہ رہتا ہے بوس نے جواب دیا پھر ٹھیک ہے بوس بس آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ختمناک ترین آدمی کل کا سورج غروب ہوتا نہیں دیکھ سکے گا جوگی نے باعتماد لہجے میں کہا اور بمارے میں سر ہلا دیا سیکریٹری وزارت دفاع سر راشد اپنے دفتر میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اچانک ٹیلی فون سیٹ سے ترنم سی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور سر راشد نے چوک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سر راشد نے سخت لہجے میں کہا سر آپ کے لئے کال ہے کوئی مسٹر بمارو بول رہے ہیں کہتے ہیں انتہائی ایمرجنسی پیغام ہیں دوسری طرف سے پی اے کی معدبانہ آواز سنائی دی کون مسٹر بمارو یہ کون ہے میں نے تو ان کا نام پہلے نہیں سنا بہرحال ٹھیک ہے بات کراؤ سر راشد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا چلد لبوں بعد ایک بھاری سی آواز ریسیور پر سنائی دی ہیلو سر راشد میں بمارو بول رہا ہوں بولنے والے کی لہجے میں بیلا کا اعتماد تھا آپ کون صاحب ہیں میں آپ کو نہیں جانتا سر راشد نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر پہلے نہیں جانتے تھے تو اب جان جاؤگے میرے پاس آپ کے لئے ضروری پیغام ہے آپ کا چھوٹا بیٹا آکل میرے پاس موجود ہے بمارو نے ہنستے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سر راشد کا تمسکر اڑا رہا ہو میرا چھوٹا بیٹا آکل اور تمہارے پاس کیا تم پاگل ہو وہ تو اسکول گیا ہوئے ہے سر راشد نے بری طرح چوکتے ہوئے کہا جی ہاں آپ نے تو اسے اسکول ہی بھیجا تھا لیکن اسے وہاں سے لے آیا ہوں اب وہ میرے پاس ہے اور فلحال تو زندہ ہے لیکن اس کے بعد اس کے زندگی کی گارانٹی نہیں دے سکتا بمارو نے ہنستے ہوئے جواب دیا کیا مطلب کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو سر راشد نے بری طرح دھارتے ہوئے کہا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سر راشد آپ کا غصہ آپ کے بیٹے کیلئے لقصان دے بھی ہو سکتا ہے مجھے بچوں کو ترپا ترپا کر مارنے میں لطف آتا ہے یقین نہ آئے تو میں آپ کو تجربہ کر رہا ہوں دوسری طرف سے بمارو نے کہا اور پھر سر راشد حیرت اور غصے سے بڑھ بنے رہ گئے ان کے میں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح اچھل پڑے جب انہیں ریسیور سے آقل کی چیخیں سنائی دی یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر تشدد کیا جا رہا ہو وہ بار بار ابو ابو پکار رہا تھا اور بری طرح سسک اور چیخ رہا تھا سر راشد اس کی آواز اچھی طرح پہچانتے تھے یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو سات بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور سر راشد تو اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھاتے تھے اور اس پر تشدد کیا جا رہا تھا سر راشد یہ تو بس ہلکا سا نمونہ تھا دوسرے اللہ میں بماروں کی آواز سنائی دی انداز مزاگ ہو جانے والا تھا اوہ وہ یہ تم نے کیا کیا آخر کیوں کیا تم کیا چاہتے ہو خدا کے لیے بتاؤ آقل پر تشدد نہ کرو میں نے اسے کبھی بھول کر بھی نہیں مارا سر راشد کا اندازہ بھول کرنے جیسا تھا اس وقت وہ اپنی پوزیشن اور حیثیت کو بھی بھول چکے تھے اب وہ صرف آقل کے بات تھے اور بس میں جانتا ہوں سر راشد وہ ساتھ بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا ہے اور آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے اور یقین کیجئے اگر آپ میری بات مان لیں تو میں ایسے انگلی بھی نہیں لگاؤں گا ورنہ اس کے جسم کا ایک ایک آزہ چھوڑی سے کارٹ دنگا بماروں نے سپارٹ لہجن میں جواب دیتے ہو کہا تم کیا چاہتے ہو جلدی بتاؤ سر راشد نے بیچین لہجن میں پوچھا انہوں یقین تھا کہ بماروں اس سے کوئی بڑی رقم طلب کرے گا مجھے آپ کے ریکارڈ روم سے ایک فائل کی نکل چاہیے ٹی ایم تھری کی نکل بماروں نے جواب دیتے ہو کہا اوہ کیا کہہ رہے ہو ٹی ایم تھری کی نکل یہ ناممکن ہے بلکل ناممکن سر راشد نے چونکتے ہو کہا میں صرف آپ کو ایک روز کی اور مولد دیتا ہوں آپ اچھی طرح سوچ لیں فائل تو باہرحال میں حاصل ہی کرلوں گا لیکن آپ کا بچہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکے گا اور سنو پولس سیکرٹ سربس یا کسی بھی شخص کو اگر آپ نے کوئی بات بتائی تو پھر آپ کو آقل کی جسم کے ٹکڑے ہی ملیں گے پھر ہمارا تمہارا سودہ نہیں ہو سکے گا بائی بائی میں کل اسی وقت فون کروں گا بماروں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور سر راشد کی ہاتھ سے ریسیور گر گیا وہ دونوں ہاتھ سے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا ویسے ان کا سارا جسم زلزلے کی زد میں ہو وہ گری طرح کامپ رہے تھے پی ایم تھری ملک کا جدید طرین دفاعی نظام تھا ایسا نظام جس پر پورے ملک کی دفاع کا انحصار تھا اس کی نقل دینے کا مطلب تھا کہ ملک کے بیس کروڑ افراد کی زندگی دشمن کے ہاتھ میں دے دی جائیں لیکن ادھر ان کا ایک لوتا بیٹا تھا آقل اس کی زندگی انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی وہ عجیب سی علجن میں پھنچ گئے تھے اچانک انہیں ایک خیال آیا اور وہ چونک کر سیدھے ہو گئے انہوں نے میز پر گرہ گیا ریسیور اٹھایا اور پھر کریڈل دبا کر ٹیلی فیل سیٹ پر نصد سفید رنگ کا بیٹن دبا دیا یس سر دوسری طرف سے پی اے کی موت بانہ آواز سنائی دی سینٹرل افسر اسکول کے پرنسپل سے بات کراؤ سر راشد نے کہا بیتر جناب دوسری طرف سے پی اے میں جواب دیا اور سر راشد خاموش بیٹے ہونٹ کات رہے تھے ان کے ذہن میں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید یہ سب کچھ ڈراما ہو آکر اسکول میں ہی موجود ہو پرنسپل صاحب سے بات کیجئے سر وہ لائن پر موجود ہیں چند لمحے بعد پی اے کی آواز سنائی دی ہیلو میسٹر پرنسپل میں راشد بول رہا ہوں سر راشد نے کہا یس سر فرمائیے کیا حکم ہے دوسری طرف سے پرنسپل کی آواز سنائی دی میرا بیٹا آکر اسکول میں موجود ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فوراں سر راشد نے امید بھرے لہجے میں جواب دیا آکر مگر وہ تو تین چار گھنٹوں پہلے ہی جا چکا ہے ایک بچہ آیا تھا اس نے ایک رکا مجھے دیا کہ آپ آکر کو بلا رہے ہیں فوراں بچے کو بتایا تھا کہ وہ آپ کی کسی عزیز مہمان کا لڑکا ہے دس سال کی عمر کا بچہ تھا پرنسپل نے جواب دیا اوہ ٹھیک ہے سر راشد نے ڈوبے ہوئے لہجے نے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک بار پھر دونے ہاتھ سے سر پکڑ لیا وہ سمجھ گئے تھے کہ مجرموں نے آکر کو بلانے کیلئے کسی بچے کا استعمال کیا ہوگا وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے ہوگے لیکن اب کیا کیا جائے پھر اچانک ان کے ذہن میں ایکسٹو کا خیال آیا چند لمحے سوچتا رہا کہ کہیں مجرم مشکو ہو گئے تو آکر کو نہ مار ڈائے لیں ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے بچے کے غرض ملک کا سودا کر لیں لیکن دوسری لمحے انہوں نے یہ خیال دل سے نکال دیا وہ اپنے ایک بچے کے خاطر ملک کے لاکھوں بچوں اور کروڑوں افراد کی زدگی سے نہیں کھیل سکتے تھے ایک اور خیال بھی ان کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ خودکوشی کر لیں اس طرح کم از کم ان کے بچے کی جان بچ جائے گی لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جو مجرم اس حد تک اقدام کر سکتے ہیں وہ ان کی خودکوشی سے تو نہیں چلے جائیں گے چنانچہ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ فائل مجرم کے حوالے نہیں کر سکتے اور خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے چنانچہ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور پی اے کو کال کرنے کے لئے سفیت بٹن دبایا یس سر دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی سر سلطان سے بات کراؤ سر راشد نے ٹھوس لہجے میں کہا اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو سمحال چکے تھے بہتر سر دوسری طرف سے کہا گیا اسی لنہیں انہیں خوال آیا کہ کہیں مجرموں نے ان کا فون ٹیپ نہ کر رکھا ہو لیکن اب وہ پی اے کو کہہ چکے تھے اس لیے منع بھی نہ کر سکے تھے یس سلطان سپیکنگ اسی لنہیں سلطان کی آواز ریسیور سے سنائی دی راشد بول رہا ہوں سلطان ایمرجنسی میٹنگ کا کیا ہوا میں اس میٹنگ کی انتظار میں ہوں سر راشد نے جان بوچھ کا دوسرا موضوع چھیڑتے میں کہا اوہ وہ تو صبح کینسل ہو چکی ہے میں نے ڈی او بھیجوایا تھا آپ کو ملا نہیں سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں مجھے نہیں ملا چلو خیر ٹھیک ہے سر راشد نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے کوئیبل بجائی اور دوسری میں چپلاسی موت پانا انداز میں اندر داخل ہوا یہ کارڈ لے جاؤ اور وزارت خارجہ سیکشن میں سر سلطان تک پہنچا دو سر راشد نے کہا اور دراز سے کارڈ نکال کر اس پر دو سترے لکھیں میں آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں میرے پاس آ جائیں اور کارڈ چپلاسی کو دے دیا چپلاسی انہیں سلام کر کے باہر چلا گیا تقریبا 15 منٹ بعد دروازہ کھلا اور سر سلطان اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں وہی کارڈ تھا ان کے چہرے پر شدید حیرت تھی کیا بات ہے راشد خیریت ہے سر سلطان نے پریشان لحظے میں کہا آئیں آئیں بیٹھیں سر راشد نے سنجیدہ لحظے میں کہا وہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے بات کیا ہے سر سلطان نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس طرح کارڈ بھیج کر بلوانے سے انہیں شدید پریشانی تھی کیونکہ یہ بات تو پروٹوکول کے خلاف تھی بتاتا ہوں سر راشد نے کہا اور چپلاسی کو بلانے کے لئے گھنٹی بجائی یس سر چپلاسی نے فوراں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کسی کو بھی اندر نہیں آنا دینا اور کوئی مداخلت نہ ہو سر راشد نے سخت لحظے میں چپلاسی سے مخاطب ہوگر کہا بہتر سر چپلاسی نے عدد سے سر جھگاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا سر راشد نے ریسیور اٹھا کر پی اے کو بھی یہی ہدایت دی کہ کوئی مداخلت نہ ہو اور پھر ریسیور رکھ دیا کوئی خاص بات ہوئی ہے سر راشد جواب اتنے پریشان ہے سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لحظے میں کہا تم خاص کہہ رہے ہو میری جان پر بنی ہوئی ہے ایک ایک لمحہ قیامت کا گزر رہا ہے سر راشد نے جواب دیا اور پھر تفصیل سے فون پر مجرم سے ہونے والی تفصیلات بتائی اوہ یہ تو انتہائی سیریس مسئلہ ہے تم نے اچھا کیا کہ مجھے بلویا ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے میں نے فون ٹیپ کر رکھا ہو سر سلطان نے بھی پریشان لحظہ میں کہا میں نے بھی یہی سوچا تھا اس لیے آمر جنسی میٹنگ کی بات کر دی تھی آلانکر ڈیو مجھے مل جو کا تھا اب کیا ہوگا میرا بچہ سر راشد نے کہا حوصلہ رکھو میں ایکس ٹو سے بات کرتا ہوں تم اپنے گھر والوں کو حوصلہ دو اور اہمین صرف یہی کہو کہ تم نے خود بچے کو کوئی بجھویا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو سر سلطان نے سر راشد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو ویسے یہ فائل میں مر بھی جاؤں گا تب بھی مجھے موکہ حوالی نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی سن لو اگر میرا بچہ زندہ نہ رہا تو میں خود کچھ ہی کر لوں گا یہ میرا فیصلہ ہے سر راشد نے کہا حوصلہ رکھو سر راشد آقل کو کچھ نہیں ہوگا حوصلہ رکھو وہ اب جلد از جلد اکسٹو سے بات کر کے آقل کی براندگی کروانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بچے کی زندگی واقعی خطرے میں ہے عمران صوفے پر اکڑو بیٹھا آج موٹی سی کتاب میز پر رکھے اسے پڑھنے میں مصروف تھا آج کل چونکہ وہ بالکل فارغ تھا اس لئے سارا دن فلیٹ پر ہی رہتا تھا البتہ شام کو کہیں تفریق کے لیے نکل جاتا اور فلیٹ میں بھی بس مطالعہ ہی چل رہا تھا جب وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو سو سو پر اکڑو بیٹھ جاتا کبھی لیٹ کر بھی پڑھنے لگتا البتہ سلیمان کی جان آج کل عذاب میں آئی ہوئی تھی اسے ہر دس منٹ بات عمران کو چاہ پلانی پڑتی کیونکہ عمران فارغ ہو تو بس چاہ پینے پر ہی زور دیتا ہے سلیمان ارے سلیمان عمران نے اچانک یوں چیختے لے کہا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت گر گئی ہو بھائی سلیمان مر گیا ہے نہیں آسکتا دور سے سلیمان کی جھلائی بھی آواز آئی بھائی سلیمان مر گیا ہے چلو اسی خوشی میں ایک چاہ پلا دو بائیوٹسی خانے کے خرچے سے تو نجات ملے گی اب اللہ میاں کو بھی پتہ چل دیا ہے کہ بھائی سلیمان جب بائیوٹسی ہو تو خرچے کا کیا عالم ہوتا ہے عمران نے مصرد بھرے لہجے میں جواب دیا ظاہر ہو نیجہ بلند ہی تھا شرم نہیں آتی ادھر بھائی بھی کہہ رہے ہو اور اس کے مرنے کی خوشی بھی منا رہے ہیں دوسرا ہی لنگ میں سلیمان دروازی میں نمودار ہوا اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھی البتہ ہاتھ میں چاہ کی پیالی موجود تھی میرے بھائی ارے خدا سے ڈرو میرا تو کوئی بھائی نہیں میں تو اکلوتا ہوں میں تو سمجھا کہ سلیمان کا بھائی مر گیا ہے اور سلیمان بھائی ہوتے ہی مرنے کیلئے ہیں جو بھی آدمی مرتا ہے وہ کسی نہ کسی کا بھائی تو ہوتا ہی ہے عمران نے بڑے فلسفانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھیں صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل اچھی نہیں دی تو کنوس کن گفتگو ہی اچھی کر لیا کریں سلیمان نے چاہ کی پہلی میز پر رکھتے ہیں برا سمجھ بنا کر کہا اچھا آج مجھے پہلے چلا کہ تم اچھی گفتگو کیوں کرتے ہو میں چاہ کی پیاری اٹھاتے ہوئے کہا میں اپنی شکل کی بات نہیں کر رہا آپ کی شکل کی بات کر رہا ہوں سلیمان نے بھوڑاتے ہوئے کہا اور واپس مرنے لگا سلیمان کیا بات ہے آج کل چیزیں سستی ہو گئی ہیں عمران نے اچانک پوچھا خاک سستی ہو گئی ہیں آسمان پر پہنچ چکی ہے قیمتیں سلیمان نے جھلایا ہوئے لہزے میں کہا یہ تو اچھا ہوا کہ قیمتیں آسمان پر پہنچی ہیں چیزیں تو یہاں ہیں نا بغیر قیمت کی ہی مل جائیں گی عمران نے خوش ہو گئے کہا جی ہاں ضعیر مل جائیں گی جیسے آپ کو یہاں بیٹے بیٹے ہر دس منٹ بعد مخصر میں چائے مل جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہی مخصر مل جاتی ہے یہ تو میرا دم ہے کہ میں بس گزارے گھسیٹ رہا ہوں سلیمان نے جواب دیا خوام آخاں گزارے گھسیٹ کر اسے تکلیف دے رہے ہو کندے پر اٹھا لو اور ہاں میرے کوٹ کی جیبیں آج کل بھاری ہو رہی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میری تو شکل ہی اچھی نہیں ہے عمران نے کہا آپ کی کمال ہے آپ کی شکل تو بہت ہی اچھی ہے کون کہتا ہے آپ تو پریزاد ہیں پریزاد سلیمان نے بھاری جیب کا نام سنتے ہی مہجہ بدلتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سا ڈریسنگ گروہ میں گھستا چڑھا گیا اور عمران مسکراتا ہوا دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا پھر کل دیکھا جائے گا سلیمان نے کہا اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا وہ نوٹوں کی گھڑی سمیت کمرے سے نکلتا چلا گیا اور عمران مسکراتا ہوا دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا سلیمان سے نوک جھوٹ کر کے اس کا ذہن تر و تازہ ہو گیا تھا اسی لمحے کولویل کی آواز سنائی تھی اور پھر مسلسل بچتی ہی چلی گئی ارے دیکھو سلیمان کون آ گیا کمالے لوگ بھی انتظار میں رہتے ہیں ایدھر پیسے باورچی خانے میں پہنچیں ادھر لوگ انہیں ختم کرنے کیلئے آ جاتے ہیں عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی سلیمان شاہد دروازے پر پہنچ چکا تھا بیٹھے تو ہیں لیکن وہ بکچو سے نہیں ملتے سلیمان کی آواز سنائی تھی وہ بکچو کا نام سنتے ہی عمران چونک پڑا اسے کل شام سکائی فال میں ہونے والا واقعہ آگیا کون ہے سلیمان عمران نے زوردار لہجن لکھا اور دوسری رہ میں وہ چونک پڑا کیونکہ اس نے ڈرائنگ بوم کی دروازے پر دو بچوں کو کھڑا دیکھا کیا ہم اندر آسکتے ہیں پرنس ان میں سے ایک بچے نے بڑے موت بانا لہجن میں کہا اور عمران اسے پہچان چکا تھا یہ وہی بچہ تھا جس نے اس سے ہار لیا تھے اوو لٹل ڈیولز آو بھئی آو ہار واپس کرنے کا بہت شکریہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اندر آ گئے عمران ان کی انداز دیکھ کر سوچنے لگا کہ بلکل بڑے لگوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں وہ دونوں سامنے والے سوہو پر بیٹھ گئے پرنس رات کو آپ کے ٹھاٹ بارٹ تھے لیکن اب تو آپ کسی ٹھاٹ پہنچیے کی طرح لگ رہے ہیں یہ چھوٹا سا فلیٹ کہاں گئی وہ آپ کی ریاست ایک بچے نے ناغاوار سے انداز میں دردر دیکھتے ہوئے کہا پہنے تو یہ بتاؤ یہاں کا پتہ تمہیں کس نے دیا عمران نے قدر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اس بات کو چھوڑے پرنس ہماری بات کا جواب دے یا پھر تسلیم کر لیں کہ آپ ہیرو اور موتی کی طرح نکلی پرنس ہیں اس بچے نے بہت سا مو بناتے ہوئے کہا اگر میں تسلیم کر لوں تو تمہارا کے قدبر جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا بحث کر سکتا تھا ہمارا قدر تو عمر کے ساتھ ساتھ ہی بڑھے گا البتہ آپ کی عمر گھٹ گئی ہے نکلی پرنس اس بچے نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا اور پھر دوسری لمحے اس کی کوٹ کی جیب میں موجود ہاتھ تیزی سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں زہریلی سوئی پھینکنے والی مشین تھی عمران کی چھٹی اور ساتھی حصوں نے یخلط فطرے کا الارم بجا دیا اور عمران جو سوفی پر اپنے بیٹھا ہوا تھا بجلی کسی تیزی سے سوفا تھامیت پیچھے کی طرف اُلٹ گیا وہ مشین سے نکلنے والی سوئی سوفے کے سپرنگ میں فس کر رہ گئی عمران نے نیچے گرتے ہی انتہائی پورتی سے سوفا ان دونوں پر اچھال دیا مگر وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گئے تھے اور سوفا اس سوفی پر جا پڑا جس پر وہ ایک لہاں قبل وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اب عمران اور وہ دونوں ایک بات پھر رامنے سامنے آگئے تھے ایک میں انتہائی پورتی سے دوسری بیٹھ اس پر سوفی پھیکی مگر عمران نہ صرف بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا بلکہ اس بار اس نے ٹانگ کی مدد سے چھوٹی میز ان پر اچھال دی لیکن وہ دونوں ضرورت سے زیادہ ہی تیز تھے وہ دونوں یک لکھ نیچے بیٹھ گئے اور چھوٹی میز پوری کورت سے اڑتی ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر دروازے میں اسی لمحے نامدار ہونے والے سلمان کی اموبہ پڑی اور سلمان چیختہ و پشت کے بل گر کر ڈھیر ہو گیا ان دونوں بچوں کی اپنی پشت پر سلمان کی چیخت سن کر ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹی اور اسی لمحے عمران نے فائدہ اٹھایا اور وہ اڑتا ہے ان دونوں پر جا پڑا مگر وہ دونوں بھی بجلی کسی تیزی سے اولٹی کلاوازی کھاتے ہوئے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سلمان کی جسم سے ہوتے ہوئے بیرونی دروازے بر جا گرے اور پھر اس سے پہنے کی امران اٹھ کر ان کی طرف لپکتا وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے دورتے ہوئے بیرونی دروازہ پار کر کے باہر نکل گئے اور ان دونوں ایک طویل سانس لیتا ہوئے کھڑا ہو گیا سلمان بھی کرہاتا ہوئے کھڑا ہو گیا یہ بچے تھے یا آفتے تب ہی ایسے ہی بچوں سے پڑا ہوگا امران نے مسکراتے کا کہا پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک طرف پڑھی ہوئی زہریلی سوئی پھیکنے والی مشین اٹھائی جو اچانک جھٹکہ لگنے سے ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی امران نے غور سے اس مشین کو دیکھا اس میں ابھی ایک درجن کے قرید سوئیاں موجود تھی ان سوئیوں کی نوک پر لگا ہوا سب زنگ ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے سیرو پر سائنائٹ زہر لگا ہوا ہے اگر یہ سوئی معمولی سی پہ چھپ جاتی تو امران دوسری سانس نہ لے سکتا تھا دروازہ بند پر تو سلیمان بڑھنا ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان دوبارہ آ جائے امران نے اُلٹے ہوئے سوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو ابھی تک دروازے میں کھڑا اندر اُلٹے ہوئے سوفے کو دیکھ رہا تھا شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ان بچوں کی وجہ سے ہوا ہے جو اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل کر اندر آئے تھے اور وہ انہیں روکتا ہی رہ گیا تھا امران کی کہنے پر سلیمان چونکا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران نے سوفے کے سپرنگ میں پھسی ہوئی زہریلی سوئی نکالی اور اسے اس مشین میں ڈال دیا کیونکہ یہ سوئی کسی بھی لگے کسی بھی جان لے سکتی تھی پھر مشین جیب میں ڈال کر امران واپس بڑھا سلیمان میں دانش پنزل جا رہا ہو تم ان بچوں سے موطات رہنا امران نے بڑے سنزیدہ نیجی نے سلیمان سے مخاطب ہوگا کہا اور کوئی تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ تیزی سے ایک پہلو پر سوچ رہا تھا جس انداز میں اس بچوں نے اس پر سانویٹ کی سوئی سے حملہ کیا تھا اور پھر جس انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا ایسا صرف مشتاق مجرم ہی کر سکتے ہیں اس لیے وہ اے بننے صرف بچا سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا اس کی چھٹی حصہ کیا رہی تھی کہ کوئی ختملاق کیس شروع ہونے والا ہے خوفیہ راستے سے نکلنے کے بعد اس نے پچھلی طرف محدود خصوصی کار گراج سے نکالی اور دانش منزل کی طرف بڑھدہ چل گیا تھوڑی کی دیر بعد وہ آپریشان روم میں داخل ہوا آج دانش منزل کی یاد کیسے آگے امران صاحب بلیک زیرو نے اس کے استقبال کیلئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کیونکہ امران جب سے کیس سے فائر ہوا تھا اس نے دانش منزل کا روح نہیں کیا تھا یا جب دانش ختم ہو جائے تو پھر دانش منزل ہی آنا پڑتا ہے ری چارجن کے لیے امران نے کورسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا اے بلیک زیرو بھی اختیار ہنس پڑا ضرور ضرور جناب یہاں کی دانش شاپ کے لیے حاضر ہے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا کہاں حاضر ہے تم نے ساری دانش سمیٹ لیے اور اور چارج ہوگا اور زیرو ہوگئے ہو امران نے بڑے مایوسانہ اندازمہ سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو اس دلچسپ مزاگ پر بے اختیار حض پڑا اچھا لیبریری میں ایک فائل ہوگی لونگ ناٹ کی گو لیا ہو امران نے سنزیدہ ہوتے ہوئے کہا لونگ ناٹ مگر وہ مجرم تو مر چکا ہے کئی سال پہلے بلیک زیرو نے حیرت بھرے لازے میں کہا ہو سکتا ہے کہ اساں کئی بچہ پیدا ہو گیا اور شاید یس امران نے لونگ ناٹ کی لفظ پر اولتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو مسکراتے ہوئے کوٹسی سوٹ کا لیبریری کی طرف بڑھتا چلا گیا امران کے ذہن میں ایک ہلکہ سا خاتہ اپرا تھا کہ لونگ ناٹ مجرم کے ساتھ ایک بونا بھی تھا جس کا نام تو شاید بومارو تھا لیکن امران نے اس کا نام لیٹل ڈیول لکھا تھا اور بیٹ میں وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا لیو ناٹ کے مرنے کے بعد اس لیٹل ڈیول کا تذکرہ پھر کبھی سبنے میں نہیں آیا تھا لیکن اب کل بیٹ ان بچوں کا لیٹل ڈیولز کا نام استعمال کرنا اور پھر اس طرح فلیٹ میں آ کر ان کا حملہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماملہ کچھ بڑھ بڑھ ہے ہو سکتا ہے کہ لیٹل ڈیولز نے اپنی دورا کے بودے کھٹے کر کے لیٹل ڈیولز کے نام سے تنظیم بنالی ہو کیونکہ بومارو کی تو وہ شکل اچھی دور جانتا تھا ان دونوں میں سے کوئی بھی بومارو نہیں تھا اور یہ بیٹ بھی اندران جانتا تھا کہ بومارو ایک عجیب الخلقت انسان تھا جو شکل و صورت سے بلکل ہی معصوم بچہ لگتا تھا لیکن تھا وہ عمر اور زہانت کی لحاظ سے پورا ملت اسے بونا نہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ بونا صرف قلب میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں عمرو بور ایسار ظاہر ہوتے ہیں ان بچوں کے لینے اور پھر حملہ کرنے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ شکل و صورت سے معصوم نظر آنے والے یہ دو بچے بھی عمرو زہانت کے لحاظ سے بڑے ہیں یہ لیجئے بلک زیرو نے فائل اندران کے سامنے رکھتے ہو کہا اور اندران جو اپنے خوالات میں گنتا چونک پڑا اس نے فائل اٹھائی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا ابھی اس نے پہلا ہی صافہ پکڑا تھا کہ میں اس پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنڈی بجھوٹی بلک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ایکس ٹو بلک زیرو کی حلق سے مقصود آواز برامت ہوئی یس سر موجود ہیں دوسری طرف سے بات سنتے ہی بلک زیرو موت بانا اور اصل آواز میں بولا تو عمران چونک پڑا سر سلطان کا فون ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں بلک زیرو نے ریسیور امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یس سر امران سے سر سلطان کو کیا کام پر سکتا ہے امران نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا امران ایک خوفناک واقعہ ہو گیا ہے کسی مجرم میں سیکیورٹی وزارت دفاع سر راشد کے چھوٹے بیٹے آگل کو سکول سے آغوا کر لیا ہے اور اب وہ انہیں دھنکی دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسے جدید ترین دفاعی نظام پر مجتمل اہم ترین فائل کی نکل نہ دی تو وہ ان کے بچے کو ہلاک کر دے گا سر سلطان نے جلدی جلدی بات کرتے ہوئے کہا انہیں شاید خطرت ہے کہ امران ان کی بات سننے کے بجائے مزاق میں لگ جائے گا تو سر راشد نے چھوٹے بچے رکھے ہی کیوں ہیں چھوٹے بچے تو مسئلہ ہیں امران نے یوں جواب دیا جیسے سر سلطان نے اتنی اہم بات بتانے کے بجائے کوئی مزاق کیا ہو یہ انتہائی اہم برین مسئلہ ہے اور تم مزاق کر رہے ہو سر سلطان کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آگیا وہ شاید بہت پریشان تھے اس لئے امران کا یہ بے موقع مسئلہ کے لئے کھل گیا تھا میں مزاق نہیں کر رہا آج کل بچے ہی ہر طرح کا مسئلہ بنے رہے ہیں سکائے فال جائے تو وہاں بچے فلیٹ میں بیٹھے تو وہاں بچے اور اب ان سے بچکہ دانش منزل میں پنے لی تو یہاں بھی بچوں کو مسئلہ ہے امران نے سنجیدہ لحظے میں جواب دیتے ہوئے کہا جو میں کہا رہا ہوں وہ سنو خانہ خان کی بکواف سے کوئی فائدہ نہیں سر راشد کی ذہنی حالت اپنے بچے کے عوضہ کی وجہ سے فاسی بگڑ گئی ہے اگر ان کا بچہ فہری طور پر برامت نہ ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ ملک کی مفیعت کی خلاق کوئی فسلہ کر بیٹھے ہیں سر سلطان نے پہلے سے زیادہ غصیدہ لحظے میں کہا ان کا انداز ہے گفتگو بتایا رہا تھا کہ وہ خود بھی ذہنی طور پر پریشان ہے مثلاً وہ کیا کر سکتے ہیں امران نے اس باہر سپاٹ لحظے میں جواب دیا ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر مجزموں کو اس فائل کی خوپی مہگیا کر دیں سر سلطان نے جواب دیا تو ایسا کریں کہ وہ فائل ان کی کسٹرڈی سے نکال کر دانش بنزل بجواد ہے خدشہ ختم ہو جائے گا امران نے بھوکی سے لحظے میں کہا اور ان کا بچہ سر سلطان نے جھنلائے ہوئے لہجے میں کہا اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے سیکھلٹ سرگس تو ان کے لئے دعا ہی کر سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا بیادری نمیل بدل عطا فرمائے کہ امران کا لہجے انتہائی سپیٹ تھا تمہیں کیا ہو گیا امران کیا تمہیں احساس نہیں کہ ایک باپ کے لئے اپھر جو اتنے بڑے عہدے پر ہو یہ کتنا خطرناک واقع ہے تم ان کی کسٹڈی سے کون کون سی فائلے نکل باؤگے تم فیران ان کا بچہ برانک کر رہے اور اس مجرم کو پکڑے سو سلطان نے وسیلے لہجے میں کہا ان کے لہجے میں ایسی جھنجلہ ہٹ تھی جیسے وہ امران کو کچھا چپانے کیلئے دان پیس رہے ہو اس کی ایک بہتری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ انہوں اس اہم عوضے سے ہٹا دے نہ رہے گا باؤس نہ بجے گی باؤس ری اور جہاں تک بچے کی برامدگی کا تعلقے ریلس میں پرچہ دوچ کروایا ریڈیو کو اعلان نشر کروایا اب سیکرٹ سروس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اگوہ شدہ بچوں کی برامدگی کرواتی رہے امران کا مہجہ بچ سطور روکھ ہسا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس پتر سرد مہر بھی ہو سکتے ہو میں صدر منگلی کا سبیت کرتا ہوں سو سلطان غصے کی شدت سے چیف پڑے اچھا خیال ہے وہ یقیناً بچہ برامد کروانے کے ماہر ہوں گے امران نے جواب دیا امران کے اس جواب پر دوسری طرف سے کافی دیلتا خانوشی تاری گئی یوں لگتا تھا جیسے سو سلطان غصے کی شدت کی دنا پر خانوش ہو گئے ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا ہے امران ان کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا پھر اس کی چہرے پر ہلکی سی مسکرائیات ہو بھری ہیلو سو سلطان سیکریٹری وزارت فالجہ کیا میں ریسیور رکھ دوں یا یوں ہی تھامے بیٹھا رہا ہے میری لیے کیا حکم ہے امران نے تنزیہ انداز میں کہا میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سو سلطان نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اب آدھا فکرہ کہتے ہیں ایک بار پھر خانوش ہو گئے ارے آپ تو ضرور سے زیادہ ہی نراز ہو گئے اچھا بتاں کس نے آغوا کیا ہے مجرد نے کیسے کہ آغان بیجا ہے اس بار امران نے ہستے کے کہا لیکن دوسری طرح سے بچ ستو خانوشی تاری تھی جناب سو سلطان صاحب ایک وستہ تھوک دیجئے جرسل میں بھی آپ کے فون آنے سے پہلے دو بچوں کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا ہوں اس لیے بچے کا نام سنتے ہی میں ایلرڈک ہو گیا تھا امران نے انہیں منانے کی کوشش کرتے ہو کہا مجرم نے اپنا نام بومارو بتایا ہے اس بار سو سلطان نے قدر امرو لہجے میں بات کرتے ہو کہا وہ شاید اپنا وستے پر قابل بتا چکے تھے کیا؟ کیا کہا آپ نے بومارو؟ کیا واقعی یہی نام بتایا تھا مجرم نے امران نے ان کا فکرہ درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے کہا وہ بری طرح چھوک پڑا تھا ہاں وہ بومارو ہی بتایا تھا کیا تمہیں اسے جانتے ہو سو سلطان نے امران کی چھوکنے پر حیرت کا اظہار کرتے ہو کہا اچھی طرح جانتا ہو میرے فلائٹ کے پاس ہی اس کی دکان ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہو کہا دکان ہے؟ کس چیز کی دکان ہے؟ سو سلطان کے لہجے میں بے پناہ ہے رہا تھی دھوپی کی جناب جدی پوشتی دھوپی ہے امران نے کہا پھر تم پٹھری سے اترنے لگ گئے دھوپی کو کیا پڑھئے کہ وہ دفاعی نظام کی فائل مانگواتا تھے سو سلطان کے لہجے میں ایک بار پھر وہ سا اگر آیا اوہ جناب آپ پھر ناراض ہو گئے آپ نے سوال ہی ایسا کیا تھا بہرحال آپ اس وقت کہاں سے بول رہا ہے؟ امران نے پوچھا اپنے آفرس سے سو سلطان نے جواب دیا اور سو راشد کہاں ہے؟ امران نے پوچھا اپنے دکتر میں بیٹھے ہیں کیوں؟ سو سلطان نے حران ہوتے ہوئے کہا یہ انتہائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے بیماروں ایک خوفناگ مجرم ہے اب یہ کیس سیکریٹ سرویس کا بڑھ گیا ہے اگر آپ پہلے مجرم کا نام لے دیتے تو خانہ خانہ آپ کو اپنا خون نہیں جلانا پڑتا امران نے کہا مجھے تو پہلے سے ہی اندازت تھا آپ مجرم بچے اقوا کر کے زیادہ سے زیادہ وقتم طلب کرتے ہیں دفاعی نظام کی فائلے طلب نہیں کرتے لیکن تمہارے دنائے میں تو بیٹھ ہی نہیں پوڑی تھی سو سلطان نے کہا اوہ ویری سوری دراصل دانش منزل میں بیٹھ کر دانش غیب ہو جاتی ہے باہر حال میں خود آ رہا ہوں آپ سر راشد کو وہیں روکیں good bye امران نے کہا اور ریسیور کریڈل کو ڈال دیا لو بھئی بلک زیرو ہو شیئر ہو جائے اس بار بچہ پارٹی سے واسطہ پڑ گیا ہے امران نے ریسیور رکھا کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا بچہ پارٹی میں سمجھا نہیں بلک زیرو نے حراب بھر علاجوں میں کہا اور امران نے مقتصر طور پر اب تک گزرے واقعات کی بطالت بلک زیرو کو بتا دیا اور پھر تیزی سے ڈائنگ گھنگ کی طرف بڑھتا چل گیا وہ شاید سیکریٹریٹ کے دفتر میں جانے کے لیے ڈھن کا لباس پہننا چاہتا تھا چنانچہ وہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس نے بیداوی ان کا بہترین تراش کا سوپ پہن رکھا تھا تو یہ بومارو لانگ نوٹ کا وہی ساتھی ہے لٹل ڈیبل بلک زیرو نے کہا بلکل وہی اب اس میں کوئی شکواری بات نہیں رہی اور وہ اکیلہ نہیں ہیں بلکل اس نے اپنے درسوں کا ایک پورا گروپ بنا لیا ہے عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرے لئے کیا حقوب ہیں لائچ زیرو نے کہا اگر ہو سکے تو ایک دو بچے تم بھی پیتا کر لو عمران نے بڑے سنزیدہ لائزے میں مشکرہ دیتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ دروازے پروس کر کے برامدے میں سے ہوتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار دانش منزل سے نکل کر سیکریٹری ریٹ کی طرف دورتی چلی جا رہی تھی جوگی اور ڈینچی دونوں بڑا اعتماد سے عمران کو قتل کرنے کیلئے فلیٹ میں داخل ہوئے تھے لیکن عمران کی بے پنا پورتی اور تیزی کی وجہ سے انہیں وہاں سے ناکام ہو کا فرار ہونا پڑا سونیاں پھینکنے والی مشین بھی وہی رہ گئی تھی وہ دونوں دورتے ہوئے فلیٹ کی سیڑیاں اترے اور انتہائی تیزی سے قریبی بار کے پیچھے چھو گئے چونکہ ان کے کچھ چھوٹے تھے اس لیے بار ان کے لیے بہترین پنگا تھی وہ دونوں ہاپ رہے تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور نظرے بار سے فلیٹ کی سیڑیاں پر جمع ہوئی تھی لیکن جب کافی دیر تک ان کے پیچھے کوئی نہ آیا تو انہوں نے اتمنان کے ساس لیے پہلی بار ہم ناکام ہوئے ہیں ڈینچی جوگی نے کہا ناکام کہاں ہوئے ہیں جوگی یہ تو پہلا حملہ تھا اور آپ دوسرا کریں گے اور اس وقت تک حملے کرتے رہیں گے جب تک یہ پرنس ختم نہیں ہو جاتا ڈینچی نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا لیکن اب مشین بھی ہاتھ سے دی جوگی نے ہونٹ کٹتے لے کہا تو کیا ہوا میرے پاس سلاسٹک ٹیپ بم ہے میں اس سے پورے فلیٹ کو ہی اڑا دوں گا ڈینچی نے کہا اور جوگی اس کی بات سن کر اچھل پڑا ویل ڈن ویل ڈن بہت اچھا ایڈیا ہے کہاں ہے بم نکالو میں اسے ابھی لگا کر آتا ہوں جوگی نے کہا دو بم ہیں ایک آگے کی طرف لگاؤ اور ایک پیچھے کی طرف لگاتے ہیں ٹائم ایک ہی رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس طرح یہ فلیٹ اور پریس بچتا ہے ڈینچی نے کہا پھر اس نے کروٹ کے ادھونی جوپ سے ایک پتلی سے پٹی نکال کر جوگی کے ہاتھ پر لگ دی جس پر پلاسٹک کا ٹیپ چڑھا ہوا تھا تم یہ آگے کی طرف اس طرح لگاؤ کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اور نقصان بھی پورا ہو میں پچھلی طرف لگا کر آتا ہوں وقت پانچمنٹ کا لگا دینا تاکہ ہم دو نکل جائیں ڈینچی نے کہا اور جوگی کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے باہر نکلا اور فلیٹ کے ساتھ موجود پتلی سی گلی میں دورتا ہوا فلیٹ کے پچھلی طرف دورتا چلا گیا لیکن دوسرا ہی لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہ گلی آگے جاتر بند ہو گئی تھی ڈینچی ایک لمحے کیلئے رکا پھر اس نے کوٹ کے اندرونی جید میں ہاتھ ڈال کر لوہی کا ایک گچھا نکالا اور پھر تیزی سے کھولنے لگا چند مامے بعد وہ گچھا دو الائدہ ایسوں میں ہو گیا یہ انگلیوں میں پہننے والے لوہی کی موکھیلی خول پر مشتمل تھا ڈینچی نے بڑی پردی سے ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر چڑھا لیا اب اس کی انگلیوں کے آگے لوہی کی تیز اور قدریں موڑی ہوئی نوڑی موجود تھی دوسری لمحے اس نے دیوار کے رخنوں پر انگلیاں گاڑی اور پھر ایک جھٹکے سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اوپر والے رکھنے میں جمع دی اور پھر پہلا والا ہاتھ اوپر جمعیا اس طرح وہ دیوار کے ساتھ کسی چھپکنی کی طرح چھپکا ہوا بڑی تیزی سے انچی دیوار پر چڑھتا چلا گیا دیوار کے کنارے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر دوسری لمحے اس نے انتہائی پورتی سے نیچے چھلانگ لگا دی دوسری طرف ایک زخیرہ سا تھا جس میں نلسری بنی ہوئی تھی نیچے پہنچ کر اس نے اپنی اونیوں سے پنجے اتارے اور انہیں واپس پہلے کی طرح ترہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور دائے ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا چلا گیا کیونکہ یہی دیوار فلائٹ کے پیچھے جا رہی تھی ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک تھٹک کر رک گیا اس نے ایک کمرہ نومہ گیراج سے میلو رنگ کی کار درامت ہوتے دیکھی ڈرائیوینگ سیٹ پہ وہی پرنس موجود تھا جیسے قتل کرنے کے لیے وہ فلائٹ میں گئے تھے کار اس کمرے سے باہر آ کر رکھی اور پھر پرنس نیچے اتار کر واپس کمرے کی طرف بڑھا اس نے کمرے کا دروازہ بنگ کیا اور دوبارہ کار کی طرف بڑھا ڈرانشی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر وہ تیزی سے کار کی طرف دورتا چلا گیا اور جب تک پرنس ڈرائیوینگ سیٹ پہ بیٹھتا وہ کار کی ایک 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 میں پہنچ چکا تھا کار خاصی بڑی تھی اس پر بمپر پلاسٹک کا بنا ہوا تھا وہ خاصا چوڑا تھا ڈرانشی انتہائی تیزی سے اس پر چڑھا اس نے سائٹ کے مٹگار پر ہاتھ جمائے پیر اس نے نمبر بلیٹ اور بارڈی کی درمیان خلا میں پھسا دیئے اب وہ اس کار سے چمٹا ہوا تھا اسی نمے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑی نرسری کی درمیان سے ایک کچھے سے راستے پر وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اس لیے اس کار کی رفتار خاصی آہستہ تھی لیکن راستہ کچھا ہونے کی بنا پر جھٹکے بہت زیادہ لگ رہے تھے ڈینشی نے ایک ہاتھ سے مٹگار کو مضبوطی سے بکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر اس نے ایک چھوٹی سی تار نکال کر اسے کار کی ڈگگی کی لوک میں ڈالنے لگا جھٹکوں کی وجہ سے تیار کی ہول میں نہیں جا رہا تھا لیکن چند نمے بعد اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا اسی لیے کار ایک جھٹکے سے رکھ دی کیونکہ آگے ایک لکڑی کا پھاٹک تھا جو بند تھا کار رکھنے پر پوائنچ نیچے اترا اور تیز تیز قدب اٹھاتا ہوئے پھاٹک کی طرح بڑھتا چلا گیا وہ پھاٹک کھولنے جا رہا تھا اسی لیے دینشی نے تیزی سے تار کو مقصود انداز میں گھمایا اور تالہ ہلکی سی کھٹک کی آواز سے کھلتا چلا گیا دینشی نے پیر نکال کر زمین پر لگائے اور مٹگارٹ سے ہاتھ چھوڑ کر ڈگگی کو بکڑ کر ذرا سا اٹھا اور سانت کسی تیزی سے مامولی سے خلا میں رینگتا ہوئے ڈگگی کے اندر چلا گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈگگی کو تھام بکھا تھا تاکہ نہ ہی وہ پوری طرح بند ہو جائے اور نہ ہی کھولی رہے چند لمحے بعد کار آگے بڑھی اور پھر ایک موڑ کارٹ کر اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی اور دینشی سمجھ گیا کہ اب کار پکی سڑک پر دوڑ رہی ہے اور دوسرا ہاتھ جید میں ڈال کر اس نے پلاسٹک بم نکالا اور پھر دانٹوں سے اس کا گلاف نوچ کر اس نے وہ بم کار کی ڈگگی کی ادرونی دیوار کے ساتھ چپکا دیا اس بم کے نیچے لاسٹک کی پٹی لگی ہوئی تھی اس لئے وہ فورا بھی چپک گیا بم کی پتلی سے پنی کے اوپر ایک چھوٹا سا میٹر بنا ہوا تھا اب بیل جی سوچ رہا تھا کہ اسے کتنی دیر بعد کا سیٹ کرے کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سفر کب ختم ہوگا اور کیا سفر کے دیوان پرنس کار سے باہر نکل جائے گا یا اس کے اندر ہی رہے گا اس لئے وہ چندہ میں سوچتا رہا پھر اس نے فلحال ٹائم سیٹ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور حالات کا انتظار کرنا مناسب سمجھا کار کچھ دیر بعد آہستہ ہونے شروع ہو گئی تو ڈینشی چونک پڑا اس نے ڈگگی سے باہر جھاکا تو اس وقت کار ایک معروف سڑک پر دوڑ رہی تھی اور پھر بائن طرف نکلتی ہوئے ایک طویل دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے رک گئی اور اس کے ساتھ ہی کار کا درگاہ کننے کی آواز سنائی دی اس نے ڈگگی کو ذرا سے اٹھایا اور باہر جھاکا سڑک پر کاریں دوڑ رہی تھی لیکن قریب میں کوئی موجود نہیں تھا چنانچہ وہ تیزی سے باہر کی طرف لکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر کار کی اوٹ میں کھڑا تھا اس نے سائٹ سے جھانک کر دیکھا تو کار ایک بڑے سے پھارٹک کے سامنے کھڑی تھی اس نے سوچا کہ ہاتھ اندر ڈال کر بم کا سوچ سیٹ کر دے مگر اسی لمحے پھارٹک کھولا اور ساتھ ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور ڈینشی موگے بل زمین پر گرتا چلا گیا جب تک ڈینشی اٹھتا کار پھارٹک کے اندر جا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی پھارٹک بند ہو چکا تھا شاید یہ پھارٹک کسی آٹومیٹک سسٹم سے بند ہوتا تھا ڈینشی ایک تغیر سانس لے کر رہ گیا بم بھی ہاتھ سے گیا اور پرنس بھی جب تک بنگ کا سوچ سیٹ نہ ہوتا وہ بیکار تھا ڈینشی چند میں کھڑا سوچتا رہا اور پھر تیزی سے سوڑک پار کر کے دوسری طرف موجود ایک کیفے کی طرف بڑھتا چلا گیا کیفے میں داخل ہو کر وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا کاؤنٹر مین ایک بچے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران رہ گیا کیا باتیں بیٹا کاؤنٹر مین نے جھک کر پوچھا میں اپنے ڈیڈی کو فون کرنا چاہتا ہوں بینشی نے لہزے پر معصوم بناتے ہوئے کہا اوہ ضرور بیوی ضرور آؤ ادھر سٹول پر چڑ جاؤ کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا بینشی سٹول پر چڑ کر بیٹھ گیا انچے سٹول پر چڑنے کی وجہ سے وہ آسانی سے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے فون تک پہنچ سکتا تھا نمبر باتا ہمیں ملا دیتا ہوں ڈیبل تھری ڈیبل فور ون ڈینشی نے پنک جھبکاتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر مین نے تیزی سے نمبر گھومانا شروع کیے ڈیبل تھری ڈیبل فور ون رابطہ قائم ہوتے ہی کاؤنٹر مین نے کہا اور پھر دوسری طرف سے شاید یس کی لفظ سنتے ہی اس نے ریسیور ڈینشی کی طرف بڑھا دیا اور خود اسی لمحے کاؤنٹر پر پہنچنے والے ڈہاک کی طرف متوجہ ہو گیا ہیلو میں ڈینشی بول رہا ہوں ڈینشی نے دبے نبے لہجے میں کہا یا ڈیرو ون بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ڈیرو ون میں فوراں کائر لے کر کیفے شمشیر کے سامنے پہنچ جاؤ جلدی پر اپنا سامان لے کر آنا ڈینشی نے دبے لہجے میں کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا دوسری طرف سے موت بانا لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ڈینشی نے بھی ایک طویل سانس لیتے گا ریسیور بھگ گیا ڈینشی نے مسکراتے ہوئے کاؤنٹر مین سے کہا جیب سے ایک نوٹ نکال کا کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا اوہ نہیں ہم تم جیسے محصوم اور پیارے بچوں سے پیمنٹ نہیں لیا کرتے ڈینشی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اچھل کر سٹون سے نیچ سے کود گیا وہ دل ہی دل میں کاؤنٹر مین کی اس بات پر ہس رہا تھا کہ تم جیسے محصوم اور پیارے بچوں سے پیمنٹ نہیں لیا کرتے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کاؤنٹر مین کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی سٹون سے اتر کر وہ کیفے کے ہال سے نکل کر برامدے میں آ گیا اور پھر برامدے کے ساتون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اب وہ فارٹک کے سامنے تھا جس میں پرنس اپنی کار سمیت داخل ہوا تھا اب وہ امارت کو بگوار دیکھ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کس قسم کی امارت ہے کیونکہ امارت بہت بڑی تھی اور اس کی دیوارے کسی کلے کی طرح اونچی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے پرانے زمانے کا کوئی کلہ ہو لیکن دیواروں سے محسوس ہو رہا تھا کہ امارت زیادہ پرانی نہیں ہے آخر اس نے یہی سوچا کہ پرنس کا آبائی مکان ہوگا یہ کار اس کے سامنے آ کر رکھی ڈرائوینگ سیٹ پر ایک کوئی ہکل آدمی موجود تھا جس کی بڑی بڑی موچھیں اس کے چہرے کو خاصا خوصناک ظاہر کر رہی تھی یہ زیرو ون تھا لیٹل ڈیول کا ملازم لیٹل ڈیول نے اپنی تنظیم میں بقاعدہ بڑے بڑے مجرم بڑتی کر رکھے تھے یہ سب کوئی ہکل اور خاصے لڑا کا تھے کیونکہ وہ خود لڑائی بڑا ہی دکر سکتے تھے اس لئے انہوں نے ایسے لوگوں کی بقاعدہ تنظیم بنا رکھی تھی زیرو ون اس ٹیم کا انچارش تھا یہ ٹیم الادہ رہائش رکھتی تھی اور ان کا کام لیٹل ڈیولز کے احکامات کی تعمیر کرنا تھا کار رکتے ہی بینشی نے دروازہ کولا اور تیزی سے فرنڈ شیف پر بیٹھ گیا کیا بات ہے جناب میرے لیے کیا حکم ہے زیرو ون نے ڈینشی سے مخاطب اگر کہا ویسے ایک کووی ہیتنگ مرد کی موں سے ایک بچے کیلئے جناب کا لفظ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا میں نے ایک آدمی کی کار کی ڈگگی میں لاسٹک بم فٹ کر دیا ہے لیکن اسے آنڈ کرنے سے پہلے ہی وہ سامنے والی عمارت میں جا چکا ہے اب ہم نے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے تاکہ اس بم کو آنڈ کر دیا جائے بینشی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا مقصد کار کو تابہ کرنا ہے یا اس آدمی کو بتل کرنا ہے زیرو ون نے پھاٹک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مقصد تو اس آدمی کو ہلاک کرنا ہے لیکن جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے بینشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور زیرو ون کی بات کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا تھا جس طرح آپ کا حکم ہو جناب ورنہ زیرو ون کے لیے ایک آدمی کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کار کو تابہ کرنا ہو تب بھی میں اس کی کار پر بند پھیک سکتا ہوں زیرو ون نے بڑے اعتماد بیرے ریجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے چیسا بھی موقع ہوگا دیکھ لیا جائے گا بینشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہ زیرو ون کی بات کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا تھا جس طرح آپ کا حکم ہو جناب ورنہ زیرو ون کے لیے ایک آدمی کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بوس نے ایک لڑکے کو اگوا کر رہا ہے اور وہ لڑکا زیرو ہیڈکوٹر میں موجود ہے زیرو فائب اور زیرو تری اس لڑکے کے باپ یہاں کے سیکریٹری وزارت دفاع سر راشد کے دفتر کی دگرانی کر رہا ہے زیرو ون نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ بوس نے اپنا مشن شروع کر دیا ہے بینشی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بیت چیت ہوتی سامنے والی عمارت کا پھارٹک کھلتا نظر آیا اور بینشی کے ساتھ سا زیرو ون بھی چھوک پڑے دوسرا ہی لمحے وہی کار اس میں سے برامت ہوئی جس کی ڈگگی میں بینشی نے لاسٹک بم رکھا تھا یہی کار ہے بینشی نے کار کو دیکھتے ہی تیز لہجے میں کہا اور زیرو ون نے سر ہلا دیا ارے لیکن ڈرائیون سیٹ پر تو کوئی اور ہے بینشی نے کار کے ٹرن لیتے ہی ڈرائیون کو دیکھ لیا تھا کیا مطلب کیا یہ ہمارا مطلوبہ آدمی نہیں ہے زیرو ون نے کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا نہیں نہیں یہ وہی ہے لباس بدلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا تھا بلکل وہی فرنس ہے بینشی نے پور جوش لہجے میں کہا اب کیا حکم ہے زیرو ون نے اپنی کار اس آدمی کی تاکب میں لگاتے ہوئے کہا اس آدمی کو مرنا چاہیے جس طرح بھی ہو یقینی موت بینشی نے جواب دیا اوکے ذرا اس کار کو کسی سنسان راستے پر پہنچنے دیجئے زیرو ون نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ہاتھ اپنی سیٹ کے نیچے بڑھاتے ہوئے ایک بیٹن سا دبایا تو اس کی سیٹ کے نیچے کا حصہ کسی خانے کی طرح کھلتا چلا گیا دوسرا ہی لمحے اس کا ہاتھ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور رینج والی مشین گن موجود تھی اس نے مشین گن اپنی گوڑ میں رکھ لی اور پھر ایک بار ہاتھ نیچے کیا اس بار اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بم موجود تھا اس نے بم کو کار کے ڈیش بورٹ کے خانے میں رکھا اور بیٹن دبا کر سیٹ کا خانہ بند کر دیا کاریں ایک دوسرے کی پیچھے دورتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جن سڑکوں پر یہ کاریں دور رہی تھی وہ اچھوں کی بہت مصورت تھی اس لئے زیرو ون کی حملہ پڑھنے کا کوئی چانس نہ تھا اتنی مصور سڑک پر حملہ پڑھنے کے بعد اس کا صحیح سلامت نکل دیا نا ممکن تھا اس لئے وہ برابر کسی سنسان راستے پر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن ایک مور مرتے ہی زیرو ون چوک پڑا کیونکہ سامنے ہی سینٹرل سیکریٹریٹ کی عظیم الشان چھین منزلہ عمارت نظر آنے لگی پھر آگے جانے والی کار نے سیکریٹریٹ کی گیٹ کی طرف مرنے کا انٹی گیٹر دینا چروع کر دیئے اور زیرو ون ایک طویل سانس لے کر رہا گیا کیونکہ اس کا منصوبہ فلحال ناکام ہو گیا تھا آگے جانے والی کار جب سیکریٹریٹ میں چلی گئی تو زیرو ون کار کو آگے بہاتہ لے گیا یہ سیکریٹریٹ میں کیا کرنے گیا ہے بینچی نے پہلی بار زبان کھولتے کے کہا ہزاروں ہی کام ہو سکتے ہیں زیرو ون نے مقتصور سے جواب دیا اور اس نے ذرا فیصلے پر جا کر ایک خالی جگہ پر کار روک لی وہاں پہلے ہی کئی کاریں موجود تھی سنو زیرو ون میں سیکریٹریٹ کے اندر جاتا ہوں اب میں لاسٹک بم کو آن کروں گا اور ڈگگی میں ہی رکھوں گا جب یہ باہر نکلے تو تم نے پیچھے رہنا ہے میں تمہیں اشارہ کر دوں گا تم کسی طرح اس کے کار کو آہستہ کر دینا تاکہ میں آسانی سے کار سے باہر نکل جاؤں اس طرح یہ خود بخود کار سمیت ختم ہو جائے گا بینچی نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا زیرو ون نے جواب دیا اور ڈینشی کار سے دیچے اترا اور وہ فٹ پاک پر تیجی سے چلتا ہوا سیکریٹریٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اسے معلوم تھا کہ بچہ سامجھ کر اسے کوئی نہیں روپے گا اور وہ آسانی سے پارکنگ میں کھڑی پرنس کی کار کی اندر پہنچ جائے گا آکل خاصہ ہوشیار اور ذہین بچہ تھا وہ شاید ایسے بچوں کے ساتھ کبھی اسکول سے باہر نہ آیا تھا جو اسے ڈیڈی کی طرف سے بلانے آیا ہو لیکن آنے والے بچے کے چہرے پہ موجودہ خبرات دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کیا بات ہے کون ہو تم آکل نے اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا جو پرنسپل کی دفتر کے باہر اس کمتظار میں کھڑا تھا اور ٹپناسی نے جو اسے کلاس سے بلال آیا تھا یہی بتایا تھا کہ یہ بچے اسے بلانے آیا ہے میرا نام تومی ہے آپ کی ڈیڈی میں مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو گھنڈے جاؤ بچے نے گھبرائے گا جو نے کہا کیوں کیا ہوا آکل ڈیڈی کا نام سنتے ہی گھبر آ گیا آپ کے ڈیڈی کو دل کا دورہ پڑا ہے میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ آپ کی کوٹی پر گئے تھا میرے ڈیڈی ڈکچوں ہیں تو سر راشد نے کہا کہ وہ آخری لمحات میں آکل کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹومی نے جواب دیا اوہ اوہ ڈیڈی کو دل کا دورہ پڑا ہے اوہ نہیں آکل آخر بچہ ہی تھا اس سے اپنے ڈیڈی سے بے پناہ محبت تھی اس لئے ڈیڈی کی اس طرح کی بیماری کا سنتے ہی اس کے ہاتھ پر پھول گئے اس نے مزید کوئی انکواری نہ کی بلکہ ٹومی کے ساتھ بھاگتا ہوا اسکول سے بہار آ گیا جہاں ٹومی نے ایک سرخ رنگ کی کار میں بیٹھنے کے لئے کہا ڈرائوینگ سیٹ پر ایک کوئی ہیکل سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور کار تیزی سے آگے بڑھنے لگی میرے ڈیڈی کا کیا حال ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا آکل نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گھبرائے ہو نہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹومی نے کہا اس نے جیب سے ایک رومال نکال لیا تھا یہ تمہارے میں پر سیاہی کیسے لگی ہوئی ہے ٹھہروں میں صاف کر دیتا ہوں ٹومی نے تیز لہجے میں کہا اور اس سے پہلے کہ آکل اسے روکتا یا خود صاف کرتا ٹومی نے انتہائی تھوڑتی سے رومال اس کی موں اور ناک پر جمع دیا اور اسے ایک جھٹکے سے سیٹ پر گرا دیا آکل نے تیزی سے ہاتھ پاو مارے اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور چند لمحے بعد اس کی حرکات سست ہوتی چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند ہو گئیں ٹومی نے ایک طویعہ سانس لیا اور رومال ہٹا لیا آکل بیہوش ہو چکا تھا چونکہ ان کے قد اونچے نہ تھے اس لیے ان تمام کاروائی کو بہار سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا بیہوش ہو گیا ڈرائیور نے پوچھا وہ شاید بیک میرر سے تمام کاروائی دیکھ رہا تھا ہاں اب ہیٹکوٹر چلو ٹومی نے تیز لہجے نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار کو تیز کر دیا آکل کو جب پھوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا وہ ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا کمرے میں سوائے اس بستر کیا کوئی چیز نہ تھی کمرے کا اکلوتا دروازہ باہر سے بند تھا آکل ہوش میں آتے ہی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ سخت حیرام تھا کہ یہاں کیسے پہنچ گیا آخری بات جو اس کے ذہن میں موجود تھی کہ اس بچے نے اس کا مو اور ماک رومال سے بند گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں معلوم آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسے بقائدہ اگورہ کیا گیا ہے اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ شدید خطرہ میں ہے جاسوسی نوول سپنڈنا اس کی ہابی تھی اس نے اپنے آپ کو نوول کے ہیرو کی جگہ رکھ کر تصور ہی تصور میں بڑے دلے رہنا کارناہ میں سر انزام دیئے تھے لیکن اسے قطن تصور بھی نہ تھا کہ کبھی وہ خود ایسے حالات کا شکار ہو سکتا ہے اس نے سوچا کہ اسے بھی نوول کے ہیرو کی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ بات سوچ کر اس کے دل میں جوش کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اور پھر وہ تیزی سے وستہ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے اس کی نظریں اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر پڑی تو وہ چونک پڑا صبح 10 بجے وہ سکول سے نکلا تھا اور اب گھڑی پر سیارے 12 بجے کا وقت تھا اس کا مطلب تھا کہ اسے بہوش ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں اس نے جاسوسوں کے انداز میں یہ دردہ دیکھ کر کمرے کا چائزہ لیا اور درازے کے اوپر خاصی بلندی پر ایک روشندان موجود تھا جس پر بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا اس کے علاوہ کمرے سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا اس نے درازے کو اندر کی طرف کھینچا لیکن درازہ باہر سے بند تھا روشندان چک کے خاصی بلندی پر تھا اس لیے وہ اس پر چڑھ بھی لی سکتا تھا آقل میں بیچینی سے یہ دردہ دیکھا اور دل ہی دل میں جاسوسی کتابوں پڑی ہوئی سیچویشنز یاد کرتا رہا جہاں مجرم جاسوس اسی طرح کمرے میں بند کر دی جاتے ہیں لیکن وہ وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال کا کئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ اچانک باہر قدموں کی آوازیں اپری اور آقل چونک کر تیزی سے بستر کی طرف بڑھا اور بستر پر چڑھ کر اس طرح لیٹ گیا جیسے وہ ابھی تک بھی ہوش کڑا ہو قدموں کی چاپ دروازے پر آ کر رکھ گئی اور پھر باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی آقل نے ایک کام کا کنارہ کھولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دو مشین بن سے مسلح آدمی اندر داخل ہوئے ارے یہ تو ابھی بھی ہوش کڑا ہوا ہے ایک آدمی نے چونکتے ہوئے کہا ابھی ہوش میں آ جائے گا ایک ہی تھپڑ کافی رہے گا دوسرا نے بڑے سرد لہجوں میں کہا اور آقل نے سوچا کہ تھپڑ کھانے سے بہتر ہے کہ خود ہی ہوش میں آ جائے چونانچہ اس نے کڑھاتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر ایک جھٹکے سے اب بیٹھا وہ یوں آنکھیں مل رہا تھا جیسے یہاں اپنی موجودگی پر حیرت ہو دیکھو تھپڑ کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گیا نا اس آدمی نے تنزیہ لہجے میں کہا تم کون ہو اور میں کہا ہوں آقل بہترین عدتاری کر رہا تھا سنو بچے اگر تم نے ہم سے تاون کیا اور تنگ نہ کیا تو تم ٹھیک رہو گے ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہارا گوشت کاٹ کر پکا کر کھا جائیں گے ان میں سے ایک نے آقل کو ڈراتے ہوئے کہا میں تاون کروں گا مجھے مت مارو آقل نے حقیقتاً خوف زیادہ ہوتے تھے کہا کیونکہ ان دونوں آدمیوں کے چورے انتہائی خوفناک تھے وہ شکل صحیح ظالم اور جلات نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے آؤ تو ہمارے ساتھ چلے ہم تمہیں اپنے باست سے ملوائے اس بہر اس نے نرم لاجہ میں کہا اور آقل اچھل کر بستہ سے نیچے اتر آیا ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر آقل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے لیے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا کمرے سے باہر ایک طویل رہ داری تھی رہ داری کے آخر میں ایک نازبوط دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور کمرے کا دروازہ موجود تھا ان آدمیوں نے اس دروازے پر بستک دی یس کم ان اندر سے ایک باری سی آواز سنائی تھی اور وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہو گیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے پیچھے ایک کرسی پر ایک آقل جتنا بچہ بیٹھا ہوا تھا سامنے ٹیلی فن رکھا ہوا تھا اس نے فون کی ریسیور پر کپڑا رکھا ہوا تھا بوس اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہم سے تاغن کرے گا ان دونوں آدمیوں نے کلسی پر بیٹھتے ہوئے بچے سے مخاطب ہوگا بڑے مہدبانہ لہجے میں کہا آقل اس بچے نمہ بوس کو دیکھ کر حیرت سبت بنا رہا گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آٹھ نو سالہ بچہ بھی اتنے ظالم آدمیوں کا بوس ہو سکتا ہے آقل کے اندر آتے ہی اس بچے نمہ بوس کو مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا ٹیلی فن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بیٹم دبایا تو آقل بری طرح اچلا وہ حیرت سے ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ رہا تھا جس میں آقل کی اپنی آواز ہو گری وہ بری طرح چیخ رہا تھا اور بار بار ابو ابو پکار رہا تھا سسکیاں اور چیخے بھی آوازیں میں شامل تھی بہت منہ مسکراتے ہوئے بیٹم آف کیا اور ٹیپ ریکارڈر سے آواز نکلنا بند ہو گئی تمہارا نام آگل ہے اور تم سر راشد کے بیٹے ہو میرا نام بومارو ہے اور میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم ہو میری قد و کامت اور شکل پر مت جانا میں بڑے بڑے پہلوانوں کو چھوٹکیوں میں مسئل دیتا ہوں بومارو نے اپنا تعریف کرواتے ہوئے کہا مگر مجھے کیوں یہاں لائے ہو آگل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا وہ واقعی خوفزدہ ہو چکا تھا ہمیں تمہارے باپ سے ایک فائل چاہیے میں نے اسے فون کیا تھا اس نے کل تک کا وقت دیا ہے اگر تمہارے باپ نے وہ فائل ہمارے حوالے کر دی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کا ہوا کو کھلا دیں گے بومارو نے سخت لہجے میں کہا میری بات ابو سے کراؤ میں نے کہتا ہوں وہ میری بات نہیں ٹالتے وہ تمہیں فائل دے دیں گے بلکہ دو تین فائل دے دیں گے آگل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اوہ میں خود تمہاری آواز سے ٹیپ بھرا کر اسے سنا دیا ہے یہی ٹیپ جو تم نے ابھی سنا ہے ہم اسے دہشت زیدہ کرنا چاہتے تھے کل اگر اس نے فائل دینے سے انکار کیا تو پھر تمہیں ایک چانس دیں گے کہ تم خود اپنے بات سے بات کر لو اس کے بعد تمہاری عبرتناک موت یقینی ہے بیماروں نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے مت مارو مجھے چھوڑ دو میں خود فائل ابو سے لے کر تمہیں پہنچا دوں گا آگل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تم ابھی بچے ہو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے نمبر سیکس اور پھر اس نے اس آدمی نمبر سیکس کہہ کر بکارا جو آگل کو بازو سے پکڑا ہوا کھڑا تھا یس بوس نمبر سیکس نے موت بانا لہجے میں کہا اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دو بماروں نے کہا اور نمبر سیکس نے اس باب مسائلہ ہلا دیا اور پھر آگل کو بازو سے پکڑکا وہ گھسٹا ہوا کمرے سے باہر لے آیا کیا ہوا گئی تم مجھے مار دوگے آگل نے رہ داری میں چلتے ہو تقریباً رو دینے والے انداز میں پوچھا بلکل مار دیں گے ہم نے ہزاروں بچی اب تک مار دی ہیں تمہیں کیوں نہیں ماریں گے اس آدمی نے سود اور سپاٹ لہجے میں کہا اور آگل کی دسم میں بے اختیار خوف کی لہر دور گئی آگل کو لے آنے والوں نے پہلے والے کمرے میں آگل کو دھکیلا اور پھر باہر سے دروازہ بند کر دیئے آگل خاموش کھڑا بند دروازے پر دیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے اسے ہی لگ رہا تھا جیسے دروازہ کھولے گا اور وہ لوگ چھوڑیاں کلہاریاں اٹھا کر اندر آئیں گے اور اسے زبا کر دیں گے لیکن جب قدموں کی چاپ دور جا کر سنائی دینا بند ہو گئی تو آگل کو قدر اتمنان ہوا لیکن اب وہ لمحہ بھر بھی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا اب اسے موت اپنے بلکل قریب نظر آ رہی تھی چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظریں ایک بات پھر روشندان پر آ کر جن گئیں اسے یہی روشندان اپنی زندگی کا ذریعہ نظر آ رہا تھا مگر مسئلہ تھا روشندان تک پہنچنے کا اسی لمحے اسے خیال آیا اور وہ تیزی سے بستر کی طرف لگا لیکن دوسرا کی لمحے تھٹک کر رک گیا کیونکہ لوہے کا بستر زمین پر نسٹ تھا ورنہ اسے یہی خیال آیا تھا کہ وہ بیٹ کو دروازے کے ساتھ سیدھا کھڑا کر کے اوپر چڑ جائے گا لیکن اب یہ ارادہ بھی ختم ہو گیا تو دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازے کے ہینڈل کو زور سے دبایا لیکن ہینڈل سخت تھا وہ نیچے نہیں دبا کیونکہ باہر ستالہ لگا ہوا تھا آگل چل در میں سوچتا رہا پھر وہ تیزی سے اچھلا اور پھر اس نے دروازے کے اوپر والے حصے میں لگی ہوئی کنڈی کو پکڑنا چاہا مگر کنڈی اس کے قص سے اونچی تھی پوری طاقت سے اچھلنے کے باوجود اس کا ہاتھ کنڈی تک نہ جا سکا وہ مایوس ہوپر واپس کلٹا اور پھر بستر پر بیٹھ گیا اس کے چہرے سے شدید پریشانی نمائی تھی نظر روشندان پر جنی ہوئی تھی وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا وہ اچھل پڑا سکول میں وہ سکارٹنگ میں حصہ لیتا تھا اس لئے اسے کماند بنانے اور ڈالنے کا طریقہ آتا تھا اس نے تیزی سے اوٹ کا بستر کی چادر کھیل چی اور پھر اسے پٹی کی صورت میں پھارنا شروع کر دیا جب اتنی پٹیاں بن گئیں جو اس کا وزن بھی سہار سکتی تھی اور روشندان تک بھی پہنچ جاتی اس نے ان پٹیوں کے سیرے کو ایک دوسرے کے ساتھ بادا اور اب ایک لمبی سی رسی تیار کر لی آقل نے غور سے روشندان کو دیکھا اور پھر اس نے اپنے ایک بوٹ اٹھارا اور اس نے رسی کے سیرے پر اس طرح باگ دیا کہ رسی بوٹ کے این درمیان میں بند گئی بوٹ باننے کے بعد آقل نے رسی کو کمان کی طرف گھوم آیا اور پھر اسے بڑے ماہرانہ انداز میں روشندان کی طرف ٹھینکا آدھا کھولا کا روشندان سے ٹکرا کر بوٹ واپس آ گیا آقل نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن اس بار بھی ناکامل ہوئی لیکن آقل نے ہمت نہ ہاری وہ کمان پھیکتا رہا اور پھر بوٹ ایک بار پھر آدھے کھولے گے حصے سے گزار کر دوسرے کھولے گے حصے سے باہر نکل آیا اور آقل کا چہارہ مسترد سے کھل اٹھا اس نے رسی کو ڈھیل دینا شروع کر دی بوٹ وزن کی وجہ سے نیچے کھسکتا چلا آیا اور تھوڑی دیو بعد بوٹ آقل کے پاس پہنچ گیا اب رسی کے دونوں سیرے اس کے ہاتھ میں تھے اور رسی روشندان کے برمیان حصے میں بندی ہوئی تھی آقل نے تیزی سے بوٹ کولا اور اس نے دونوں سیرے کو ملا کر گانٹ لگا دی پھر اس نے پھورتی سے بوٹ پہن کر تسویں باندے اور ڈبل رسی کو کھینچ کر دیکھا اس کے بعد وہ رسی کو پکڑ کر دروازے سے پہر ٹک آئے اوپر کھسکتا چلا گیا گوئے اس کی رفتار خاصی کم تھی کیونکہ رسی بار بار اس کے ہاتھ سے پسل جاتی لیکن آہستہ آہستہ وہ چڑھتا چلا گیا اور پھر روشندان کی قریب پہنچ کر اس نے ایک ہاتھ روشندان پر ڈالا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر رسی چھوڑ دی اور دوسرا ہاتھ بھی روشندان پر ڈال دیا اب وہ دونوں ہاتھوں سے روشندان سے لٹکا ہوا تھا اس کے جسم کا پورا خون سمٹ کر چہرے تک پہنچ چکا تھا لیکن جان بچانے کے لیے وہ بری طرح روشندان سے چھوڑا ہوا تھا پھر اس نے ایک ہاتھ گھوما کر باہر کسی کنارے کو پکڑنا چاہا اور پیر دروازے کی کنڈی پر جمع دی اب اس کے جسم کو سہارا مل گیا تھا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ نے بیرونی کنارے کو پکڑ لیا اور اس نے مضبوطی سے تھان کر آکل نے دوسرا ہاتھ بھی کنارے پر جمع دیا اور اپنے جسم کو ہاتھ کی طاقت سے اوپر کی طرف کھینچا اسی طرح آہستہ آہستہ وہ آدھے کھلے روشندان سے باہر کی طرف کھیسکتا چلا گیا ہر لمحہ قوامت کا لمحہ تھا کیونکہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کے ہاتھ کی گرفت خطب ہو جائے گی پیوہ دھوڑان سے نیچے فرش پر جائے گی لے گا لیکن تھوڑی دور باہر وہ روشندان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اب وہ ایک سٹور پر کھڑا تھا جو رہداری کی چھت پر تھا آکل کا پورا جسم بسینے میں شرابور ہو رہا تھا وہ چند لمحے وہاں بیٹھا سانس لیتا رہا اور پھر تیزی سے بجائے رہداری کی چھت پر دوننے کے اس نے کمرے کی چھت کی طرف نگا ڈالی چھت نزدیک ہی تھی اس نے اچھل کر چھت کا کنارہ پکڑا اور روشندان کے کنارے پر پہ جماتا ہوئے وہ دوسری چھت پر پہنچ گیا چھت پر اسے درخت کی ایک نوٹی سے شاک جھکی ہوئی نظر آئی اور وہ دورتا ہوا اس شاک کی طرف بڑھتا چلا گیا قریب پہنچ کر جب اس نے دوسری طرف جھانکا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی درخت امارت سے باہر ایک پتلی سی گلی میں تھا اس کی شاکیں چھت پر جھکی ہوئی تھی آکل تیزی سے اس شاک پر چڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مختلف شاکوں پر پیار رکھ کر وہ تنے سے لپٹ کر گھسیٹتا ہوا گلی میں پہنچ گیا گلی میں پہنچتے ہی وہ بے اختیار ایک طرف دور پڑا جہاں دور سے اسے بڑی سی سڑک نظر آ رہی تھی جس پر کارے ٹیکسیاں اور بسیں دور رہی تھی پھر جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچا اس نے قریبی سٹاک پر ایک بس کو رکھتے دیکھ لیا تھا وہ تیزی سے اس بس میں سوار ہو گیا سر انزام دیا تھا اتنا بڑا کارنامہ کہ وہ اب بڑے فقر سے اپنے دوستوں کو بتایا کرے گا اور وہ اس کی بہادری دلیری ہمت کی کائل ہو جائیں گے بس کائل ہونے کی طرف دورتی جا رہی تھی سر سلطان کی دفتر میں عمران سر سلطان اور سر راشد موجود تھے عمران ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا اور سر سلطان نے عمران کے کہنے پر سر راشد کو اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا تھا یہ علی عمران ہے سیکریٹ سروس کے چیف ایکسٹو کی نمان دے سر سلطان نے سر راشد سے عمران کا تحریف کر رہے کہا چونکہ سر راشد حال ہی میں ایک ملک کی سفارہ سے تبدیل ہو کر سیکریٹری ایک میں شامل ہوئے تھے اس لیے وہ ذاتی طور پر عمران سے نو واقف تھے سر راشد نے بڑے وسمی انداز میں عمران سے ہاتھ ملایا اور پھر ڈھیلے انداز میں کورسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر شدید طریق پریشانی کی آثار تھے آنکھوں میں شدید الجن نمائے تھی آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ مجرم نے آپ کو فون پر کیا کہا تھا لفظ بہ لفظ دوہرات ہیں عمران نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سنجیبہ لہجے میں کہا اور سر راشد نے تفصیل سے تمام گفتگو بتا دی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اسکول کے پرنسپل کے مطابق ایک سات آٹھ سالہ بچہ آقل کو اسکول سے لے گیا تھا دیکھیں میسٹر امران مجھے میرا بچہ چاہیے زندہ صحیح سلامت سر راشد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا آپ کا بچہ آقل ہے آپ نے آخر سوچ کر ہی اس کا نام رکھا ہوگا اور اکل مند کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے آپ بیفی کر رہے ہیں امران نے اپنی طرف سے بڑے سنجیبہ لہجے میں کہا لیکن سر راشد نے چونک کر امران کی طرق دیکھا اس کے چہرے پر غصے کی نمائے آثار تھے کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ امران مزاق کر رہا ہے امران کی لفظ ہی ایسے تھے مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور آپ مزاق کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں خود ہی مجرموں سے نمیٹ لوں گا سر راشد نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے گے کہا اوہ بیٹھو بیٹھو دیکھو یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے سے نمیٹنا ہے یہ صرف تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے سر سلطان نے سر راشد کو بیجو سے پکڑ کر واپس کورسی پر بیٹھاتے گے کہا لیکن ایسے موقعوں پر مزاق سر راشد نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا میں نے مزاق نہیں کیا سر راشد صرف آقل کے ماہ میں بتایا ہے اور میں نے یہ فکرہ صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ کی مزاق کا اندازہ کر سکتوں اور میں نے چیک کر لیا ہے کہ آپ میں تحمل اور دور اندیشی کی کمی ہے آپ اتنے بڑے عوضے پر فائز ہونے کے بیوجود جذباتی انداز میں سوچتے ہیں اس لیے آپ براہ مہبانی اور فائل میرے حوالے کر دیں عمران کے لیجے میں بہتنا سنجید کی تھی کیا مطلب کیا حوالے کر دوں سر راشد اور زیادہ بگڑ گئے اس لیے کہ آپ کی جذباتی طبیعت سے کچھ برید نہیں کہ آپ ملک کا اہم ترین راز اپنے بچے کو بچانے کی خاطر مجرموں کے حوالے کر دیں عمران کا لیجہ بہت سر تھا یہ میری توہین ہے سر سلطان اور میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا سر راشد نے ایک بار اٹھتے ہوئے کہا سر راشد پلیس جذباتی نہ ہو اور جیسے عمران کہہ رہا ہے بیسے کریں یہ سب ہمارے مفاد میں ہیں سر سلطان نے بھی اس بار سنجیدہ لیجہ جواب دیتے ہوئے کہا یعنی میں فائل اس آدمی کے حوالے کر دیں صرف اس کے کہنے پر آپ کمال کرتے ہیں یہ فائلوں میرے محکمے کی حفاظت ہیں اور میں محکمے سے ہی متعلق ہوں یہ کسی غر مطالقہ آدمی کو کبھی نہیں دی جا سکتی حق تک کہ آپ کو بھی نہیں سر راشد نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا دیکھئے سر راشد میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ جذباتی صدمہ سے دوچار ہیں اس لئے آپ کی یہ لفظ قابل معافی ہو سکتے ہیں لنہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹو کو غر مطالقہ کہہ کر آپ نے ان کی توہین کی ہے اس لئے پلیس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کریں اور آپ کے بچے کی برامدگی اب ایکسٹو کی ذمہ داری ہے عمران نے سرد لائجے میں کہا میں کسی ایکسٹو کو نہیں جانتا سمجھے آپ ایکسٹو اگر سیکرٹ سرویس کا چیف ہے تو میں اپنے محکمے کا چیف ہوں اور میں نے کوئی جوب نہیں کیا کہ میں ایکسٹو کا مجرم ہوں مجھ سے یہ فائل صدر مملکت بھی نہیں لے سکتے یہ کانونم میری حفاظت میں ہے اور میری حفاظت میں ہی رہے گی اور جہاں تک آقل کی برامدگی کا تعلق ہے آپ پلیس اس میں دخل نہ دیں میں جانو اور میرا بچہ سر ریشد لاپی جذبات کی انتہا تک پہنچ گئے تھے پلیس سر ریشد بات نہ بڑھائیں تحمل سے کام لیں آپ ذمہ دار آدمی ہیں آپ کو ایسی باتوں نہیں کرنی چاہیے سر سلطان نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہا بہرحال میرا یہ فیصلہ حتمی ہے میں فائل عمران صاحب کی حوالے نہیں کروں گا اور میرے لائک جو خدمت ہو بتا گئے سر ریشد نے فیصلہ کن لیجے نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئے ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے لئے چیلنج بنا لیا ہے عمران چندہ میں خاموش بیٹھا رہا سر ریشد کو دیکھتا رہا پھر اس نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا پی اے سے کہے کہ ایکسٹو سے بات کروائے عمران کے لیجے میں بیپرہ سنجید گی تھی سر ریشد آپ سیکریٹریٹ میں نئے آئے ہیں آپ کو ایکسٹو کے اختیارات کا علم نہیں ہے اس لئے پلیز آپ ضد نہ کریں سر سلطان نے آخری بات سر ریشد کو سمجھاتے ہوئے کہا سوری سر سلطان میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ حتمی ہے سر ریشد بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے سر سلطان ہوت کا اٹھے کے خاموش ہو گئے اور انہیں نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا میں اپنے دفتر جا رہا ہوں سر سلطان ایسٹو سے جو ہوتا ہے وہ کر لیا ہے سر ریشد انہیں بڑے سنجیدہ لیجے نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان انہیں روکتے وہ تیز تیز قضم اٹھاتے بہاں نکل گئے یہ تو واقعی ضد پر اتر رہا ہے سر سلطان نے پریشان لیجے نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس قدر جذباتی آدمی وہ اتنے بڑے عوضے پر کیسے فائز کر دیا عمران نے کہا ایسی بات نہیں ہے عمران بیٹے بچے کے سرنے کی وجہ سے وہ ایسے روئی اختیار کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید ہم ان سے فائل لینے کے بعد ان کے بچے کی برامدگی میں دلچسپی نہ لیں گے اور ہمیں ان کے بچے سے زیادہ فائل میں دلچسپی ہے سر سلطان نے کہا ایک کی بات درست ہے لیکن بچے تو سکے ہوتے ہیں اس طرح تو مجرم بڑے اتمنان سے تمام فائلے حاصل کر سکتے ہیں سر ریشت کو ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی مزاج کے ہیں بہرحال صدر مملکت سے بات کریں عمران نے سرد لہجہ نے کہا اور سر سلطان نے ریسیور اٹھا کر پی اے کو صدر مملکت سے بات کروانے کیلئے کہا چون لنے بات فون کی گھنٹی بجی اور سر سلطان نے ریسیور اٹھایا جناب صدر مملکت سے بات کریں دوسری طرف سے پی اے نے کہا ہیلو میں سلطان بولو ہوں جناب سر سلطان نے بڑے موت بانا لہجہ نے کہا ہیلو کیا بات ہے سر سلطان کیسے فون کیا دوسری طرف سے صدر مملکت کی گھنبیر آباب سنائی دی اور سر سلطان نے فون کی نیچے لگا ہوا ایک صفحہ اور انگ کا بٹن دبا دیا اس بٹن کے دبنے کے بعد لائن ڈائریکٹ ہو گئی اور اب برمیان میں پی اے کا کنیکشن بھی آف ہو گیا اور مزید بھی اس لائن کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا سر ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا ہے سر سلطان نے موت بانا لہجہ میں کہا اور سر راشد کے بکچے کے اغوا اور دفاعی بیزان کی فائل کے متعلق تفصیل بتا دی اوہ یہ تو انتہائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے آپ اس سلسلے میں ایکسٹو سے بات کریں وہی اس مسئلے کو سمال سکتے ہیں یہ پولیس اور انٹیلیجنس کے بس کروڑ نہیں ہیں صدر مملکت نے تشویش بڑے لہجہ میں جواب دیتے بے کہا میں نے ان سے بات کی ہے سر انہوں نے کیس لے لیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ فائل سر راشد سے لے کر ان کی کسٹڈی میں دے دی جائے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق سر راشد جذباتی ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فائل کی کوپی مجرموں تک پہنچا دیں انہوں نے اپنے ایک نمائندے علی عمران کو فائل دینے کے لیے سیکریٹریٹ دے جا ہے لیکن سر راشد ضد کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی فائل ایکسٹو کے حوالے نہیں کریں گے علی عمران نے جواب میں ایکسٹو کو فائل کر کے صورتحال بتا دی ہے انہوں نے اپنے نمائندے سے کہا ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدر مملکت سے بات کریں علی عمران صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان ساتھ کی بات کر دیں سر سلطان نے بات کو بھماتے کے کہا اور عمران دل ہی دل میں سر سلطان کی ذہانت کی بات دینے پر مجبور ہو گیا سر سلطان میں بڑی خوبصورت انداز میں سیچویشن کو کور کیا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں کہا سکتے تھے کہ ایکسٹو کی دفتر میں موجود ہے اس لئے انہوں نے یہ چکر دیا تھا اوہ عمران صاحب ہاں ٹھیک ہے میں ان سے واقف ہوں آپ بات کریں دوسری طرف سے صدر مملکت نے کہا اور سر سلطان نے مسکراتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا لیکن انہوں نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا خدا کے لئے عمران کوئی مزاق نہ کرنا سر سلطان نے دبے ہوئی لحظے میں کہا اور ہاتھ ہٹا لیا ہیلو جناب میں علی عمران بل رہا ہوں عمران نے بڑے سنزیدہ لحظے میں کہا اور سر سلطان نے اتمنان کا تغییر سانس لیا کیونکہ انہیں عمران تو یقین نہ تھا کہ وہ اس کی بات مانے گا عمران صاحب آپ کیا چاہتے ہیں صدر مملکت نے بڑے بارہوب لحظے میں کہا آپ کیا دے سکتے ہیں جناب عمران نے بھی اسی طرح لحظے کو بیوطار بناتے ہوئے کہا اور سر سلطان چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے بات غلط رخ اختیار کر رہی تھی لیکن وہ مداخلت نہیں کر سکتے تھے کیا مطلب میں نہیں سمجھا صدر مملکت نے چونکتے ہوئے پوچھا ایسا جواب شاید ان کی تصور میں نہ تھا جناب آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں تاکہ میں وہی کچھ مانگوں جو آپ دے سکتے ہیں عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا آپ ایکسٹو سے کہیں کہ وہ خود مجھ سے بات کریں دوسری طرف سے صدر مملکت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خضب ہو گیا صدر مملکت نے یقین ان غصے میں رسیوہ بڑھ دیا تھا میری کوئی بات ہی نہیں سنتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم بیس نہیں آتے اپنی حرکتوں سے اب بلک زیرو کو فون کر کے تمام تفصیلات سمجھائے وہ صدر مملکت سے بات کرے خوامہ خواہ وقت ضائع ہو رہا ہے سر سلطان نے وسیلہ لحظے میں کہا کیا ضرورت ہے وقت ضائع کر دے گی اب یہ فون ڈائریکٹ ہے میں ابھی فون کر لیتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چند لمحے بعد اس نے کریڈل دگایا اور صدر مملکت کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا یس پی اے ٹو پریزیڈنٹ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی صدر سے بات کر آئے اٹس ایکس ٹو عمران نے ایکس ٹو کی لحظے میں بات کرتے ہوئے کہا یس سر یس سر ہولڈ کیجئے دوسری طرف سے پی اے نے گھبرائے ہوئے لحظے میں کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے یس چند لمحے بعد دوسری طرف سے صدر مملکت کی آواز فون پر ابری ایکس ٹو بلڑا ہوں جناب میں نے کیس لے لیا ہے آپ سر ویشت کو فائل دا پر فون کھول کے ذریعے محتل کر کے ان کے محکمے کا چارج آرزی طور پر سر سلطان کو دے لے اور سر سلطان کو حکم دے کہ وہ فائل میرے حوالے کر دے جب مجرم پکڑ لیے جائیں گے تو سر ویشت کا مسئلہ زیر وار آئے سکتا ہے ایکس ٹو نے لائزو کو تو مرد بینا ہی رکھا لیکن لفظ ایسے تھے جیسے صدر کو حکم دے رہا ہو لیکن ایسا کرنے سے بہت سی انتظامی علجہ نے پیدا ہو جائیں گی آپ کو فائل چاہیے وہ میں سر ویشت کے حکم دے کر آپ کی حوالے کر رہا سکتا ہوں صدر مملکت میں علجہ ہوئے لائزو میں جواب دیتے گا کہا صدر مملکت نے اس بار مصررت بھرے لائزو میں کہا شاید ایکس ٹو نے اس کی بات مان کر اس کی آنا کو تسکین پہنچائی تھی اس لیے ان کے لائزو میں ہلکی سی مصررت کا انصر اُبھر آیا تھا تھانکیو عمران نے کہا اور ریشیور رکھ دیا سر سلطان نے صفیت بٹک بگا کر اسے دوبارہ پہلے والی حالات میں کر دیا ان میں تو بقاعدہ صدر مملکت کو حکم دیا تھا سر سلطان نے مشکراتے ہوئے کہا میں نے جان گوش کر ایسا کیا تھا تاکہ صدر مملکت اسے اپنی انا کے لئے چیلنج سمجھیں اور فائل کے لئے غوری طور پر احکامات دیں میں جانتا ہوں کہ ہوگا وہی جیسا میں نے کہا ہے کیونکہ سر ریشید کی طبیعت میں جان چکا ہوں وہ صدر مملکت کا زبادی حکم تسلیم نہیں کریں گے اور صدر مملکت کو اپنی انا کی تسکین کے لئے مضبورا وہی اقدامات کرنے پڑیں گے جو میں نے پہلے ہی تجویج کیے تھے ورنہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت تحریدی اقدامات کے چکر میں پڑھ کر وقت ضائع کرتے عمران نے کہا ہے اور سر سلطان مشکرہ کر سر ہلانے لگے وہ عمران کی ذہانت کے پہلے سے ہی قائل تھے اس لئے انہیں کوئی تاجب نہ ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ عمران کی اندازے سو افیس اب درست نکلتے ہیں اب انہیں نتیجے کا انتظار تھا بنشی سیرو ون کی کار سے اتر کر تیزی سے سیکریٹری ایٹ کی مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا مین گیٹ پر مسلح افراد موجود تھے جو ہر آدمی کو بقائدہ چیک کر رہے تھے لیکن بنشی بڑے اتمنان سے چلتا ہوا گیٹ کروس کرنے لگا ارے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو ایک سپاہی نے چونک کر اسے دیکھتے ہو پوچھا میں ڈیڈی سے بننا جا رہا ہوں بنشی نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہو کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا دوسروں لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا بنشی تیزی سے گیٹ کروس کر کے پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا سیکریٹری ایٹ کی شمار جانے بے ایک وسیل ایرز پارکنگ شیڈ موجود تھا جس میں بہت شمار گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی بنشی ادھر ادھر دیکھتا ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا پھر اسے ایک جگہ پرنچ کی کار کھڑی ہوئی نظر آئی وہ اس کی ساخت اور نمبر جانتا تھا اس لئے موالتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تیزی سے اس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا کار کی ڈگگی کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو اس طرح متوجہ نہ پا کر اس نے ڈگگی کھول کر ڈھک کر اوکو اٹھایا اور تیزی سے اندر رین گیا لاسٹک بند اسی حالت میں وہاں چپکا ہوا تھا وہ کچھ دیر بیٹھا سوچ رہا تھا وہ چاہتا یہی تھا کہ جب پرنس اس کار میں موجود ہو اس وقت بند پھٹے لیکن وقت کا اندازہ وہ نہیں کر سکتا تھا کہ پرنس کب واپس آئے گا اور کس وقت تک کار یہی رہے گی اور اس کے علاوہ اب ایک اور خدشہ بھی لاحق ہو گیا تھا کار جس انداز میں کھڑی تھی اس لئے لازمان پرنس کار کی پسلی سمس سے آگے بڑھے گا اور ڈگگی کو کھلا ہوا حصہ یقینی طور پر اس کی نظروں میں آ جائے گا اس طرح وہ ڈگگی بھی چیک کر سکتا تھا اور ساری پلانی ہی ناصر بیکار ہو سکتی تھی بلکہ وہ خود بھی پکڑا جا سکتا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانا کسی ایک خیال آیا اس نے سر ہلاتے ہوئے اس خیال کو دوست قرار دیا اس نے سوچا تھا کہ بجائے ڈگگی میں بانگ فٹ کرنے کے کیوں نہ اس کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے فٹ کر دے اور خود بھی وہیں چھپ جائے چونکہ پرنس اکیلہ تھا اس لیے ظاہر ہے اس نے بقاعدہ پچھلی سیٹوں کو چیک تو نہیں کرنا وہ تو معمول کے مطابق ڈرائرنگ سیٹ پر بیٹھ جائے گا اس طرح ڈیلشی بم کو آن کر کے کسی بھی موڑ پر دروازہ کھل کر نیچے اتر جائے گا اور جب تک پرنس چاک کا کار ہوکے یا چیک کرے بم پھٹ جائے گا اور پرنس کار سمی اتھی فیضہ میں دکھا جائے گا چونکہ اس نے تیزی سے بم کی ٹیپ کو دوبارہ اکھاڑا اور اسے جیب میں ڈال کر ڈگگی سے باہر آ گیا اس نے زور سے جھٹکا دے کر ڈگگی کو دوبارہ بند کیا اور پھر وہ کار کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا کار کا دروازہ لک تھا لیکن ڈینشی نے بڑے اس منعان سے جیب میں ہاتھ ڈال کر تار نکالی اور دوسرے کی لگنے تار کی مدد سے ڈور لک کھولنے لگا اس نے ایک بار پھر ایک در مدد دیکھا ایک تو کوئی شخص بھی قریب موجود نہ تھا دوسرا اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ اگر کوئی ہوتا بھی تو اسے ڈینشی کاروں کی آر کی وجہ سے نظر نہ آتا پھر ڈینشی کار کا دروازہ کھول کر کار کے اندر داخل ہوا اس نے آہستہ سے کار کا دروازہ بند کیا اور اوپر لگا اور لک سوچ آف کر دیا تاکہ وہ جس وقت چاہے دروازہ کھول سکے پھر اس نے تیزی سے جیب سے ایک لاسٹک بند نکالا اور اسے سیٹ کے نیچے حصے پر چھپکا دیا اور پھر خود دروازہ کے ساتھ سمٹ کا بیٹھ گیا اب اسے دروازہ کھولے بغیر چیک نہیں کیا جا سکتا تھا تقریباً آدھا گھنٹے تک دروازہ کے ساتھ دبا رہا پھر اسے قدموں کی آواز کار کے قریب سنائی دی وہ اور زیادہ نیچے دب گیا تھا دوسری لمحے کار کی سیٹ والا دروازہ کھولا اور کسی کے بیٹھنے کی آواز سنائی دی پھر دروازہ بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی ایک فائل جیسے اڑتی ہوئی سیٹ کے پیچھے آگری فائل پرنس نے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی دوسرا ہی لمحے کار کا انجاب سٹارٹ ہوا اور وہ حرکت کرنے لگی پارکنگ میں خاصا روش تھا اس لیے کار کی رفتار خاصی آہستہ تھی پرنس اسے پیچھے کرتا ہوئے باہر نکل رہا تھا ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اب بھی بم آن کرے اور دروازہ کھول کے نیچے ہوتا جائے لیکن پھر اس نے خیال بدل دیا کیونکہ سیکریٹریٹ کے گیٹ پر حفاظتی دامات تھے اور کار میں دھماکہ ہوتے ہی یقیناً گیٹ حفاظتی طور پر بند کر دیا جاتا اس طرح وہ اندر ہی پہنچ سکتا تھا چنانچہ اس نے کار باہر نکلنے تک کا انتظار کیا باہر زیرو ون موجود تھا جس کے ذریعے وہ آسانی سے واپس بھی جا سکتا تھا اور کسی ہنگامی صورت میں زیرو ون بھی اس کی مدد کر سکتا تھا کار آہستہ آہستہ کی سکتی ہوئی بڑھتی چلی گئی پھر اس سے درازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئے کہ کار سیکریٹریٹ کروس کر رہی ہے اس نے تیزی سے بم پر لگے ہوئے ڈائل کی ترمیان اپنی سب سے چھوٹی امولی ڈالی اور آہستہ سے گھومائی ذرا سا اور گھومانے کے بعد اس نے امولی کو زور سے دبایا اور بم کے ڈائل پر ایک سوخ گنکل باریک سا دکتا تیزی سے جلنے بوجھنے لگا اس کا مطلب تھا کہ بم آن ہو گیا ہے بینشی نے جس حد تک اپنی انگلی گھومائی تھی اس کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دس منٹ بعد بم پھٹ جائے گا چنانچہ اس نے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا کار کی رفتار خاصی تیز ہو چکی تھی اور بینشی دینی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کسی مول پر یا کسی چوک پر کار کی رفتار آہستہ ہو جائے تو وہ باہر کو پھوچ جائے اسی لمحے اسے فائل کا بھی خیال آیا جب پرنس نے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی اس نے سوچا کہ فائل پر بھی قبضہ کر لیا جائے یہ فائل یقیناً پرنس نے سیکریٹریٹ سے حاصل کی ہوگی اس کے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے اس میں باس کے لیے کوئی کام کی بات موجود ہو ورنہ دوسری صورت میں فائل بھی کار کے ساتھ ہی ضائع ہو جاتی تو کیوں نہ اسے چیک کر لیا جائے ظاہر ہے فائل اس کی پہنچ نہ تھی اگلی سیٹ پر ہوتا تو اول تو اسے فائل کی بارے میں ایم نہ ہوتا اور اگر ہو بھی جاتا تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ ذرا سے اونچہ کیا فائل آدھی سیٹ پر اور آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی اس نے بڑی احتیاط سے فائل کو پکڑ کر اپنی طرف کیا فائل اس کے ہاتھ میں آگئی چنانچہ پچھلی سیٹ نیچے تھی اس لئے پرنس کو فائل کی اوٹ جاننے کا پتہ نہ چلا فائل پکڑتے ہی ڈینسی کی نظرے اس کے اوپر پڑی اور وہ بری طرح چوک پڑا اس پر دفعہ کا مقصود نشان موجود تھا اس سے خیال آیا کہ بہت بھی دفعہ پر کوئی فائل حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے فائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور کار خاصی سپیڈ سے آگے بڑھتی جا رہی تھی ڈینسی نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کار آہستہ ہی نہ ہو اور بند پٹنے کا غلط گزر جائے اس لئے رسک ہی لیا جائے چنانچہ اس نے دروازہ کھلنے والے ہک پر ہاتھ ٹکا اور اب یہ اس کی ہوشکسمتی ہی تھی کہ این اسی وقت کار کی رفتار آہستہ ہونے شروع ہو گئی اور پھر کار ایک چھٹکے سے رکھ دی ساتھ ہی دوسری کاروں کے رکھنے کی آواز سنائی دی ڈینسی سمجھے کہ کار کسی چھوک پر ٹرافک ریڈ لائٹ کی وجہ سے رکھی ہے اس نے ہک کو دلائیا اور پھر دروازہ کو آہستہ سے دھکیلا دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا اور ڈینسی بجلی کسی تیزی سے کل آوازی کھاتا رہا وہاں سڑک پر جا گیا وہ اسی وقت ساتھ کھڑی کی کار کے پیگی کے قریب دی رہا تھا نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور پھر کار سے ہوتا ہوا سڑک کروز کر کے فٹ پاک پر چلنے والے حجوم میں شامل ہو گیا اسی لئے کار گرین لائٹ ہوتے ہی آگے بڑھ گئی اور ڈینسی نے اتمنان کا تبیہی سانس لیا فائل اس نے اپنے کوٹ کے اندر چھپا لی تھی کاریں آگے بڑھتے ہی اس نے زیرو ون کی کار بھی گزرتے ہوئے دیکھ لی تھی زیرو ون بھی شاہد اسے باہر نگلتا نہ دیکھ سکا تھا اس لئے وہ بدسطور تاکت میں رہا چوک سے آگے دور سڑک پر ایک خوفنات دھماگی کی آواز سنائی تھی دھماگا اتنا خوفنات تھا کہ وہاں موجود ہوت شخص بری طرح چونک پڑا اور پھر سیڑھی اور وجنے اور لوگوں کے دوننے کی آوازیں سنائی دینے لگیں لیکن ڈینسی کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات چھا گئے وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کتنے حجوم میں وہ ہی اسی دھماگی کا اصل پسمندر جانتا تھا اور اسے ہی معلوم تھا کہ کار کی دھماگی کے بعد پرنس کا کیا حشر ہوگا ڈینسی اتمنان سے ایک دلی میں مڑا اور جلد از جلد دوسری طرف سڑک پر پہنچ کر ہیڈکوارٹر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ بوس کو کامیابی کی خوشکبری سنانے کے ساتھ ساتھ فائل بھی اس کے حوالے کر سکے اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اس لیے کہ بوس جس آدمی سے اس قدر خوف زیادہ تھا اسے کتنی آسانی سے ڈینسی نے موت تھی گھاٹ اتار دیا تھا ظاہر ہے بوس کے لیے یہ واقعی حیران کن خبر ہوگی اور ڈینسی کے صلاحیتوں کی قدر پورے گروپ کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جائے گی تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچ گیا وہ چاہتا تو ٹیکسی لے کر بھی ہیڈکوارٹر جا سکتا تھا مگر اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ اسے بچہ سمجھ کر ٹیکسی والے نظر انداز کر دیتے تھے اس لیے وہ بس سٹاپ کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ بسے بدلتے ہوئے وہ ہیڈکوارٹر پہنچ جائے بیماروں کا چہرہ غصے کی شدت سے آگ کی طرح تپا ہوا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے شولے لگ رہے تھے اس وقت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چہرہ کسی چھوٹے قط کی درندے کا ہو اس کے سانے چار لہیم شہیم آدمی ہاتھ باندے کھڑے ہوئے تھے ان کے سر جھکے ہوئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ جڑکا کیسے بھاگ سکتا ہے تم لوگ اتنے بڑے جسم رکھنا کے باوجود اہمہ ہو تمہیں ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاروں نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا باس ہمیں یہ تصور بھی نہ تھا کہ وہ اتنے اونچے روشن دان سے نکل بھاگے گا ایک آدمی نے جھکتے ہوئے کہا تمہارے تصور کو میں اب آگ لگاؤں گا تمہاری وفیت کی وجہ سے سارا منصوبہ پلٹ گیا ہے سارا پرغام ختم ہو گیا میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے جسم کو بند سوڑا دوں بماروں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا باس اس آدمی نے کچھ کہنا چاہا مگر پر بیل نہ سکا بماروں غصے سے چیختا ہوئے ہوت کھاٹ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ غصہ پی رہا ہو پھر چل نبے بعد اس کا چہرہ معمول پر آتا چلا گیا وہ شاید اپنا غصے پر قابل پا چکا تھا سنو یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اس لیے معاف کر رہا ہوں آئندہ اس کا نتیجہ تمہاری موت ہی ہو سکتا ہے اس نے اس بار قدرے تھنڈے لہجے میں کہا شوش شکریہ باس یقین کریں اب ہم پوری طرح موتات رہیں گے اس آدمی نے جواب دیا ان چاروں کے زلط پڑھتے ہوئے چہرے اب تیزی سے معمول پر آ رہے تھے اب یہ جگہ مشکوب ہو گئی ہے اسے فوراں خالی کر دو تمام نشانات ختم کر دو کیونکہ یقین ان اس جواب کو چیک کیا جائے گا اور تم سب ہیڈکوارٹر پر منتقل ہو جاؤ جلد از جلد میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں بیواروں نے پرسی سے اچھل کر نیچے اترتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس اس آدمی نے جواب دیا تم میں سے ایک آدمی اس عمارت کے قریب رہے ہو سکتا ہے کہ فریڈ میں مکھ رہے ہوئے آدمی یہاں پہنچیں اور وہ کہیں سیکرٹ سیروس یا پولیس کی ہتھیوں نہ چھوڑ جائیں تم نے انہیں یہاں داخل ہونے سے پہلے بچا کر نمبر دو ہیڈکوارٹر بھیجنا ہے بیواروں نے سخت لیجر میں کہا بیتر بوس آپ بے فکر رہے ہیں اس آدمی نے کہا اور بیواروں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اب اس کے چہرے پر غصے کی بجائے جھنجلہت موجود تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جیتی ہوئی بازی ہار رہو عمارت کے برامتے میں ایک سپورٹس کار موجود تھی بیواروں نے دروازہ کھولا اور ڈرائبنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس کار کو اس نے خصوصی طور پر ڈیزائن کروایا تھا اور اس میں بیٹھا ہوا بیواروں بچہ لگنے کے باوجود عجیب نہ لگ رہا تھا چھوٹی سی یہ کار بظاہر ایک سادہ اور عام سی کار تھی لیکن بماروں نے اس میں عجیب اور غریب سسٹم نصد کروایا ہوئے تھے کار عمارت کی گیٹھ سے نکل کر باہر آئی اور پھر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی بماروں نے اپنا نمبر دو ہیڈکوارٹر آلیشان کالونی میں ایک کرائے کی عمارت میں رکھا ہوا تھا وہ جب کسی ملک میں مشن کیلئے جاتا تو سب سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں پر تین چار عمارتیں لے لیتا تاکہ اہم وقت پر اسے کوئی پریشانی نہ ہو زیرو فرس اس نے اپنی امداد کے لیے تیار کی ہوئی تھی اور یہی فرس اس کے احکابات کی تعمیل کرتی تھی اب بھی اس نے ان چاروں کو اس لیے ماف کر دیا تھا کہ اجنبی ملکوں میں اپنے ہمدردوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کار بختل سڑکوں پر تیزے سے دوڑتی آگے بڑھتی چلی گئی اچانکہ اسے سڑک کے کنارے ایک بس سٹاپ پر ڈینشی کھڑا گا نظر آیا وہ شاید بس کی انتظار میں کھڑا تھا ڈینشی اور جوگی چونکہ عمران کو قتل کرنے کے مشد پر معمور تھے اس لیے اس نے برائے راس اس کے سامنے جا کر کار روکنے کے بجائے ایک طرف کہیں کہ کار روک دی اور پھر نیچے اتر کر تیزی سے اس بس سٹاپ کی طرف بڑھنے لگا جہاں مردوں اور عورتوں کا حجوم تھا اور انہی میں ڈینشی بھی کھڑا بڑی بیچیری سے بس کا انتظار کر رہا تھا بمارو تیز تیز قطب اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس سے زرہ ہٹ کر وہ روک گیا دوسرا ہی لمحہ اس نے زمین پر پڑھا ہوا ایک کنکر اٹھایا اور اسے آگے کھڑے ہوئے ڈینشی کی طرف پھیک دیا چند لوگوں نے اسے ایسا کرتے دیکھا لیکن وہ ایک بچے کی شرارت سمجھ کر مسکرا دیئے کنکر ڈینشی کی سر پر لگا تو وہ چونک پڑا دوسرا ہی لمحہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بمارو پر پڑی اور بمارو کو دیکھتے ہی اس کے پریشان شہرے پر یخلق مسرقت کے آفشار بہنے لگے وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑا مگر بمارو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر یوں راپس کلٹا جیسے اس سے ڈر کے بھاگ رہا ہو ایت گل موجود لوگ انہیں اس طرح آگے بیچے بھاگتا دیکھ کر دیکھتیار ہز پڑے بمارو سیدھا اپنی کار کی طرف بڑھا اور جب تک دینشی کار کی قریب پہنچتا بمارو ڈرائرنگ سویٹ پر بیٹھ کر کار کا دروازہ کھول چکا تھا دینشی بھاگتا وہ آیا اور سائیڈ والی سویٹ پر بیٹھ گیا یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہارا کوئی طاقب نہ کر رہا ہو بمارو نے تیزی سے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ارے نئی بوس بمارو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بوس اس فائل کی دشانی کیا ہے دینشی نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں تم کی پوچھ رہا ہو بمارو نے چونک کر پوچھا ویسے ہی بوس دینشی نے جواب دیا یہ پاکیشیا کی جدید ترین دفاعی نظام کی فائل ہے یہ نظام پاکیشیا نے شکران کی مدد سے ترتیب دیا تھا اور اس نظام کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو ناکامی تذکیر بنایا ہے ہمیں اس فائل کو حاصل کرنے کا مشن سوپا گیا ہے بہت لمبی رقم ملے گی لیکن وہ لڑکا نکل گیا اور سے دینشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے چارے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے دینشی کا فائل نمبر پوچھنا سمجھ میں نہیں آرہا تھا اوہ بوس پھر تو خوشخبری سننے کیلئے تیار ہو جائے وہ فائل میں نے حاصل کر لی ہے دینشی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو تم نے فائل حاصل کر لی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم تو علی امران کو قتل کرنے گئے تھے بماروں نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ دینشی کو جواب دیتا اس نے کار ایک کوٹھی کی گیٹ پر روک دی پھر اس نے مقصود انداز میں ہورم دیا تو ایک نوجوان پھاٹک کی کھڑکی کھول گا باہر نکلا اور دوسری لب میں اس نے بڑی تیزی سے بماروں کو سلام کیا اور وڑک سے دوبارہ کھڑکی کے اندر غائب ہو گیا میرے خیال میں اب تم مجھ سے مزاگ کرنے کی جورت کرنے لگے ہو یا پھر تم مجھ پر تنس کر رہے ہو بماروں نے اس بار انتہائی سنجیدہ لحظے میں کہا اسے یقین ان دینشی کی بات پر یقین نہیں آرہا تھا پھر اس سے پہلے کہ دینشی کو جواب دیتا پھر ہٹک کھل گیا اور بماروں کار اندر لیتا چلا گیا دینشی خاموش بیٹھا تھا پورچ میں کار رکھتے ہی بماروں اور دینشی دونوں باہر آگئے پورچ میں مشین گنوں سے مسلح چار افراد موتبانہ انداز میں کھڑے تھے دونوں کمرے میں پہنچ کر بماروں رکھا اور پھر جیسے ہی دینشی کمرے کے اندر پہنچا بماروں نے انتہائی پورتی سے جیب سے ریوالور نکال کر دینشی کی طرف تان لیا تمہیں معلوم ہیں کہ میں اپنے پر تنگ یا کسی کا مزاق پرداشت نہیں کر سکتا اس لیے بماروں نے انتہائی سخت لیجنگ ٹیگر پر اونڈی لگتے ہوئے کہا مگر بہت میں سچ کہہ رہا ہوں دینشی نے سنجیدہ لیجنگ میں کہا اور دوسری لمحے اس نے کوٹ کے اندر بگل میں دبیوی فائل باہر نکالی کیا مطلب کیا یہ ٹی ایم تھری ہے بماروں نے دکھلائے ہوئے انداز میں دینشی کے ہاتھ میں بگڑی ہو فائل چھپ اٹھتے ہوئے کہا اور پھر فائل کے اوپر وزارت دفاع کے الفاظ مخصوص نشان کے ساتھ ساتھ اس نے ٹی ایم تھری کی لوگز پڑے تھے تو اسے یہ محسوس ہوا جیسے وہ یخلقت ہوا میں پرواز کرنے لگا ہو ارے واقعی ارے واقعی یہ تو واقعی ٹی ایم تھری ہے بماروں نے یقین نہ آنے والے لہجے میں دینشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے فائل کھل کر پڑنا شروع کر دیا لمحہ با لمحہ اس کا چہرہ مسترس سے گنوار ہوتا چلا گیا ہم جیت گئے ہم کامیاب ہو گئے ویکٹری ویکٹری بماروں نے یوں خوشی سے نعریں لگانا اور اچھلنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی مشکل امتحان میں پاس ہو گیا ہو اور پھر وہ آگے بڑھ کر بڑی خوشی سے دینشی سے لپڑ گیا ویری گوڈ یہ تمہارا بہت بڑا کائن نامہ ہے عظیم ترین کائن نامہ میں تمہیں مبارک بات دیتا ہو اور سنو آج سے تمہارا عوضہ سیکنڈ چیف ہوگا اب تم میرے خوشوشی نائب ہو گئے بماروں نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا شکریہ بوس شکریہ اس مہربانی کا شکریہ ابھی تو ایک اور عظیم خوشکبری بھی آپ کو سنانی ہے دینشی نے خوشی سے مو پھارتے ہوئے کہا اوہ وہ کیا ہے جلدی بتاؤ آج تو تم ہیرو ہو گئے ہو بماروں نے خوشی سے اس کی کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا آپ کا وہ پرنج بھی ختم ہو گیا ہے دینشی نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا واقعی پرنج ختم ہو گیا ہے بماروں نے شدید حیرت سے آگے پھارتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں بوس اسی طرح سچ کہہ رہا ہوں جس طرح میں نے فائل کی مطالبک کہا تھا دینشی نے مشکلاتے کو جواب دیا اور بماروں چند میں نے حیرت سے بک بڑا کھڑا آنکھیں پھارتے ہوئے دینشی کو دیکھ رہا تھا اور ایک بار پھر وہ بڑھ کر بے اختیار دینشی سے لپڑ گیا اس بار مصررت کی شدت سے بماروں نے دینشی کو چوننا شروع ہو دیا دینشی دی گریٹ تم آج سے دینشی دی گریٹ ہو بماروں نے کہا شکریہ بوس دینشی نے مصررت بھرے لہجے میں کہا جب جذبات قدر صدھ ہو تو وہ دونوں کمرے میں رکھی ہوئی میز کی گریٹ پڑی ہوئی کورشیوں کو بیٹھ گئے ہاں اب بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا بماروں نے اشتیاک امیز لہجے میں پوچھا اور دینشی نے امران کے فلیٹ میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیئے اوہ اس کا مطلب یہی ہے کہ سر راشد نے اپنے لڑکے کے اغوا کا کیس سیکرٹ سرویس کو ریفر کر دیا تھا اور شاید امران سیکرٹ سرویس کی طرف سے یہ فائل لے جا رہا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لیا جا سکے بماروں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے دیوار پر لگی ہوئی ایک علماری کی طرف بڑھتا چل گیا اس نے علماری کھول کر ایک ٹرانس میٹر باہر نکالا اور پھر میز پر رکھ کر تیزی سے اس میں فرکونسی سیٹ کرنے لگا چند لمحے بعد اس نے بٹن آن کیا بماروں نے سامنے بیٹھے ہوئے ڈینشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بوس میں اس وقت سینٹرل اسپتال میں موجود ہیں لیٹل ڈینشی سیکریٹری ایٹ میں بیکل ہوا تھا پرنس کی کار کا تاکھوک کرتے ہوئے اس کے بعد پرنس کی کار سیکریٹری ایٹ سے باہر آگے اور پرنس کا کار کا تاکھوک شروع کر دیا کیونکہ لیٹل ڈینشی نے کہا تھا کہ کار کی ڈگگی میں ہوگا جہاں اس نے لاسٹک بوم فٹ کرنا تھا رانہ اسکوائٹ چوک سے ایک ہزار فیٹ کے فاصلے پر وہ بم پھٹ گیا اور پرنس کی کار کی ہزاروں ڈکڑے فیضہ میں بھی کر گیا پرنس اس وقت کار میں موجود تھا وہ کار میں پھنس گیا لوگوں نے حمد کر کے اسے باہر نکالا پھر وہ کار کی پیٹرل ڈینگی کی پھٹنے سے چند لامے پہلے کار سے باہر کھنچ گیا گیا لیکن وہ شدید زخمی ہے اور اسے سینٹرل اسپتال لے جایا جا رہا تھا لیکن ڈینشی کار میں موجود نہیں تھا میں اس کے لیے پریشان تھا چنانچہ اس نے باہر نکال کو اچھی طرح چیک کیا لیکن لیٹل ڈینشی کار میں موجود نہ تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا پھر میں پرنس کا پتہ کر کے سینٹرل اسپتال پہنچا تاکہ پرنس کی موت کی تزدیق کی جا سکے لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرنس کو انتہاری زخمی حالت میں یہاں سے کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے اب میں واپس ہیڈکوارٹر آ رہا ہوں اور آپ کی کال آ گئی اوور زیرو ور نے تفصیل بتاتے گا کہا پرنس کی بگ جانے کا کوئی امکان ہے اوور بماروں نے پوچھا جس حالت میں پرنس کو اسپتال لے جایا گیا ہے اس لحاظ سے تو قطن امکان نہیں ہے بیسے کچھ کہا نہیں جا سکتا اوور زیرو ور نے جواب دیا اچھا سنو ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے لیٹل ڈیلچی نے نہ صرف پرنس کی کار اڑا دی ہے بلکہ وہ فائل بھی حاصل کر لی ہے جو ہمارا اصل مشن تھا اس لیے اب مشن فتم اب تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت واپسی کا پوررام بنا لو پرنس مرتا ہے یا نہیں اب ہمیں اسی کوئی پرواہ نہیں ہے اب ہم نے فورم اس ملک سے نکلنا ہے اوور بماروں نے کہا اوکی بوس یہ تو واقعی خوشکبری ہے اوور زیرو ور نے مسترد بھرے لیجے میں کہا پوررام کے مطابق ہم واپس جا رہے ہیں اور سنو ہیڈکوٹر نمبر ون خالی ہو چکا ہے اور ہم ہیڈکوٹر نمبر ٹو رہے ہیں تم نمبر تھری پر پہنچ کر سب ساتھیوں کو ایک ہٹا کرو اور پھر فوری طور پر ٹکٹے حاصل کرو اور مجھے نمبر دو میں اطلاع دو تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں اوور بماروں نے کہا وہی پوررام میں جناب کی ایک ون با ون جانا ہے اوور زیرو ورن نے پوچھا ہاں سب سے پہلے میں اور نمبر ٹو جائیں گے تم فوری طور پر ٹکٹے کا بندو بس کرو اوور اے ڈال بماروں نے کہا اس کے ساتھی بٹن دو بازر رابطہ ہاتھ ہو گیا میں اس فائل کو محفوظ کر رہا ہوں ڈانشی تم پرامی اور برومی کو ہیڈکوٹر نمبر تھری میں بلاؤ جوگی بھی شاہد وہاں بات چکا ہوگا اسے بھی بلالو پھر پوررام کے مطابق میں اور نمبر ٹو باپ بیٹی کی حیثیت سے فائل سبیت یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد تم باری باری نکل جانا بماروں نے ڈانشی سے مخاطب ہو کر کہا اور فائل اٹھا کر تیزی سے چلتا ہوگا قبلے سے باہر نکلتا چلا گیا سیکریٹ سرویس کے خصوصی اسپتال کے ایک کمرے میں سرسل تائم بڑے بیچونی کے عالم میں کھڑے تھے بستر پر لیٹے امران کو دیکھ رہے تھے تیم ڈاکٹرز بھی امران کی چیکنگ میں مصروف تھے گلوپوز اور خون کی بوتلیں امران کو لگی ہوئی تھیں دو ڈاکٹرز نے امران کی نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جبکہ دو ڈاکٹرز ایک طرف لگی ہوئی بڑی سی مشین پر جھکے ہوئے تھے وہ اس مشین کے ذریعے امران کی حالت چیک کر رہے تھے سرسل تائم کو آدھا گھنٹہ پہلے اتنا ملی تھی کہ امران کی کاری دھوا کسے تباہ ہو گئی ہے اور اسے سنٹرل اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے جس پر انہوں نے فوری طور پر سیکریٹ سرویس اسپتال میں اسے منتقل کرنے کا حکم دے دیا وہ خود بھی وہاں پہنچ گئے انہیں معلوم تھا کہ ٹی ایم تھری فائل بھی امران کے پاس موجود تھی لیکن اسپتال آ کر انہیں معلوم ہوا کہ ایسی کوئی فائل موجود نہیں تھی اس پر انہوں نے بلیک جیرو کو حالات بتائے اور اس فائل کی دلاشت کا حکم دے دیا اب وہ سخت بے چین تھے کہ امران کو ہوش آئے تو ایک فائل کی متعلق معلوم کریں ادھر ڈاکٹرز نے امران کے بارے میں عجیب و غریب رپورٹ دی امران کی کار کا پچھلے حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا امران کو بظاہر جسمانی طور پر تھوڑی سی چھوٹے آئی تھی لیکن اس کے دماغ پر اندرونی طور پر چھوٹ آئی تھی وہ بے ہوش تھا ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کی حالت خطرناک بھی ہے اور انہیں بھی کیونکہ چھوٹ کی صحیح تشکیص نہیں ہو رہی تھی اس لئے آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے سر سلطان امران اور وہم کی حالت میں تھے دفاعی نظام کی فائل اور امران دونوں ہاتھوں سے جاتے محسوس ہو رہے تھے کچھ کرو ڈاکٹر اسلام کچھ کرو یہ شخص ہمارے ملک کا سب سے قیمتی سرمایا ہے سر سلطان نے بے چینی کے عالم میں ایک ڈاکٹر کے کندہ ہلاتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں سر آپ بے فکر رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اب ہمیں کچھ امید لگ رہی ہے ہمیں مضبط سگنل ملنے شروع ہو گئے ہیں وہ سگنل بہت کمزور ہیں لیکن پھر بھی امید کی کرت پوٹ رہی ہے ڈاکٹر نے جواب دیا اور سر سلطان کے جسم میں مسترد کی لہر سی دوڑ پڑی ڈاکٹر اس کا جواب خاصا حوصلہ افضا تھا چند لمبے بعد مشین سے اچانک ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی بچ گئے ہیں ان کی نفس صحیح طور پر کام کر رہی ہے اب وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گے ڈاکٹر اسلام نے مسترد بھرے لہجے میں کہا اوہ خدا کا شکر ہے بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی سر سلطان نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ویسے سر عمران صاحب حیرت انگیز قوت مدافعت کے مالک ہیں ایسی دماغی چوٹ کے بعد کسی کے بچ نکلنے کا ایک فیصد چانس ہوتا ہے اور وہ بھی آپریشن کی کامیابی کے بعد مگر عمران صاحب کی قوت مدافعت میں حیرت انگیز طور پر کام کیا ہے اور اب وہ تیزی سے صحت اور زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر بعد یہ ہوش میں آ جائیں گے ڈاکٹر اسلام نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں واقعی حیرت انگیز شخص ہے ہر لحاف سے حیرت انگیز بہرحال اللہ کا کرم ہے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا سر آپ کی کال ہے ایک شخص نے جو ٹیلی فون اٹھائے ہوئا تھا اندر داخل ہوتا ہی بڑے محبانہ انداز میں ریسیور سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور سر سلطان نے جھبٹ کا ریسیور لے لیا یا سلطان اسپیکنگ سر سلطان نے مسکرات بھرے لہجے میں کہا عمران کی کیا پوزیشن ہے سر سلطان دوسری طرف سے بلہ زیرو کی آواز سنائی تھی لیکن لہجہ ایکس ٹو والا ہی تھا خوشخبری ایکس ٹو وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے ڈکٹر اسلام نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا سر سلطان نے مسکرات بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تھانگ گاڈ فائل نہیں مل سکی کار میں فائل کا نام و نشان نہ تھا نہ ہی کاغاز کے پرزے بکھنے ہوئے وہاں نظر آئے ہیں نہ ہی ایسے آثار ملے ہیں جس سے معلوم ہو کہ فائل جلد ہی ہے کار کو الاسٹک بند سے اڑایا گیا ہے اگر کار خصوصی نوعیت کی نہ ہوتی تو شاید امران کی جسم کا ایک حصہ بھی سلامت نہ رہتا بلک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک نے زبادہ دھماکے کے باوجود امران کو زیادہ چھوٹے کیوں نہیں آئیں بہرحال اللہ کی مہربانی ہوں امران کی ہوش میں آنے کے بعد ہی صحیح معلوم ہو سکے گا سر سلطان نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی امران ہوش میں آجائے مجھے ضرور بتائیے گا گوڈ بائے دوسری طرف سے بلک زیرو نے کہا اور سر سلطان نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور وہ آدمی جو فون اٹھایا تھا عدب سے سر ہلاتا ہے فون لے گئے کمرے سے بہار نکلتا چلا گیا سر سلطان ایک بار پھر امران کی طرف متوجہ ہو گئے اب امران کے چہرے پر سرخی آتی جا رہی تھی اور چلد نمہ بعد ہی امران نے آکے کھول دی امران امران بیٹے سر سلطان بے اختیار امران پر جھگ گئے اوہ آپ بھی جنت میں پہنچ گئے امران کے لگوں سے آواز نکلی یہ جنت نہیں اسپتال کا کمرہ ہے ہوش میں آجاؤ سر سلطان نے ہستے ہو کہا اوہ اچھا یہی بات تو میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں بھی ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں امران نے مسکراتے ہو جواب دیا اب اس کی آنکھوں میں چمک پوری طرح ابر آئی تھی امران صاحب مبارک ہو آپ بہت بڑے خطرے سے نکل آئے ہیں ڈاکٹر اسلام نے مسکراتے ہو کہا خطرہ میری ڈھٹائی دیکھ کر خود بخود نکل گیا ہوگا امران نے مسکراتے ہو کہا اور ڈاکٹر اسلام بھی اختیار ہز پڑے پھر ڈاکٹر اسلام کے اشارے پر گلوپوس کی بوت کے ہٹا لی گئے امران کو چند انجیکشنز لگائے گئے اور امران اٹھ کر بیٹ گیا اس کے سر پر پٹیاں بندی ہوئی تھی جسم کے چند حصوں پر چوٹے تھیں وہاں بھی پیٹ ڈج موجود تھی ویسے حیرت ہے سر سلطان کی اتنے خوطناک دھماگے کے بعد میں بیج گیا مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج میرے سر پر آگا پھٹ گیا ہو امران نے حیرت بھرے انداز میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے جسم کی سلامتی پر حیران ہو ہاں تمہاری کار ایڈاستک بند سے اڑائی گئی تھی ایکس ٹو کہہ رہا تھا کہ کار خصوصی نوعیت کی تھی اس لیے تم بیج گئے سر سلطان نے کچھ سی کھینچ کا قریب بیٹھتے ہوئے کہا ہاں اتفاق ہی تھا کہ میں نے وہ مخصوص کار لے لی تھی ورنہ وہ تو زیادہ تر فلائٹ کی بیک گیراج میں ہی کھڑی رہتی تھی امران نے اسباب مسئلہ لاتے کے کہا کیا آپ لوگ کچھ لمحات ہمیں آلادہ دے سکتے ہیں اچانک سر سلطان نے عید گرد کھڑے ہوئے ڈاکٹرز سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس سر ڈاکٹرز نے کہا اور پھر ایک ایک کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے جب کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تو سر سلطان نے امران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ٹی ایم تھری فائل کہا ہے امران وہ کار میں موجود نہیں تھی سر سلطان نے کہا اور امران نہیں اچھلا جیسے ایک بار پھر اس کے سر پر بم پھٹ گیا ہو فائل کار میں نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو اسے پچھلی سیٹ پر رکھا تھا یہ ٹھیک ہے کہ بم پچھلی سیٹ پر ہی پھٹا ہے مگر فائل کے پورزے کو غروب ملنے چاہیے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کا ایک پورزہ بھی نہیں ملا فائل غائب ہے سر سلطان نے گھنبی لہجے میں کہا اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ ہو گیا اور واقعی ہاتھ ہو گیا ہے مجھ سے زندگی میں پہلی بار غلطی ہوئی ہے امران نے سر ہیناتے ہوئے کہا کیا مطلب کیسی غلطی سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ الفائی سکوار پر ریڈ لائٹ کی وجہ سے کار رکھی تو میں نے پچھلے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنی مگر اسی وقت لائٹ آن ہو گئی اور میں نے کار آگے بڑھا دی چوک پار کر کے میں نے جب دروازہ کی طرف دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا میں نے یہی سوچا کہ شاید جھٹکے کی وجہ سے کھل گیا ہوگا اور جھٹکے ہی کی وجہ سے لوک ہو گیا ہوگا کیونکہ دور لوک کھلا ہوا تھا میں نے کوئی خیال نہ کیا اور کار آگے بہاتا چلا گیا اور پھر یہ خوفناک دھماکا ہوا اور مجھے یوں نحسوس ہوا کہ جیسے سورج میرے سر پر پھٹ گیا ہو اس کے بعد مجھے ہوش آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کار کا پچھلا دروازہ خود بہ خود نہیں کھولا تھا بلکہ کوئی شخص اندر موجود تھا اس نے لاسٹک بم بھی فٹ کیا اور پھر فائل لے کر نکل گیا عمران نے دانتوں سے ہوت کارٹ سے بے کہا لیکن کوئی شخص ہوتا تھا تمہیں پتہ نہیں چلتا سورج سلطان نے حیرت اور تشویش بھرے لائجوں میں کہا یقیناً پتہ چلتا لیکن وہ لیٹل ڈیولڈ ہوگا بچہ نے دروازے کے ساتھ دک گیا ہوگا اس لیے اس کی موجودگی کا مجھے احساس نہ ہو سکا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیٹل ڈیول بچہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں سورج سلطان نے حیرت بھرے لائجوں میں کہا اب آپ بوڑے ہو گئے ہیں اس لیے بچوں کی شرارتیں اب آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتی بہرحالہ مجھے وہ فائل برامت کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ بچے ان کی کاغذوں کی جہاز بنا کر اڑاتے پھر عمران نے کہا وہ بستر سے نیچ سے اتر آیا ارے ارے تم آرام کرو بلک زیرو کو ہدایت دو سورج سلطان نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ تو پہلے ہی زیرو ہے وہ بھنا بچوں کو پیسے سمجھ سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے یوں اگڑائی لی اور جسم کو سیدھا کیا جیسے طویل دیند سو کر اٹھا ہو اس کا چہرہ پوری طرح ہشاش بشاش تھا اور سورج سلطان اسے یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے عمران کسی اور سیارے کی مخلوق ہو اتنا خوفناک حادثے کے بعد اس کا یوں اتمنان سے اٹھ کر چلنا واقعی حیرت انگیز تھا لیکن ظاہر ہے وہ عمران ہی کیا جو دوسروں کو حیرت میں مبتلا نہ کر دے کمرے سے باہر نکلنے پر ڈاکٹرز نے بھی عمران کو روکنے کی کوشش کی لیکن عمران کے سر پر فائل ساگار تھی اسے معلوم تھا کہ بماروں فائل حاصل کرتے ہی ملک سے پرار ہونے کی کوشش کرے گا اور ایک بار اگر وہ ملک سے نکل گیا تو پھر فائل کا حصول نامنکن ہو جائے گا اس کے علاوہ عمران کو یہ بھی معلوم تھا کہ بماروں پیشے وار مجرم ہے دفاع نظام کی فائل اس نے پاکٹیشیا کی کسی حریف ملک کی وجہ سے ہی اڑائی ہے اور ظاہر ہے فائل حاصل کرتے ہی وہ سب سے پہلے فائل وہاں پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اگر فائل ایک بار حریف کے ہاتھ پہنچ گئی تو اس کے بعد سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ اربو ڈالر سے قائم کردہ جدید تری نظام ختم کر دیا جائے اس لئے وہ فوری طور پر فائل حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر دانش منزل پہنچا تو بلیک زیرو اسے یوں اچانک وہاں دیکھ کر حیرزہ دہ رہ گیا بلیک زیرو صرف خاموش بیٹھا دیکھتا رہا جولیا سپیکنگ چند نمہ بعد دوسری طرف سے جولیا کی آواز ریسیور سے سنائی دی ایکس ٹو امران نے مقصود لہجے میں کہا یس سر جولیا کا لہجہ یک دم موت بانہ ہو گیا جولیا ہمارے ملک کی دفاعی نظام کی اہم ترین فائل مجرموں نے اڑا لی ہے وہ فائل امران سیکریٹریٹ سے لے کر مجھے پہنچانے آ رہا تھا کہ مجرموں نے امران کی کار کو بم سے اڑا دیا اور فائل لے اڑے امران نے سرد لہجے میں کہا اوہ امران صاحب تو بجھے نا جولیا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا مجھے امران کی پرون نہیں ہے وہ مرے یا جیئے مجھے فائل چاہیے سمجھی امران نے دانستان لہجے کو سرد کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو آکھ ماری اور بلیک زیرو مسکرا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر امران کی واقعی کیا حیثیت ہے فائل زیادہ اہم ہے جولیا نے جواب دیا اور امران اس کے لہجے میں موجود گہرے تنس پر خود ہی مسکرا دیا یہ بات نہیں ہے جولیا امران کی اپنی اہمیت ہے لیکن فائل کا تعلق ہمارے ملک کی سلامتی سے ہے اور ظاہر ہے ملک کی سلامتی کے مقابلے میں انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتے دہرحال امران نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ ہوش میں بھی آ گیا ہے تم اس کی فکر نہ کرو امران نے جان بوچ کر لہجے کو نرم رکھتے لئے کہا کیونکہ وہ جولیا کے جذباتی کیافیت کو سمجھتا تھا اگر اب بھی امران لہجے کو نرم نہ رکھتا تو اسے معلوم تھا کہ جولیا رو پڑے گی اور اس وقت امران وقت ضائع کرنے کے عبود میں نہ تھا شکریہ جناب حکم فرمائیے اب ہم نے کیا کرنا ہے جولیا نے مسترر سے بھرپور لہجے میں جواب دیتے لئے کہا ظاہر ہے امران کی بچ جانے کی خبر اور ایکسٹو کا نرم نہ جا دونوں خوشیاں اکھٹی ہو گئی تھی ہم نے وہ فائل حاصل کرنی ہے فوراں بغیر وقت ضائع کیے اور سنو اس بات جن مجرموں سے مطابلہ ہے وہ عام مجرموں سے بلکل مختلف ہیں وہ بظاہر سات آٹھ سال کے معصوم بچے نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ نہ صرف خاصی عمر کے ہیں بلکہ انتہائی ذہین اور ہوشیار ہیں ان کی تنظیم کا نام لیٹل ڈاولز ہے لیٹل ڈاولز عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سات آٹھ سال کے بچے لیٹل ڈاولز جولیا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی ہاں تم ایسا کرو کہ تمام ممبرز کو کھول کرو اور ان سب کی ڈیوٹیاں ائرپورٹ پر بس اڈے ریل بے سٹیشن ویگن اڈوں پر لگا دو انہوں نے سات آٹھ سال کے بچے کو چیک کرنا ہے ویسے وہ گھر ملکی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ کر لیں عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کتنے بچے ہیں سر ان کی تعداد کتنی ہیں جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تین ڈاولز تو سامنے آ چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد اور زیادہ ہو اور وہ ایک ایک کر کے ملک سے باہر نکلیں عمران نے جواب دیا لیکن بوس ان بچوں کو کیسے چیک کیا جائے جولیا کی سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ رہی تھی تم نے صرف ایسے بچوں کو چیک کرنا ہے جو اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار اور چالاک نظر آئے ان کی نگرانی کی جائے اگر وہ زیادہ موسکوک ہو تو انہیں جانے سے لوگ دیا جائے اس لئے تمام متعلق احکام سے سیکریٹ سروس کا کارٹ دکھا کر تاول حاصل کرو عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا بہتر جواب ٹھیک ہے میں ابھی میں عمران کو ہدایت دے دیتی ہوں جولیا میں جواب دیا اور سنو عمران کی ڈیوٹی ائرپورٹ پر لگا رہا ہوں وہ میک اپ میں ہوگا کیونکہ لیٹل ڈیوز اسے پہچانتے ہیں اس کے کسی کار میں مداخلت نہ کی جائے اگر وہ تاغن کا اشارہ کرے تو اس کی فوری طور پر مدد کی جائے عمران نے کہا چھیک ہے باس میں سمجھ گئی جولیا نے کہا تمام عمران کو ہوشیار کرو کسی قسم کی غفلت یا کوتا ہی برداشت نہیں ہوگی فائل کسی صورت بھی ملک سے باہر نہیں جانی چاہیے عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اس طرح ممبرز آخر کیسے چیک کریں گے ہوایی اڈے ویگن سٹینڈ بس اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر تو ہزاروں نہیں تو سیکڑوں بچے سفر کرتے ہیں ممبرز کس کس کو چیک کریں گے بلازیرو نے عمران کی ریسیور رکھتے ہوئے کہا یہ بات تو میں جانتا ہوں میرا مقصد اور ہے میں صرف مجھلوموں کو یہ باہر کروانا چاہتا ہوں کہ ان جگہوں کی چیکی ہو رہی ہے تاکہ وہ فوری طور پر ملک سے باہر جانے کا پرگرام کینسل کر دیں اور اس دوران ہمیں کوئی مضبط کیلئے مل جائے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلازیرو نے سر ہلا دیا واقعی اس طرح مجھلوم فوری روانگی کا پرگرام کینسل کر دیں گے عمران چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا ٹائگر سپیکنگ چند لمحے بعد ٹائگر کی آواز سنائی تھی عمران بول رہا ہوں عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا یس بوس ٹائگر نے موت بانا لہجے میں کہا ٹائگر تیار ہوگا ائرپورٹ کی انٹرنیشنل کاؤنٹر پر پہنچ جاؤ میں میک اپ میں تمہیں وہی ملوں گا عمران نے کہا اور پھر دوسری طرح سے جواب سونے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا میں میک اپ کر کے ائرپورٹ جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ہدایت دو تم نے چکرنا رہنا ہے عمران نے کلشی سے رکھتے ہوئے کہا بہتر جناب بلیک زیرو نے کہا اور عمران تیز تیز قدر اٹھاتا ہوئا ٹائگر کی طرف بہتر چلا گیا اس کے چہرے پر ارجن کی واضح آثار موجود تھے اور بلیک زیرو اس کی وجہ جانتا تھا کیونکہ عمران کے یہ ایک دماغ مقصوص اندھیرے میں تیر چلانے کی متراتف تھے لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا ہمیشہ بہتر ثابت ہوتا ہے اس لئے وہ خاموش بیٹھا رہا کمرے میں بماروں کے ساتھ چار لیٹال ڈیبلز بیٹھے ہوئے تھے ان سب کی چارے پر مصررت کے اثار ممایا تھے خاص طور پر ڈانچی تو یوں اکڑا بیٹھا تھا جیسے اس نے کوئی ہمالیا سر کر لیا ہو وہ سب اس فائل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے بماروں کو زیرو ون کے انتظار تھا جو ائر بورڈ سے ٹکٹیں لنے گیا تھا تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور زیرو ون اندر داخل ہوا سب اسے دیکھ کر ہی چونک گئے ٹکٹیں مل گئے زیرو ون بماروں نے چونک کر اس جاکہ میں اس لحظے میں پوچھا یس بوس ٹکٹیں تو مل گئیں فلائٹ ایک گھنٹے بعد جا رہی ہے زیرو ون نے قریب آ کر موت بانا انداز میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر جیسے دو ٹکٹیں نکال کر اس نے بماروں کی سامنے رکھ دی بماروں نے مسترد بھرے لحظے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے زیرو ون کو ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زیرو ون خالی کرسی پر بیٹھ گیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے بماروں نے ٹکٹوں کو چیک کرنے کے بعد زیرو ون سے مخاطب ہو کر کہا ٹکٹیں حاصل کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی بوس لیکن ائرپول پر کچھ لوگ بچوں کو چیک کر رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی خاص بچے یا کسی خاص چیز کی تلاش ہو زیرو ون نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سرویس حرکت میں آگئی ہے کچھ لوگوں سے تو یہی مطلب ہو سکتا ہے مرنہ پولیس والے چیکنگ کرتے بماروں نے تشویش بھرے لحظے میں کہا میرا بھی یہی خیال ہے بوس وہ لوگ شکل و صورت سے ہی سیکرٹ سرویس کی ممبر لگتے ہیں مطالعہ کا احکام بھی ان سے پورا پورا تعون کر رہے ہیں زیرو ون نے جواب دیا چیکنگ کیسے ہو رہی ہے تفصیل بتاؤ بماروں نے پوچھا وہ ہر بچے کی مکمل جانہ تلاشی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر مسافر کے سامان کے ایک ایک آئٹم کی پوری پوری چھان بھی کر رہے ہیں خاص طور پر انٹرنیشنل پروازوں کے مسافروں کی زیرو ون نے جواب دیا بوس ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے مقامی پرواز سے کسی اور شہر جایا جائے اور پھر وہاں سے غیر ملک پرواز پر نکلا جا سکتا ہے جوگی نے کہا نہیں جوگی اس ملک کے انٹرنیشنل پروازے سے دائیو لکومت سے ہی جاتی ہیں اور کسی ائرپورٹ سے انٹرنیشنل پرواز نہیں جاتی بماروں نے داتوں سے ہوت کاٹتے لے کہا اوہ پھر تو معاملہ خراب ہو گیا کیوں نہ ریلوے کی مدد سے کسی سرحدی شہر جا کر وہاں سے سرحد کرواز کی جائے جوگی نے کہا میں نے پہلے ہی یہ بات سوچی تھی اس لئے میں نے آتے وقت ریلوے اسٹیشنل جنرل برسس ٹرینڈ اور ویگان ایڈو کو بھی چیک کیا وہاں بھی اس انداز میں چیکنگ ہو رہی ہے زیرو ون نے جواب دیتے ہوئے کہا کس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے مقصود قسم کی پلاننگ کرنی ہوگی بومارو نے سوچتے ہوئے کہا یز بوس وننا تو فائل چیک ہو جائے گی جوگی نے جواب دیا بوس ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس فائل کی مایکرو فلم بنالی جائے اور فائل کو ضائع کر دیا جائے اور مایکرو فلم ہم اپنے ساتھ لے جائیں اس طرح آسانی رہے گی بومارو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہو تو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں اس کا پروسس نہیں ہے اور میں کسی غیر کی خدمات حاصل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس طرح سیکرٹ سروس کو بھی اطلاع مل سکتی ہے بومارو نے کہا بوس ایک اور تجویز بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ روز کے لیے انڈرگرام ہو جائیں سیکرٹ سروس آخر کب تک چیکنگ کرے گی جیسے ہی چیکنگ ختم ہوگی ہم نکل جائیں گے ٹومی نے تجویز پیش کی میرے خیال میں یہ تجویز درست رہے گی بیخ وقت اتنی جگہوں پر مسلسل نگرانی جاری نہیں رکھی جا سکتی لازمان ایک دو روز تک وہ لوگ تھک جائیں گے اس کے بعد آسانی سے نکلا جا سکتا ہے بومارو نے اس بات مسئلسل لاتے ہوئے کہا بوس میرے ذہن میں ایک اور تجویز آ رہی ہے کیوں میں اس فائل کو بزریہ ڈاگ پیرسل بنا کر باہر بھیج دیا جائے اور ہم خالی ہاں اتمنان سے نکل جائیں دانشی نے کہا نہیں اتنا بڑا رسٹ نہیں لیا جا سکتا سیکرٹ سروس یقین انڈاگ اور کارگو بھی چیک کر رہی ہوگی اس طرح تو ہم خود فائل ہوں کی ہاتھ میں دے دیں گے بومارو نے کہا اس کی بات کی تائید دوسروں نے بھی کی تو پھر یہی تاہ رہا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے انڈاگرام چلے جائیں دانشی نے کہا ہاں اس کی سیوا کوئی صورت نہیں ہو میں اس فائل کی سلسلہ میں کوئی رسٹ نہیں لے سکتا زیرو وال تم یہ ٹکٹیں کینسل کروا دو اور اپنے آدمیوں کو ائرپورٹ پر لگا دو جیسے ہی چیکنگ ختم ہو مجھے اطلاع دینا اور لیٹل ڈاویز تم لوگ بھی سن لو سیکرٹ سرویس والے اب شہر میں چیکنگ کریں گے دکچوں کی چیکنگ کا مطلب یہی ہے کہ انہیں ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے بومارو نے چند لمحے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا بہتر جناب یہ چھیک رہے گا ہم اس طرح ہر قسم کی خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں زیرو وال نے اٹھتے ہوئے کہا اور بومارو نے ہاتھ میں بھگڑی ہوئے ٹکٹیں اسے پکڑا دی زیرو والن ٹکٹیں جیگ میں رکھ کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہو وہ باہر چلا گیا اور تم ساتھ اچھی طرح سن لو جب تک فائل اس ملک سے باہر نہیں چلی جاتی تم میں سے کسی نے کسی حالت میں ہیڈکوارٹر سے باہر نہیں جانا میں نہیں چاہتا کہ معمولی سی غلطی اور کتاہی سے سارا کام خراب ہو جائے بومارو نے لیٹل ڈاگلز سے مقادل ہو کر کہا یہ از بوس ہم سمجھتے ہیں ان چاروں نے اسباب میں سر ہلاتے کے کہا اور بومارو نے ہاتھ کے اشارے سے میٹنگ ختم کرنے کا حکم دیا اور وہ چاروں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے بومارو کے جانے کی بات کافی دیر تک اکیلہ بیٹھا کو سوچ رہا تھا وہ فائل کو کسی ایسی جگہ محفوظ کرنا چاہتا تھا جہاں اسے آساری سے حاصل بھی نہ کیا جا سکے اور وہ ہر صورت میں محفوظ بھی رہے ایک بار اسے خیال آیا کہ کسی بینک کے لوکر میں اسے رکھوا دے لیکن غیر ملکیوں کے لیے بینک لوکر رکھنا ممکن نہ تھا اور اگر کسی طرح ممکن بھی ہو جائے تو شک پیدا ہو سکتا تھا مقامی میک اپ میں لوکر حاصل کرنے کے لیے شراخت کا مسئلہ درکار تھا اس لیے اس نے یہ تجویز بھی رد کر دی اس کے بعد اس نے فائل کو ریلوے آمانت خانے میں رکھوانے کے بارے میں سوچا لیکن وہاں بھی سامان کی جائگن ہوتی تھی اس لیے تجویز بھی اس نے رد کر دی آخر بیٹھے بیٹھے اسے ایک اور تجویز سوجی اور وہ اچھل پڑا اس نے فائل کو عام کیمرہ فلم بنانے کا سوچا کیمرہ فلم کو یہاں وہ خود بھی ڈیولپ کر سکتا تھا اگر ڈیولپنگ صحیح ہو جائے تو فائل کو جلائے جا سکتا ہے اور فلم رول کر کے دوبارہ کیمرہ میں ڈالی جائے سکتی ہے اس طرح کسی کا بھی خیال فلم کی طرف مل جائے گا چنانچہ یہ خیال آتے ہی تیزی سے اگر اٹھا اور اس کمرے سے نکل کر ایک رہ داری کروس کرتا ہوا نچلے تیہ خانے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک خفیہ سیف میں اس نے فائل لکھی ہوئی تھی سیف سے فائل نکالنے کے بعد اس نے زیرو فائل کو بلا کر کیمرے کی فلم اور ڈیولپنگ کا سامان بزار سے لے آنے کی ہدایت کی اور خود کیمرہ اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد زیرو فائل میں فلم لا کر دی اور یہ بھی بتایا کہ نچلہ تیہ خانے میں فلم ڈیولپنگ کا سامان پہنچا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بمارو نے کہا اور اس نے فلم کیمرہ میں لوڈ کر کے فائل کو کھول کر اس پر طاقت کا بلٹوالا ٹیبل لام جھتایا اور ہر صفحے کا فوٹو کھیسنے لگا جب فائل کی ہر صفحے کا فوٹو اس نے کھیس لیا تو وہ فائل اور کیمرہ لے کر تیخانے کی طرح بڑھتا چلا گیا فائل اس نے دوبارہ سیٹ میں رکھی اور پھر تیخانے کی لائٹ آف کی اور ریڈ لائٹ کی روشنی میں فلم کیمرہ سے نکال کر ڈیولپنگ کرنی شروع کر دی اس کے ہاتھ تیز رفتاری سے چل رہے تھے کیونکہ اس کام کا ایسے بخور بھی تجربہ تھا لیکن جیسے ہی اس نے پروسیجر سٹارٹ کیا اس کے چہروں پر شدید حیرت کے آثار ہو گا رہا ہے کیونکہ فلم بالکل سادہ تھی اس پر کوئی اکس نہیں بن رہا تھا بماروں نے کافی کوشش کی لیکن نتیجہ وہی رہا اس نے فلم ایک طرف ڈالی اور پھر لائٹ جلا کر فائل کو دوبارہ علماری سے نکالا اور تیز روشنی میں چیک کرنے لگا دوسری لمحے اس کی حلق سے ایک طبیل سانس نگل گیا اب وہ فلم کے سادہ ہونے کی وجہ سمجھ گیا تھا فائل کو نکل سے محفوظ کرنے کے لیے بقاعدہ کاغذ پر ایسا معلوم لگایا گیا تھا کہ اس سے فوٹو یا نکل نہ اتاری جا سکے یا پھر کاغذی کسی خاص فارمولے سے بنایا گیا تھا خاص جدید حربے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بماروں نے بڑھ بڑھاتے کے کہا اور فائل اٹھا کر تیخانے سے باہر نکلتا چلا گیا اب وہ ایک بار پھر ایسی جگہ سوچ رہا تھا جہاں فائل کو محفوظ کیا جا سکے اور پھر دوسری لمحہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا اس نے وہ جگہ سوچ لی تھی جہاں فائل محفوظ بھی رہ سکتی تھی اور آسانی سے حاصل بھی کی جا سکتی تھی وہ فائل اٹھا تیزی سے امارت کی برامدے میں آ گیا اور وہاں سے سریڈیاں چڑھتا گیا اور چھت پر پہنچ گیا اس نے فائل کو چھت سے نیچے جانے والے بند پرنالے میں محفوظ کرنے کا سوچا یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کی تلاشی کا کسی کو خیال تک نہیں آسکتا تھا چھت سے نیچے جاننے والے پرنالے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا اور نیچے جا کر وہ کھلتا تھا وہ چھت پر پہنچ کر پرنالے کی قریب پہنچا اور اس نے فائل کو موڑ کر پرنالے کے اندر ڈالنا چاہا مگر دوسری لمحے ایک خیال کی آتے ہی وہ رک گیا اگر فائل نیچے کھسک گئی تو ظاہر ہے پرنالے کو توڑے بگر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس نے ایک بہت اجویز سوچی وہ تیزی سے سیڑیاں اتوتا نیچے گیا اور ایک بار پھر تیخانے میں جانے کی بعد اس نے فائل کو ایک پلاسٹک کی لفافے میں بند کیا پھر ایک لمبا سا دھاگا لے کر اس نے پلاسٹک کی لفافے کا موس دھاگے سے ایک سیرے سے اچھی طرح بند دیا اور باقی دھاگیں انگلی پر لپیٹ کر ایک بار پھر چھت پر چلا گیا اب اس نے اپنے نام سے پلاسٹک کی لفافے کو بند فائل پر موڑ کر پرنالے کی سراخ میں ڈال کر اپنا چھوٹے ہاتھوں سے اسے نیچے دھاکیرنا شروع کر دیا جیسے جیسے فائل نیچے جا رہی تھی اس کی انگلیوں میں لپٹا کا دھاگا کھل کر چلا گیا جب فائل کافی نیچے چلی ہوئی تو اس نے ادھر اگر دیکھا اب دھاگے کو کسی ایسی چیز سے بندنے کا مسئلہ تھا کہ دھاگا فائل کے کھہچاؤ کی وجہ سے اندر بھی نہ چلا جائے اور با جاہر دیکھنے سے اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو پھر اس کی نظر پرنالے کے ساتھ لس ایک ٹیلیویزن اینٹینا پر پڑی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا اس نے دھاگے کو دیوار کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اینٹینا کی بانس کے ساتھ لپیٹنا شروع کر دیا اور پھر وہاں باندھ دیا اس نے بھاگا اس انداز میں باندھا تھا جیسے دھاگا خود بخت اس سے مکتا گا ہو دھاگے کو باندھنے کے بعد وہ نیچے ہٹا اور پھر دور ہٹ کر اس نے دھاگے کا جائزہ لینا شروع کر دیا عام نظروں سے دیکھنے سے یہی خیال آتا تھا کہ ہوا کی وجہ سے کوئی دھاگا اڑتا گا چھت پر آ گیا ہو اور اینٹینا سے لپڑ گیا ہو اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کسی کو اس کی اصلیت کا علم بھی نہ تھا اس لئے وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا اگر سیکرٹ سرویس کوٹی پر چھاپا بھی مارے تب بھی فائل حاصل نہیں کر سکتی ویسے فائل کو مزید نحفوظ کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ خود لیٹل ڈیوز سمیت علیدہ کوٹی میں رہے گا کیونکہ سیکرٹ سرویس کو اگر تلاش ہی ہوگی تو بچوں کی اور بچوں کی عدم موجودگی میں وہ کوٹی پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے چنانچہ وہ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتا چلا گیا تاکہ وہ اپنے نئے فیصلے کو عملی جامع پہنا سکے دوستو اگر آپ ہمارے چینل زی ٹیو پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید نوولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں جولیو سفدر اور نومانی ائرپورٹ پر مسافروں کی چیکنگ میں مصروف تھے وہ لوگ سے بچوں کی جامع تلاشی لے رہے تھے جبکہ سامان نتائلنے کا احکام چک کر رہے تھے سامان کی چیکنگ کی نگرانی ٹائگر کر رہا تھا سیکرٹ سرویس کے مقصود خائٹ کی وجہ سے نتائلنے کا احکام ان سے پورا پورا ٹائگن کر رہے تھے اور انہوں نے اس چیکنگ کے بہروں میں کوئی سوال بھی نہ کیا تھا ویسے انٹرنیشنل پیوازوں کے مسافر سامان کے ساتھ ساتھ اسپیشل انداز میں جامع تلاشی اور وہ بھی خوشوسی طور پر بچوں کی طراشی پر ضرور دس احتجاز کرتے لیکن انہیں یہ کیا کر مطمئن کر دیا جاتا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی سکامتی کی لگیا جا رہا ہے انگام انٹرنیشنل کاؤنٹر سے ہٹ کر بوکنگ کاؤنٹر کے ساتھ کوئنی ٹکائے سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کی تیز نظریں ہر چیز اور ہر شخص کا جائزہ لے رہی تھی لیکن ابھی تک اسے کوئی مشکوب آدمی نظر نہیں آیا تھا اسے وہاں پہنچے ہوئے دس منٹ ہی گزرے تھے جبکہ جولیا ایرز کے ساتھی اس کے آنے سے پہلے ہی چیکنگ میں مصروف تھے ٹائگر بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھا اور امران نے اسے ایک طرف لے جا کر فائل کے متعلق مقتصر طور پر بتا دیا تھا تاکہ وہ سامان کی چیکنگ کے دوران فائل کو چیک کر سکے اچانک اس کی نظریں ہر غیر ملکی پر پڑی جو درگاگے سے نکل کر تیزی سے بکنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھایا تھا امران چونکہ بکنگ کاؤنٹر کی قریب کھڑا تھا اس لیے وہ اتمنان سے اسے دیکھ رہا تھا غیر ملکی نے پہلے تو حیرت سے مسافر ہوتی ہوتی ہوئی چیکنگ کی طرف دیکھا اور پھر بکنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اس غیر ملکی کو دیکھ کر امران کی ذہن میں خلش ابر آئی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس غیر ملکی کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہو لیکن کوئی بات واضح طرف سامنے نہیں آرہی تھی غیر ملکی نے ایک اچھٹی ہوئی نظر امران پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر پر کھڑے ہوکا اندر بیٹھے ہوئے آدمی سے مخادب ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فرنچ کی دو ٹکٹے لی تھی اور انہیں کینسل کروانا چاہتا ہوں ہمارا پروان تقدیل ہو گیا ہے غیر ملکی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئے ٹکٹیں اندر بڑھاتے ہو بھاککال نہجے میں کہا اوہ سر یہ تو فلائٹ کی ٹکٹیں ہیں جو تھوڑی دیو بعد روانہ ہونے والی ہے اب تو 50% کٹ ہوتی ہوگی کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کر لو غیر ملکی نے بڑا سمیو بناتے ہوئے کہا کاؤنٹر ٹلک شاید اندر کچھ اندراج میں مصروف ہو گیا اور غیر ملکی کی نظریں ایک بار پھر چیکنگ کاؤنے پر جنگ گئیں وہ بغیر اس منظر کو دیکھ رہا تھا ٹکٹوں کی واپسی کا سن کر اندران چونکا اور دوسرا کی رنگوں کو واقعی اچھل پایا کیونکہ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے اس غیر ملکی کو کہاں دیکھا ہے دانش منزل سے سیکریٹریٹ جاتے ہو اس نے نیلے رنگ کی ایک کار میں غیر ملکی کی جھنک دیکھی تھی اس نے احساس ہوا تھا کہ کار اس کا تاقب کر رہی ہے لیکن پھر وہ سیکریٹریٹ میں داخل ہو گیا اور یہ خیال اس کے ذہن سے ادھر گیا تھا پھر سیکریٹریٹ سے نکلنے کے بعد اس کی نظریں دور کھڑی نیلے رنگ کی کار کو پڑی لیکن اس نے خیال نہ کیا تھا اب وہ اس غیر ملکی کو پہچان گیا تھا اور ٹکٹوں کی واپسی اور اس کے تاقب کی بات واضح ہوتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اسے درست کلیوں مولا ہے یہ اکینا لیٹل ڈائول کا ساتھی ہو اور چاکنگ کی وجہ سے ٹکٹوں واپس کو رہی ہیں وہ تیزی سے چلتا ہو ٹائگر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر اس نے ٹائگر کی قریب گزرتے ہو اس سے باہر جانے کا مقصود اشارہ کیا اور پھر تیزی سے جولیا کی طرف بڑھ گیا جولیا ایک بچے کی تلاشی میں مصروف تھی مقصد خل ہو گیا ہے جولیا تلاشی خدم کر دو لیکن پانچ دس منٹ بعد اور باقی جگہوں سے بھی ساتھیوں کو واپس بلالو عمران اس سے قریب ایک لمحے کے لیے روپا اور بربڑاتے ہوئے کہا اور جیبو میں یوں ہاتھ مارا جیسے وہ کوئی چیز بھول گیا ہو جولیا نے آواز سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھ کر دوبارہ سا جھکا کر بچے کی تلاشی میں مصروف ہو گئی اور عمران وہ تیزی سے واپس مڑا جیسے کوئی چیز بھول گیا ہو اور اب اسے لینے کے لیے واپس جا رہا ہو اس کے چارے پہ جھنجدہہٹ کے آساد نمائے تھے وہ غیر ملکی اب کانٹر پہ کھڑا نوٹ گننے میں مصروف تھا عمران تیز تیز قدم اٹھا تھا ائرپورٹ ہال سے بہاں نکلتا چلا گیا اور پھر پارکنگ میں پہنچتے ہی اس کی نظرہ نیلے رنگ کی کار پر پڑ گئی کار خصوصی موڈل کی تھی اور اس کا رنگ چونکہ بلو میں زرد مکس تھا اس لئے عجیب بلو نائٹ کلر بن گیا تھا عمران کی ذہن میں یہ کلر اب واضح ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی اس گھر ملکی کی کار ہے جسے اس نے سکھری ٹریٹ جاتے اور وہاں سے نکلتا دیکھا تھا عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف کھڑی گیا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے کار کی اوب میں ہو کر تیزی سے کوڈ اتار کر اسے اولٹ کر دوبارہ پہن لیا یہ ڈبل کوڈ تھا اس لئے اب میں صرف اس کا رنگ بدل گیا تھا بلکہ ڈیزائن بھی بکتالی ہو گیا تھا کوٹ پہن کر عمران نے جیسے ہی کار کا دروازہ کھولا ٹائگر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی قریب سے گلیا سامنے نیلے رنگ کی کار کا تاکب کرنا ہے عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹائگر یہی پری توجہ سے آگے بڑھتا چلا گیا جیسے عمران نے اس سے کوئی بات نہ کی ہو عمران نے کار میں بیٹھتے ہی مکسوس نوچے نکال کر آنکھوں پر چپکا لی اور بیٹھ بروڈ سے مرکری شیشو والی ڈارک اینکھ نکال کر آنکھوں پر چڑھا لی اب اس کا چہرہ بلکل بدل گیا تھا عمران نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تھا کہ غیر ملکی اسے کام پر کی قریب کھڑا دیکھ چکا تھا اگر یہ واقعی لیٹل ڈاؤرز پساتی تھا تو وہ فطرتی طور پر ہوشیار اور آئی آر ہوگا ایسا نہ ہو کہ عمران کو ایک بار پھر دیکھ کر چوک پڑے ابھی عمران کو پیار میں بیٹھے چند ہی لنے گجرہ ہوں گے کہ ایئرپورٹ ہال کی دروازے پر وہ غیر ملکی نظر آیا اسے دیکھتے ہی عمران نے کار اسٹارٹ کی اور اسے سڑک کی طرف لے جانے لگا غیر ملکی چند لنے دروازے پر کھڑا رہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران اس وقت پارکنگ گیٹ پر پہنچ چکا تھا غیر ملکی اس کی قریب سے گزر گیا اس نے ایک اچھٹی ہوئی نظر عمران پر ڈالی مگر اس کی آقا میں شانہ سائی کی کوئی چنہ نہ ہو بھی اور عمران نے اتمنان کا سانس لیا عمران کار کو سڑک پر لیا اور پھر اس نے کار کی رفتار برہا دی ایئرپورٹ سے دس کلیے میٹر تک سڑک بلکو سیدھی چلی جاتی تھی اس لئے عمران کو معلوم تھا کہ غیر ملکی کی کار اسی طرف آئے گی اس کی مزریں مسلسل بیک میرے پر جانی ہوئی تھی اور پھر جب اس نے آدھا راستہ تیگ کیا تو اسے نینے رنگ کی وہ کار تیزی سے آتی ہوئی دکھائی دی سڑک پر اور کاریں بھی روہ دوہا تھیں نینی کار کو دیکھ کر عمران نے سپیڈ بہا دی اور پھر اس نے چوک تک پہنچتے پہنچتے اپنی کار آگے ہی رکھی وہ ٹائگر کو بھی نینے کار سے خاصی خاص کے پر موٹر سائکل پر سوار آتا دیکھ چکا تھا کار میں وہی غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا چوک پر پہنچ کر عمران میں کار بگاہ کسی ہچھکچا ہٹ کے دائن طرف موڑ دی کیونکہ شہر کی بڑے ہوتل اسی سڑک پر تھے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک تبیہ سانس لے کر رہا گیا کیونکہ غیر ملکی اس طرح کھانے کے بجائے بائے سمد موڑ گیا تھا ٹائگر کا موٹر سائکل اس کے پیچھے تھا عمران اپنی کار کو آگے بہائے لے چلا گیا تھوڑی دور آگے جا کر اس نے کار ایک بائی روڈ پر موڑ دی اور اس کے ساتھی اس نے سپیڈ بھی بہا دی تھوڑی دیر بعد ایک اور بڑی سڑک کراس کرتا ہوئے آگے بردہ چلا گیا اور اب وہ اس سڑک پر پہنچا جس طرح غیر ملکی گیا تھا تو اسے سیدھی سڑک پر دور سے ہی غیر ملکی کی کار جاتی نظر آئی غیر ملکی کی کار مختلی سڑکوں پر مرتی ہوئی جب گلشن کالونی کی طرف جانے والی سڑک تک دھومی تو عمران سمجھ گیا کہ غیر ملکی کی رہائش گلشن کالونی میں ہے یہ شہر سے ذرا ہٹ کر ایک جدید رہائشی کالونی تھی جس میں خاصی بڑی بڑی کوٹیاں تعمیر ہو رہے تھیں غیر ملکی کا تاکک کرتے ہوئے عمران گلشن کالونی میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے اپنی کار چوتھ پر ہی روک لی کیونکہ غیر ملکی کی کار اس نے ایک بڑی سی کوٹھی کی گلیٹ پر روکتے دیکھ لی تھی چند مانگ بعد غیر ملکی کی کار ہٹک کے اندر جاگر غیب ہو گئی اور عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا پیار سے بہار آ گیا اسی لامہ سامنے سے ٹائگر بھی موٹر سائیکل پر نظر آ رہا تھا اس نے موٹر سائیکل عمران کی قریب آ کر روک دی بس وہ کوٹھی نمبر پنرہ میں گئے ہیں ٹائگر نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے آئو میرے ساتھ عمران نے کہا اپنے دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس کوٹھی کی طرف بڑھتے چلے گئے تمہارے پاس ٹی الیون ہے عمران نے میرے بغیر ٹائگر سے پوچھا یس سر ٹائگر نے جواب دیا تم باہر رہنا میں کوٹھی کے اندر جائوں گا اگر ضرورت پیڑٹو میں تمہیں کار کروں گا عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا ٹائگر نے سر ہلاتے کا جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کی قدموں میں تیز ہی آگئی اگر مہم نے کہا گلی سے ہوتا ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا گلی کراس کر کے وہ کوٹھی کے اقت میں پہنچ گیا کوٹھی کی بچھلی دیوائر کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی اور چونکہ یہ کالونی ابھی حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی اس میں اکثر کوٹھی ابھی زیرہ تعمیر تھی اس لئے یہاں لوگوں کا بھی زیادہ رشنا تھا عمران کوٹھی کی پشت پر ایک لمحے کے لیے ہوتا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے دوار کر زور سے جمپ لیا اور وہ پہلے ہی جمپ میں کسی پرندے کی طرح اورتہ وہ دیوائر کے اوپر مہنچ گیا دیوائر پر ایک لمحے کے لیے رکھنے کے بعد وہ آجتہ سے نیچے کوٹ گیا اور نیچے کوٹتے ہی وہ پائن باگ کی بار کے پیچھے دگ دیا کوٹھیوں میں کتے موجود نہ تھے اگر ہوں گے بھی صحیح تو اس وقت وہ شاید بندے ہو ہوں گے جب اس کے کوٹنے کی دھماکے کا کوئی ردی عمل نہ ہوا تو عمران بار کے پیچھے سے نکلا اور مہتاد انداز میں کوٹھی کی اصل امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا پچھلی سائٹ پر چند کمروں کی کھڑکیاں موجود تھیں جن میں سے ایک کھولی ہوئی تھی عمران آہستہ آہستہ اس کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا کھڑکی کی قریب پہنچ کر وہ تھٹک کر رو گیا اسے کمرے کے اندر کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اس نے کھڑکی کی قریب پہنچ کر آہستہ سے سر اٹھایا اور کھولے سے اندر چھاکا دوسرے ہی لانے ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا کمرے میں وہی غیر ملکی بیٹھا گیا تھا لیکن اس کی پسٹ کھڑکی کی طرف تھی یا اس باس میں خیال لکھوں گا غیر ملکی کی موت دان آواز سنائی دی اور سنو کسی طرح اس پوچھ کا بھی پتہ کرو وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے ایک باریک سی آواز سنائی دی اور امران کی آنکھوں میں یخلق چمک ابری کیونکہ اتنے طویل عرصے کے بعد وہ بماروں کی آواز پہچان گیا تھا میں کوشش کروں گا بوس لیکن میرا خیال ہے جب تک ہم اپنے مشن کو ملک سے باہر نہ لے جائیں ادھر کا روح ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے ایسے وقت میں واقعی کوئی رسک نہیں لینا چاہیے اوور بماروں کی آواز آئی میرا خیال ہے بوس میں اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دوں کیونکہ اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے واپس ہیٹ کارٹڈ جا کر وہ باقی عدور کام تو کر لیں گے اوور غیر ملکی نے کہا ہاں یہ بھی درست ہے لٹل ڈاویس کو بھی بھیج دیرہ چاہیے میں اور تم رہ جائیں گے اور کچھ جیسا ہی موقع ملے گا ہم بھی نکل جائیں گے اوور بماروں نے کہا پھر تو بوس سیٹے کینسل کرا کر غلطی کی ہے دو افراد تو آسانی سے نکل جاتے اوور غیر ملکی نے کہا نہیں زیرو رون ابھی نہیں ابھی معاملہ تازہ ہے وہ کسی بھی لنے کسی سے بھی مشکوک ہو سکتے ہیں میں بھی ہیٹ کورٹر نمبر ایک میں اس لئے شفت ہوا ہوں کہ وہ تمہارے گینگ سے مشکوک ہوں تو میں اور لٹل ڈاویس ان کی مزروں میں نہ آسکیں اوور بماروں نے جواب دیا اوکے جیسے آپ حکم کرو بوس اوور زیرو رون میں جواب دیا تم اپنے آدمی ائر کوٹ پر لگا دو جیسے ہی چیکنگ ختم ہو مجھے اتنا دے دینا میں پہلے فیل تو آپ میں نکالوں گا پھر خود جاؤں گا اوور بماروں نے جواب دیا ٹھیک ہے بوس میں آپ کو اتنا کر دوں گا اوور زیرو رون میں جواب دیا کس فریکوینسی پر کروگے اوور بماروں نے پوچھا اس پر جو آپ زیرو رو کو بتا کر گئے ہیں اور جس پر میں نے اپ کال کی ہے اوور زیرو رون میں چونکتے ہوئے کہا نہیں یہ فریکوینسی ہنگامی تھی اس پر میں اب نہیں ہوں گا میں تمہیں خود ہی روزانہ رات کو آٹ بجے کال کروں گا اور ریپورٹ لے لوں گا میں کوئی رس نہیں لینا چاہتا اوور دوسری طرف سے بماروں کی آواز ہو رہا دی اوگے بوس آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اوور زیرو رون میں جواب دیتے ہوئے کہا اوور ایڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی امران نے تیزی سے کوٹ کے اگرونی جیگ میں ہاتھ ڈالا اور دوسری لمحے اس نے ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی گین نکال کر کھڑکی کے راستے اندر پھینک دی اور خود تیزی سے نیچے چھک گیا ہلکے سے دھماکی کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد کسی کی زور سے گڑنے کا دھماکہ بھی سنائی دیا اور امران سانس روک کر سیدھا ہو گیا کمرہ میں مینوں رنگ کی تیز گیاس پھیلی ہوئی تھی اور زیرو ون کورسی سے نیچے گرہ گیا تھا امران ایک طرف ہٹکا کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب یہ گیاس اس کھڑکی کے راستے ہی باہر نکلے گی اس نے بے ہوش کر دینے والی گیاس کا بم اندر پھینکا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا گیاس اب دھوئے کی صورت میں کھڑکی سے نکل کر کھلی فضا میں تحلیل ہو گئی تھی دقریبا پانچ منٹ بعد جب گیاس نکلتی بند ہو گئی تو امران کھڑکی کی طرف بڑھ گیا اور اچھل کا کھڑکی میں چھوڑا اور اندر کمرہ میں پہنچ گیا اس نے سانس ہوتا ہوا تھا تاکہ اگر گیاس کا معاملی سا اثر بھی ہو تو اس پر اثر ادناز نہ ہو جس کورسی پر زیرو ون بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے چھوٹی نوز پر ایک ٹرانس میٹر بھی رکھا ہوا تھا امران تیزی سے جھوکا اس نے زیرو ون کو اٹھا کر کمدے پر لادا اور ساتھ مہارنے کا باثروم کی برادا کھل کر اندر چلا گیا کمرے کا اندرونی پروازہ چونکہ پہلے سے لوگ تھا اس لئے امران نے ادھر توجہ نہیں کی باثروم میں زیرو ون کو لٹا کر اس نے تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر اپنا لباس اتار کر اس نے زیرو ون کا لباس پہن لیا زیرو ون کا قدر جسانت چونکہ اس کی برادا تھی اس لئے اس نے اس کا میک اپ کرنے کا پرگران بنایا تھا زیرو ون کو اس نے اپنا لباس پہن آیا اور پھر اس نے اپنا لباس کی جیبو کو سارا سامان نکال لیا اور نئے لباس میں منتقل کر لیا صرف ایمرجنسی میک اپ باکس باہر رہنے دیا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے باثروم کے آئینے کے سامنے چلنے لگے اور تھوڑی ہی دیر بعد مگمل طور پر زیرو ون کے میک اپ میں آ چکا تھا اس نے تیزی سے زیرو ون کی چہرے پر الٹا سیدھا میک اپ کر لیا تاکہ اسے زیرو ون کی روب میں نہ پہچانا جا سکے پھر وہ اتمنان سے چلتا کہ باثروم سے باہر آ گیا اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹرانس میٹر پر ٹائگر کی مقصود فیکوینسی سیٹ کی اور بیٹن آن کر دیا ٹائگر چند نمہ بعد ٹائگر کی پریشانسی آواز سنائی دی ٹائگر تم کوٹھی کی پشٹ پر دیوار پھان کر امارت کی پچھلی طرح کا کھولی کھڑکی کے پاس آجو میں اس وقت اگر ملکی کے میک اپ میں ہوں جس کا تاکک کرتے ہوئے تم یہاں پہنچے ہو اے وہ بہوش ہے اے اسے دانش منزل پہنچا دو امران نے اپنے اصل مہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اگر پوری طرح مطمئن تھا اسے صرف ٹائگر کا انتظار تھا وہ کرسی پر بیٹھ گیا لیکن ابھی اسے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانا ہی اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو امران نے اچھل کر پردے ہٹانا چاہا مگر اس کی کوشش بیکار ہو گئی کیونکہ وہ کرسی سے یوں چمٹ گیا جیسے لوہا مکنتی سے چمٹ جاتا ہے اور کرسی انتہائی تیزی سے اوپر چھت کی طرف بڑھتی چلی گئی اس رفتار سے تو اس کے سر کی چھت سے ٹکرا کر پرک چھوڑ جاتے اور مل تھماغے کا احساس ہوا اس کے بعد اس کے ذہن پر گہری تاریکی کا پردہ کھینچتا چلا گیا بہت ساتھ میں فائل تو محفوظ کر لی ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلنے کا پرگرام بناتے ہی رہ جائیں اور ہم سے پہلے فائل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ڈینچی نے مسکراتے ہوئے بماروں سے مخاطب اوپر کہا وہ سب اس وقت ایک نئی جگہ پر اکھٹے تھے اور بماروں نے انہیں بتایا تھا کہ اس پرگرام کی متعلق 0-1 کو بھی علم نہیں ہے اور ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اگر سیکرٹ سرویس 0-1 یا اس کے ساتھی پر کسی طرح ہاتھ ڈال دیں تو وہ محفوظ رہے تو تمہارا کیا خیال تک ہے فائل میں نے ویسے ہی چھوڑ دی ہوگی بماروں نے بلو بناتے ہوئے کہا یہ بات نہیں ہے بوس دراصل وہاں سے آتے وقت آپ کے پاس فائل موجود نہ تھی اس لیے میں نے پوچھا تھا بماروں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہاری بات دوست ہے فائل ہیٹ کوٹر نمبر ٹو میں ہی موجود ہے لیکن میں نے اسے ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ اور دنیا کا کوئی شخص بھی اسے برامت نہیں کر سکتا بماروں نے ویڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ بوس ہمیں یقین ہے آپ کی صلاحیتوں کو کون نہیں جانتا لیکن اب آخر ہم کب تھک انتظار کریں گے مجھے تو سخت بیچینی محسوس ہو رہی ہے مشہد مکمل ہو چکا ہے اب جدنی جندی بھی ہو یہاں سے نکلا جائے ڈینشی نے جواب دیا میں دراصل کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس لیے مجبوری ہے بماروں نے جواب دیا بہت سے ایک اور تجویز ہے جس پارٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کیوں نہ اس سے رابطہ کر کے اسے کہا دیا جائے کہ وہ مطلوبہ فائل ہم سے یہاں وصول کر لے اس کے بعد اسے باہر نکال لے جانا ان کی ذمہ داری ہوگی اور ہم اتمنان سے باہر نکل جائیں گے جوگی نے کہا اوہ تمہاری یہ تجویز بھی درست ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سکارت خانے کے ذریعے اس فائل کو نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائے بماروں نے چونکتے ہوئے کہا اسے شاید یہ تجویز پسند آئی تھی لیکن بہت مطلوبہ رقم بھی ہمیں یہاں وصول کرنی ہوگی اور رقم کو نکالنا مسئلہ بن جائے گا ٹولی نے کہا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلوبہ رقم ہمارے بیرونی اکاونڈ میں جمع کر آ کر ہمیں صرف سرٹیفیکٹ دے دے بماروں نے کہا گوٹ یہ بیادری لے گا ٹولی نے سر ہوناتے گا کہا ٹھیک ہے میں زیرو گن کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ مطلقہ سفارت خانے میں جا کر پیغام دے اور پھر طریقے کار بھی طے کر لیا جائے گا بماروں نے کہا بس ٹیلی فون کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بینشی نے کہا نہیں ٹیلی فون چیک بھی ہو سکتا ہے اور ہم نظروں میں بھی آ سکتے ہیں زیرو گن کچھ جا کر بیٹھ کرے گا اس طرح ہم نحفوز رہیں گے بماروں نے کہا اور پھر اس نے میس پر پڑھے گا ٹرانس میٹر کا بیٹھ نام کیا ٹرانس میٹر سے زوزو کی آواز نکلنے لگی ہیلو بماروں کوئلنگ زیرو گن بماروں نے بیر بار فکرہ دھرانا شروع کیا یس زیرو گن سپیکنگ چند لمحے بعد دوسری تھرک سے آواز سنائی دی اور زیرو گن کی بجائے زیرو گن کی آواز سنگا بماروں سمیز سب چھوک پڑے زیرو گن کہا ہے بس نے انتہائی سخت لاجے میں پوچھا بس زیرو گن بے ہوش ہے انہیں ہوش ملانے کی تلکیب کی جا رہی ہے ہم نے ابھی ابھی دو آدمی پکڑ رہا ہے جن میں سے ایک نے زیرو گن کا میک اپ بھی کر لیا تھا اوور زیرو گن نے کہا اور بماروں اور لیڈل ڈیولز کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ بکلاہٹ کے تاثرات بھی تھے یہ ایک ایسی بات تھی جو ان کی تصور تک بھی نہ تھی کیا کہہ رہے ہو زیرو گن کی میک اپ میں یہ کون لوگ ہیں اور ہیڈکوارٹر میں کیسے داخل ہو اوور بماروں نے غصتے اور حیرت سے چیختے ہوئے کہا بہت ہم خود حیران ہیں زیرو گن اپنے نقصوص کمرے میں تھا اور آپ سے ٹرانس میٹر پر بات کر رہا تھا انہوں نے بات ختم کرنے کے بعد ٹرانس میٹر آف کر دیا ہم مطمئن تھے میں حضب دستور ٹرانس میٹر پر موجود تھا مگر تھوڑی ہی دیر بعد زیرو گن کی کمرے میں موجود ٹرانس میٹر دوبارہ آن ہو گیا لیکن اس بار بولنے والا دوسرا تھا اور ہیڈکوارٹر سے بہر اپنے کسی ساتھی ٹائگر سے بات کر رہا تھا اس نے ٹائگر پر پوگام دیا کہ وہ کوٹھی کے ادھر آجا پچھلی کھڑگی کے پاس اس آواز اور پوگام پر بچاپ پڑا میں سمجھ گیا کہ زیرو گن کی کمرے میں کوئی اجنبی موجود ہے چنانچہ میں نے فاری طور پر ویژن آئی آئی آم کر دی تو میں نے زیرو گن کو ہی کورسی پر بیٹھے ہوئے پایا لیکن وہ گردن نور کا کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا چنانچہ میں نے فاری طور پر اس پاک میکانیزم کے ذریعے کورسی پر اسے جام کیا اور کورسی کو اپریٹ کر کے چھت تک پہنچا دیا اس طرح اس اجنبی کے سر پوری کوئے سے چھت سے ٹکرا گیا اور وہ بہوش ہو گیا ادھر میرے اشارے پر زیرو تھری اور زیرو الیون نے پین بیگ میں پیکٹنگ کی اور اس آدمی کے اس ساتھی کو ٹریپ کر لیا جو پچھلی دیوائر پوٹ کر اندر آیا تھا کمرے کا خفیہ دروازہ کھول کر میں اندر گیا میں نے کورسی پر زیرو الیون کو میک اپ صاف کیا تو وہ نکامی آدمی تھا جبکہ گھسل خانہ میں موجود نکامی آدمی کا میک اپ صاف کرنے پر زیرو الیون کی شکل لگا رائی چنانچہ اس اجنبی اور اس کے ساتھی کو بلو رو میں پہنچا دیا گیا ہے اور انا طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیا گیا ہے زیرو الیون کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں لیکن انہیں کسی گیر سے بہوش کیا گیا ہے اتنے میں آپ کی کال آگئی اوور زیرو الیون نے تفصیل ہی جواب دیتے ہوئے کہا مگر وہ اجنبی تو زیرو الیون کی میک اپ میں تھا پھر تمہیں کیسے محلوم ہوئے کہ یہ اصل زیرو الیون نہیں ہے بومیرو نے قدرے مشکوک لہجے میں پوچھا وہ شاید کسی اور خیال کے متعلق سوچ رہا تھا اجنبی نے اپنے ساتھی سے جو بیعت کی تھی اس سے پتہ چلا اوور زیرو الیون نے جواب دیا وہ باتچیت لفظ با لفظ دورا اوور بومیرو نے کہا میں نے ایسے ٹیپ کیا ہوا ہے میں وہ ٹیپ آپ کو سنا دیتا ہوں اوور زیرو الیون نے جواب دیا اوہ گوڈ یہ ٹھیک ہے بومیرو نے موتمائی نیجے میں کہا اپنے چند لگ اوور ٹریس میٹر میں سے پہلی سیلی کی مقصوف اوہیس سنائی دی پھر ایک اجنبی اوہیس سنائی دی ٹیگر اوور ٹیگر کوٹھی کی پوٹھی کی پوٹھوالی دیوار پھانت کر امیانت کی پیچھی طرح ایک کھلکی کی پیس آجاؤ میں اس وقت ایک ایر ملکی کی میکر میں ہو جس کی کار کا تاکھوٹ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ایک ایر ملکی بہوش ہے اسے لے جار اور دانیج منزل پہنچا دو اوہیس سنائی دی ٹھیکے بوس اوہیس سنائی دی اس کے ساتھ ہی دوبارے سویٹی کی اوہیس سنائی دینے لگی اور پھر ایک کلک کی اوہیس کے ساتھ زیرو ٹو کی اوہیس ہو گئی آپ نے ٹیپ سن لیا بوس اوہیس سن لیا یہ دونوں انتہائی ختمناک آدمی ہیں تم ان کا خیال لکھو میں اور لٹل ڈیوز مہاں پہ آ رہے ہیں اوہر بومارو نے تیز لیچے میں کہا بہتر بوس اوہر زیرو ٹو نے جواب دیا اور سنو اپنے آدمی پوٹی سے باہر نگرانی پر لگا دے ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھی ان کے نگرانی کر رہے ہیں ہر لحاظ سے چیکنگ ضروری ہے اوہر بومارو نے کہا بہتر جناب میں ابھی چیک کرواتا ہوں اوہر زیرو ٹو نے جواب دیا ان دونوں کو کسی حالت میں بھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک ہم نہ پہنچ جائیں اور مجھے چیکنگ ریپورٹ دو اس کے بات ہم وہاں پہنچیں گے اوہر بومارو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا میں نے انہیں تبیل بہوشی کی انجیکشن لگا دیے جناب اب جب تک انہیں انٹی انجیکشن نہ لگایا جائے وہ کسی صورت ہوش میں نہیں آ سکتے اور میں آپ کو چیکنگ ریپورٹ کے لیے ابھی دوبارہ کال کرتا ہوں اوہر لیکن اس قدر خوفناک حاظتے سے بچ نکلنا قطب ناممکن ہے ٹرانس میٹر آف ہوتے ہی ڈینشی نے انتہائی حیرت پر لیجے میں کہا تمہاری حیرت بجا ہے ڈینشی لیکن عمران ہے ہی ایسا آدمی اس کے بارے میں کوئی بید لیکینی نہیں ہو سکتی اب دیکھو نہ سوہ وہ حاظتے سے بچ نکلا بلکہ ہمارے ہیڈکوارٹر میں پہنچ کر ہمیں تقریباً ٹریپ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا یہ تو اتفاق تھا کہ زیروپو اپریشن بھون میں موجود تھا اور اسے صورتحال کا اعن ہو گیا ورنہ زیروپو کے میک اپ میں عمران نے ہمیں بے موت مار دینا تھا بمیران نے تشویشور ایمیجے میں کہا بوس اگر عمران کابی میں آ ہی گیا ہے تو انہیں کیوں نہ ایسے بہوشی کے عالم میں ہی موت کی گھار بطار دیا جائے اس طرح ہر قسم کا رسک ختم ہو جائے گا پیمی نے کہا تمہاری بات دوست ہے لیکن میں چاہتا ہوں عمران کو میں اپنے ہاتھوں سے موت کی گھار بطاروں تاکہ مجھے کسی طور پر یقین ہو جائے کہ میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے بمیران نے سر ہلاتے ہو کہا ٹھیک ہے بوس تیمی نے جواب دیا لیکن بوس ایسا نہ ہو کہ وہ بچ نکلے اور پھر فائل بھی اس ہیڈکورٹر میں ہے اس بات یوگی نے کہا ایک بار وہ سب کے سامنے آنے کے بات بچ نہیں سکتا مجھے اپنے اور تمہاری سلاحیتوں پر مکمل فوصہ ہے بمیران نے مشکراتے ہو کہا اور جہاں تک فائل کا تعلق ہے وہ تو عمران کو زندگی پر نہیں مل سکتی میں نے اسے ایک ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا بمیران نے بڑے بیعتناک لہجے میں جواب دیتے ہو کہا ٹھیک ہے بوس اگر آپ ہمیں موقع دے تو ہم عمران کو ایسی عبرتناک موت ماریں گے کہ اس کی پچھلی ساتھ مسئلے بھی قبر میں تڑکتی رہ جائیں گی کیونہ نے بڑے سمجیدہ لہجے میں کہا ایسا ہی ہوگا تم فکر نہ کرو یہ ہم سب کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا بمیران نے مشکراتے گے کہا اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی چلک سو لہرانے لگی عمران کو ایک دیس لہر جسم میں دوڑنے کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ہی کھلتی چلی گئی وہ لوہے کی ایک اونچی پائے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پیر کرسی کے پائے کے ساتھ لوہے کی کڑوں میں بندے ہوئے تھے اور دونہ ہاتھ کرسی کے بازو میں نسک لوہے کی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے کرسی کے پائے فرش پر نسک تھے آنکھیں کھولتے ہی عمران نے سب گھومیا تو ساتھ میں اس جیسے دوسرے کرسی پر ٹائجر بند ہوئا تھا یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں سامنے ایک فلادی دروازہ تھا جو بند تھا اس کے علاوہ باقی پورے کمرے میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کھڑ کی تھی عمران کی کرسی میں کرید ایک آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی اس نے شاید کوئی دوگا عمران کی بازو میں انجیٹ کی تھی جس کی وجہ سے عمران کو اپنے جسم میں درد کی تیز لہر دوڑنے کا احساس ہوا اور اسے ہوش آگیا تھا تمہیں ہوش آگیا مسٹر ہوش کہاں آیا ہے ہوش آجاتا تو یہ کام ہی کیوں کرتے جس میں تم جیسے مہویشو ڈاکٹر سے راشتہ کرتا عمران نے سر ہلاتے گے کہا مہویشو ڈاکٹر اے تمہارا مدلہ ویٹنری ڈاکٹر سے ہے ایسی بات نہیں ہے میں کوالیفائیڈ سرجن اے فیزیشن ہوں اس آدمی میں بڑا سموی بناتے گے کہا اچھا کوالیفائیڈ ہو کر ایک انجیکشن لگایا اور میرے جسم میں درد کی لہر دوڑتی چلی گئی اس سے اچھا تو انجیکشن میرے محل میں ایک انپیوٹر لگاتا ہے کہ انجیکشن لگا کر جب وہ اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تک پتا چلتا ہے کہ انجیکشن لگ بھی چکا ہے عمران نے بحث کرتے ہوئے کہا کیوں؟ اتنی دیر بعد کیوں پتا چلتا ہے؟ اس آدمی نے حرد بھرے لاجے میں کہا اس لیے کہ اتنی دیر تک آدمی بے ہوش پڑا رہتا ہے عمران نے بہر سادہ لاجے میں کہا اے اس آدمی کے ہنک سے نکلنے میں نے بے اختیار کیاکوں سے کمرہ گونج اٹھا اے تم انتہائی دلچسپ آدمی ہو مجھے تمہاری موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا اس آدمی نے کہا اور پھر سادھ والی کرسی پر موجود ٹائگر کی طرف بڑھتا چل گیا تو کیا تمہیں موت کا انجیکشن لگایا ہے مجھے؟ عمران نے خوف زیادہ لاجے میں کہا اے رو نہیں یہ تو صرف ہوش میں لانے والا انجیکشن تھا موت تو تمہیں بوس دے گا اس آدمی نے ٹائگر کی بازوں میں انجیکشن کی سوئی گھوٹتے گے کہا تو تمہارا بوس اسرائیل ہے ویسے ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا بوس اسرائیل ہی مستحق ہے عمران نے کہا ابھی معلوم ہو جائے گا بہرحال بوس اسرائیل تو نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے اس آدمی نے انجیکشن لگانے کے بعد سوئی باہر نکالتے گے کہا اور پھر قدم آگے بہاتا کا درگاگے سے نکل گیا دوسرا یہ لگانے میں ٹائگر کے چہرے پہ شدید تکلیف کے آثار ابرے اور اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئی اس نے حیرت سے ادھا ادھا در دیکھا تیار ہو جاؤ ابھی اسرائیل آنے والا ہے عمران نے بڑا سنجیدہ لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر چند لگے تک بے خیالی کی انداز میں عمران کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک تیزی سے ابرتی چلی گئی انہوں نے مجھے اچانا کی ٹریٹ کر لیا تھا اور پھر مجھے سمالنے کا نوکہ ہی نہیں ملا ٹائگر نے شاید اپنے پکڑ جانے کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اب تمہیں سمالنے کا پورا پورا نوکہ ملے گا بھاب رہو نہیں عمران نے سپیٹ لہجے میں جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر اس کی بات کا جواب دیتا درگا کھلا اور پانچ بچے اندر داخل ہو اور عمران نے دیکھ کر چوک پڑا کیونکہ وہ سب سے آگے آنے والے بچے کو اچھی طرح جانتا تھا وہ بمارو تھا ناروح مجرم لنگ نارٹ کا ساتھی وہ بلکہ ویسے ہی تھا جیسے اوکسورٹ کی زمانے میں عمران نے اسے دیکھا تھا اس کے ساتھ ہی اس جیسے قدو قائمت والے چار بچے اور تھے ان میں سے دو کو تو عمران پہ اچانتا تھا وہ دونوں سکار فیل پر اور بابزہ اس کے فلات میں اسے ٹکرائے تھے اور پانچوں کے پیچھے وہ آدمی تھا جس کا میک اپ عمران نے کیا تھا ہیلو پرنس بڑے عرشے باگ میں لگا دے رہی ہے بمارو نے عمران کے سامنے پہنچ کو بڑے تنزیح انداز میں کہا ہیلو لیٹنگ نیول تم اب تک زندہ ہو عمران نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا جب تک میں تم سے لانگ نارٹ کا انتقام نہ لے لیتا کیسے مل جاتا بمارو نے سنجیدہ لاجے میں کہا اوہ اب تک تمہیں لانگ نارٹ یاد ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری روح بھی جا کر لانگ نارٹ کی روح سے ملکات کرو اور پھر جب میری روح وہاں پہت جائے پھر وہاں فیصلہ کر لیں عمران نے کہا نہیں میں تمہاری روح کو پہلے وہاں بھیجوں گا تمہاروں نے ایک قدر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا چلو ابھی فیصلہ ہو جائے گا جس کی روح لانگ نارٹ سے پہلے ملنے کیلئے بے چین ہوگی وہ جلدی اس کے پاس پہت جائے گا لیکن یہ بتاؤ یہ اپنے جیسے بچے تم نے کہاں سے ڈھون لی عمران نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں لیٹل ڈیولز اور میں نے پوری دنیا گھوم کر انہیں تلاش کیا ہے اب ان میں سے ہر ایک اتنی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ تمہارے میں یہ اسرائیل بن سکتا ہے بیمیروں نے بڑے فخریہ لیجن میں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا ان میں سے کون ہے جس نے میری کار میں بم لگایا تھا اور فائل لے اوڑا عمران نے ان چاروں کو بغاڑ دیکھتے ہوئے کہا یہ ایک ڈانشی یہ اس کا کارنامہ ہے بیمیروں نے قریب کھڑے ہوئے ایک بچے کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ فائل تمہارے پاس پہنچ چکی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے اس لیو رازداری میں اس سے سوال کیا تھا تاکہ اصل حقیقت سامنے آ جائے کہاں پہنچ چکی ہے اور اگر تمہارا خیال ہے کہ تم یہ فائل حاصل کر سکتے ہو تو یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو بیمیروں نے بڑے فخری علاجہ میں کہا اگر اس ملک میں موجود ہے تو پھر سمجھو وہ خود میرے پاس پہنچ جائے گی اور اگر اس ملک سے اب چلی گئی ہے تب البتہ مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا نہ صرف اس ملک میں ہیں بلکہ اسی عمارت میں ہیں لیکن اب اس فائل کو تمہاری روح تک نہیں دیکھ سکتی تم نہیں دیکھ سکتے بیمیروں نے جواب دیا اس کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک لہر آ رہی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے میری روحی دیکھ لے تب بھی وہ نیمت ہے عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور اسے بماروں کی بات کا پورا یقین تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسی سیچویشن میں بماروں چھوٹ نہیں بور سکتا بہت وقت ضائع کرنے کا کبھی فائدہ نہیں ہمیں اجازت دیجئے ہم اپنی صلاحیتوں کو عمران صاحب پر ظاہر کر دیں ڈانشی میں پہلی بار زبین کھولتے گے کہا ہاں ٹھیک ہے واہ کئی باتیں ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہیں اب کام ہونا چاہیے کیا فیال ہے پہلے نمونے کے طور پر اس کے ساتھی کا تماشا دیکھ لیا جائے بماروں نے ٹائے گر کی طرح دیکھتے گے کہا جیسے بوس کی مرضی ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ حکم کرو تو ہم دونوں کا اکھٹے ہی آپ کو تماشا دکھا سکتے ہیں چونی نے اتماع بھرے لہجے میں جراغ دیتے ہوئے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ دونوں بچ کر کہاں جائیں گے بلی کو باندھ کر اس پر حملہ کیا جائے تو خاک لطف آتا ہے بندے ہوئے شیر پر تو کتے بھی ور رہا تھے ہیں امران نے تنزیہ لہجے میں کہا اوہ تو تم اپنے آپ کو شیر اور ہمیں کتا کہہ رہے ہو جوگی نے دانتوں سے ہوت کاٹتے ہوئے بھینچے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر بجلی کسی تیزی سے امران کی طرف لگا دوسرا ہی لمحہ اس نے چیختے ہوئے اپنا پمجہ واقعی کسی کتے کے انداز میں امران کے چہرے پر مارا اور امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر زخم اوبھر آیا ہو جس میں مرچے بھر گئی ہوں اس نے بیختیار اپنا جسم کو زوردار جھٹکا دیا مگر اس کے بازو اور ٹانگیں اپنی مضبوطی سے جھکڑی ہوئی تھی کہ وہ مضبوط کورسی میں بس قسمہ سا کر رہا گیا ایک کے پیچھے ہٹتے ہی دوسرے نے اس انداز میں امران کی چہرے پر وار کیا اور اس کے تیز ناخلوں نے امران کا چہرہ کل جگہ سے پھار دیا پھر تیسرا آگے بننے لگا یہ اندازہ جنگ کی اصولوں کے خلاف ہے کل کو پرنس کی روح لہن ناٹ سے جا کر گلہ کر لگی کہ لٹل ڈیولز نے مجھے بے بس کر کے مار دیا ان دولوں کو کھول دو اور پھر ان کے جسموں کی بوٹی کا ڈالو بیماروں نے چیخ کر کہا اور امران کی طرف بڑھتا گیا تیسرا بیونا تھٹک کر رک گیا جیسے حکم بوس اس تیسرا نے کہا اور پھر تیزے سے بڑھ کر شمالی دیوائر کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں دیوائر پر ایک سوچ بوٹ مسک تھا سوچ بوٹ کافی نیچے لگا گیا تھا اس نے وہاں پہنچتے ہی مقتلے بٹن دمانا شروع کر دیا اور ان بیٹموں کی بگتے ہی امران ٹائگر کے ہاتھوں اور پیروں کے شتم سے کھلتے چلے گئے اور وہ دونوں بیہ فرک اچھل پر کھڑے ہو گئے اب تو ٹھیک ہے پرنس اب تو کل گلہ نہیں رہ گا بماروں نے تنزیہ انداز میں ہستے ہوئے کہا گلہ تو خیر پہلے بھی نہیں تھا کیونکہ کمزور اور گزدر لوگ ہمیشہ بنتے ہوئے پر حملہ کہتے ہیں امران نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا چلو لیٹل ڈیولز شروع ہو جاؤ اور پرنس کو بتاؤ کہ لیٹل ڈیولز کیا چیز ہیں بماروں نے چیخ کر کہا ٹائگر تم ایک طرف ہٹ جاؤ ان پانچوں سے میں خود ہی نمٹ لوں گا امران نے ٹائگر سے مخاطب ہوگر کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہوا تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا وہ ان کے دائرے سے ہٹ کر دروازے کی دیوار والا کونے کے قریب چاہ کر رکھ گیا اب بکتہ اس کا روح امران اور لیٹل ڈیولز کی طرف ہی تھا بماروں اور جیروار اس کی دائر ہاگ پر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے آئو بھئی بچو اب ذرا اچھل کود کرو میں بھی تمہاری جمناسٹک دیکھ لوں کہ بماروں نے تمہیں کتنا ماہر بنایا ہے امران نے سامنے کھڑے وہ چاروں بنوں سے مخاطب ہوگر کہا اور دوسری لنے وہ چاروں بجلی کسی تیزی سے اچھلے اور امران ان کی اچھلتے ہی ان کے دو طرف امران سے بچنے کیلئے تیزی سے آگے کی طرف جھکا مگر ان چاروں میں سے کوئی بھی امران سے نہ ٹکرایا بلکہ وہ بجلی کسی تیزی سے اس کی قریب سے گزرتے گئے اور پھر امران ابھی سملہ ہی نہیں تھا کہ ایک بار پھر بجلی کسی تیزی سے امران کو چھٹے اور اس بار امران ان کی بے پنا پھورتی اور تیزی کے ساتھ میں نہ ٹھہر سکا وہ چاروں توپ کے گولے کی طرح امران کی دونوں پہلوں پر پوری کورس سے ٹکرائے اور امران لڑکھڑاتا ہے وہ دو قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اسے ایسا نحسوس ہوا جیسے اس کے پہلوں پر لوہے کی گرم سلاکھیں اترتی چلی گئی ہوں ان چاروں نے امران سے ٹکراتے ہی ایک بار پھر پلٹ کر وار کیا اور اس بار وہ دو دو کی ڈکڑیوں میں مختلف سمتوں سے دیکھ وقت امران کی ٹانگو سے ٹکرائے اور امران نے اپنے آپ کو بچانے کیلئے تیزی سے رخ بدل دیا لیکن زوردار ٹکر کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑا سمحلنا بوس اچانا ٹائبر میں چیخ کر کہا اور امران نیچے گرتے ہی پوری کورس سے اچھلا اور اس کا یہ اچھلنا ہے اس کی زندگی بچا دیا کیونکہ ان چاروں کے ہاتھ میں بکڑے ہو چھوٹے چھوٹے مگر تیز خنجر پوری کورس سے این اس جگہ پر ٹکرائے جہاں ایک لمحے پہلے امران موجود تھا اب امران اچھل کر ایک طرف ہو گیا چاروں لیٹل ڈیورز بھی نیچے گرتے ہی انتہائی مہارہ سے کلابازیں کھاتے اٹھ کھڑے ہو امران کی نظروں ان خنجروں کی موجود ہلکے بھورے رنگ کی تہہ پر جمع ہوئی تھی یہ رنگ بتا رہا تھا کہ یہ خنجر انتہائی خوفناک زہر میں بڑھے ہوئے ہیں اور اگر اس زہر آلودہ خنجر کی ذرا سی خراج بھی اس کی جسم پر پہل جاتی تو خوفناک اور دیانک موت امران کی مقدر لکھی جا چکی ہوتی ان خنجروں پر تو شاکہ کا زہر لگا ہوا ہے امران نے تیز لیجے میں کہا ہاں تم نے صحیح پہچانا اور تم جانتے ہو کہ اس کا شکار ہونے والے پر کیا گزرتی ہے بمیروں نے بہت فخری انداز میں ہستے ہوئے کہا اور امران نے سر ہلا دیا وہ چاروں اب دو دو کی صورت میں کھڑے خنجروں کو ہاتھ میں لی امران کو معنی خیز انداز میں دیکھ رہے تھے اب مزید اچھل کوت ختم کرو اور اس کو توشاکہ کا شکار بنا دو اچانک بمیروں نے تیز لیجے میں کہا اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ان میں سے دونے انتہائی بیک رفتاری سے امران پر چھلانگ لگائی جبکہ باقی دونے زبردست دوس دیتے ہوئے بجائے امران پر جھبٹنے کے پوری مہارس سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر امران کی طرف کھینچ مارو جہاں ان کے اندازے کے مطابق امران نے حملے سے بچنے کے لیے اپنے رخ موڑنا تھا مگر ان کے مقابلے میں امران کے بجائے کوئی اور ہوتا ہے تو یقیناً اس خوفناک بائی میں آ جاتا ہے لیکن امران ان کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی لیے ان دونوں کی حملہ کرتے ہی وہ اپنی جگہ کھڑا رہا اور وہ دونوں جیسے ہی امران کے اوپر آئے امران کا دائیں ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ دونوں بے اخت تک چیختے ہوئے بائی سائٹ پر مڑے اور دوسری لمحے ان کی حلق سے نکننے والی چیخوں نے کمرے کو ہلا دیا کیونکہ این اسی لمحے جب امران نے انہیں ضرب لگا کر دائیں طرف موڑ دیا تھا اسی لمحے باقی دونے اندازے کے مطابق خنجر امران کے دائیں طرف ٹھینک دیا تھے نتیجہ یہ کہ امران تو ان خنجروں کی زلد میں نہ آسا تھا بلکہ خنجر ان دونوں کی پسٹ میں گھستے چلے گئے اور ضرب لگانے سے وہ نہ صرف چیختے ہوئے نیچے گرے بلکہ ان کے ہاتھ ہوئے پکڑے ہوئے خنجر بھی ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرے خنجر لگنے والے تو فرش پر پڑے ہوئے گولی ترہ تڑپ رہے تھے البتہ خنجر ماننے والے حیرت سے بڑ بنے اپنی جگہ کھڑے تھے انہیں شاید یقین نہیں آرہا تھا کہ ان کا خوفناک دائی پلٹا ان پر ہی چل جائے گا ان دونوں کو گولی مار دو گولی مار دو اچانک بماروں نے چیخت کر اپنے ساتھی زیرو ون سے کہا اور دوسرا ہی لہنے کمرہ گولیوں کی تردہ رہاں سے گنج اٹھا اور فرش پر خنجر کھا کر ترہتے ہوئے ڈینچی اور جوگی دونوں کی جسموں میں گولیوں تیرتی چلی گئی ایرے میں نے پرنس اور اس کے ساتھی کی نتالک کہا تھا بماروں تیزی سے چیختا ہوا زیرو ون پر چڑھ دوڑا اور اس کے مرتحی ٹائگر نے بجلی کیسی تیزی سے اپنی جگہ سے چھنان لگائے اور دوسری لمحے وہ بماروں کو اپنے بازوں میں جھکڑے ہوئے پوری کورس سے زیرو ون سے جائے ٹکرائے اور زیرو ون کے ہاتھ میں موجود ریوائلور نکل کر دور جائے گی رہا اور وہ پچھلی دیواز سے ٹکرائے کر فرش پر جائے گی رہا اسی لمحے امران حرکت میں آیا اور اس کی لاغ پوری کورس سے نیم دورے میں گھونتی ہوئے کھڑے ہوئے ٹونی اور بومی سے ٹکرائے اور دونے اٹھتے ہوئے فرش سے جائے ٹکرائے مگر دیواز سے ٹکرائے کر وہ جہاں گرے وہاں زیرو ون کے ہاتھ سے نکلا گا ریوائلور بڑھا گیا تھا اس لئے امران کی پہنچنے سے پہلے ہی ٹونی نے ریوائلور اٹھا لیا اور اس نے انتہائی پھرتی سے امران پر فائر کھول دی مگر اسی لمحے ٹائگر نے اپنے بازوں میں جھکڑے ہوئے بوماروں کو کسی گین کی طرح ریوائلور اٹھاتے ٹونی پر دے مارا ٹائگر نے تو اپنی طرف سے اس کی ہاتھ سے ریوائلور گرانے کے لیے اس پر بوماروں کو پھینکا تھا لیکن ٹونی کلابازی کھا کر ایک طرف ہٹ چکا تھا اسی لئے بوماروں ٹونی سے ٹکرائے کے بجائے اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا اب یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ کلابازی کھاتے ہی ٹونی ریوائلور پر ٹائگر دبا چکا تھا اور بوماروں سامنے سے گزرتے ہوئے بوماروں کے پیالوں میں گھستی چلی گئی اور بوماروں بری طرح چیختا وہ فرش پر گر پر تڑکنے لگا اسی لمحے امران نے ٹائمی پر چھلانے لگائی تاکہ اس کے ہاتھ پر ضرب لگا کر اس کے ہاتھ میں موجود ریوائلور گرا دے لیکن اچانک بوماروں کے سامنے ہا جانے کی وجہ سے امران فرش پر گرا اور اس کی لاتھ ہلکی سے ٹونی کے ہاتھ سے ٹکرائی اور اس بار گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور ٹونی شاہر دوسری گولی امران پر چلانا چاہتا تھا اچانک ہاتھ گھن جانے کی وجہ سے اس کی ریوائلور سے نکل دے باری گوڑی دیوائل سے ٹکرائے کر میچے گرے ہوئے بومی کے سینے میں گھستی چلی گئی جو دیوائر سے ٹکرائے کر سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے فرش پر بے حسو ہرکپ پڑا ہوا تھا گولی لگتے ہی اس کا جسم تیزی سے فرش سے تقریباً ایک فٹ اونچا اچھلا اور پھر فرش پر دھڑام سے گرا اور ریوائلور اب تک ٹونی کے ہاتھ میں تھا اور اسی دیوائر کی وجہ سے اس کے دو ساتھی اس کے اپنے ہاتھ سے ہلاک ہو چکے تھے بومی کو گولی لگتے ہی ٹونی نے گھبراتا دیکھتیاں ریوائلور نیچے پھینک دیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سملتا ٹائگر نے اچھل کر پوری کورس سے اس کی پشت پر کیک لگائی اور ٹونی کسی فٹ بول کی طرح اچھل کر سامنے دیوائر کی چھت تھی قریب حصے سے ٹکرائے اور اس بار اس کا سر اتنی کورس سے دیوائر سے ٹکرائے تھا کہ اس کے سر کے پر اکچھوڑ گئے پرس کا جسم ریت کی بوری کی طرف فرش پر گردتا چلا گیا ٹائگر کی زوردار کک میں اس کی ریڑ کی ہڈی بھی تو دی تھی اے اتنی زور کی کک لگانے کا کیا فائدہ گول تو ویسے بھی ہو جانا تھا عمران نے سنجیدہ لازے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا جو خود بھی حرب بھر انداز میں کھلا ٹونی کا حشر دیکھ رہا تھا اس نے اپنے عام انداز میں کک لگائی تھی لیکن مقابلہ چونکہ قدو کامت کے لحاظ سے عام آدمی کے بجائے بچے سے تھا اس لیے اس کی ایک ایک ضرورت سے زیادہ ہی سخت ثابت ہوئی سوری بوس مجھے خوال بھی نہ رہا تھا کہ یہ اتنا ہلکا پھلکا ہوگا ٹائگر نے شرمندہ لہزے میں کہا اب اس زیرو ون کو دیکھو یہ تو دیوائے سے ٹکراتا بے حیث و حرکت پڑھا ہوا ہے عمران نے دیوائے کے ساتھ سوش پر بے حیث و حرکت پڑھے زیرو ون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے بماروں کی طرف بڑھتا چلا گیا بماروں کی گلت خون کسی طلاق کی طرح اکھٹا نظر آئی رہا تھا عمران نے اس کا خون میں لٹکت ہوا بازو اٹھایا اور نفس چیک کردے لگا لیکن اس کی نفس ڈوب چکی تھی وہ عمران کو رانگ ناٹ کے پاس بھیجتے بھیجتے پھر اس تک پہنچ گیا تھا عمران نے ایک تبیل ساس لیتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا یہ ختم ہو چکا ہے بوس سر کی زد کی وجہ سے اس کی ماں کو ہلک سے خون نکلا ہے ٹائگر نے زیرو ون کو چیک کرتے ہوئے کہا ایرے انہوں نے تو ختم کرنے کا منصوبہ ہی بنا رکھا تھا کوئی تو زندہ بچ جاتا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا بس اتفاق ہی ہے بوس یہ لوگ ختم ہو گئے ورنہ جس انداز کے یہ لڑکا ہے انہوں نے دیکھ کر انہیں حیراب لیا گیا تھا ٹائگر نے جواب دیا ہاں انتہائی پیس پرتیلے اور ماہر عمران نے داد دینے والے انداز میں کہا بوس باہر ان کے ساتھی تو ضرور موجود ہوں گے ٹائگر نے موجود بدلتے ہوئے کہا زائر ہے ہوں گے کم از کم وہ نویشی ڈاکٹر کے ضرور ہوگا جس نے ہمیں انجیکشن لڑائے تھے اور ہمیں فائل بھی ڈھون لی ہے عمران نے جواب دیا میں باہر جاؤں ٹائگر نے فرش پر پڑھا گا ریوارگر اٹھاتے ہوئے کہا نہیں میرے پاس ٹرانس میٹر ہے انہیں میری گھڑی اتارنے کا خیال نہیں آیا عمران نے کہا اور اس نے گھڑی کو ون بٹن کھیچا اور سوئیوں کو مقصود ہنسوں پر ایجز کرنے لگا جب سوئیاں مقصود ہنسوں پر ایجز ہو گئی تو اس نے ون بٹن کو اور زیادہ کھیچ لیا اور جس ہنسوں پر سوئی ایجز ہوئی تھی وہ ہنسہ تیزی سے جنگے بھجنے لگا ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور عمران نے آہستہ آہستہ بار بار فکرہ دہرانا شروع کیا یس ایکس ٹو اوور چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلگ زیو کی آواز سنائے دی تمام ممبرز کو گلشن کالونی کی کوٹی نمبر بارہ پر بھیج دیجئے وہ مسلح ہو ہم اسے کسی ترخانے میں موجود ہیں اور مجرموں کے ساتھی شاید کافی تعداد میں ہیں ان کا سفارہ ضروری ہو اوور عمران نے تیز مہجے میں کہا اوکے اوور انڈال دوسری طرف سے ایکس ٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رات تا ختم ہو گیا عمران نے ونگ بٹن دبا کر ٹرانس میٹر ایف کیا ہی تھا کہ اچانک سر کی تیز آواز کمرے میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی شمالی دیواری اخلط ہٹتی چلی گئی سر اوکے تیز آواز اوبرتے ہی عمران نے لا شعوری طور پر چھلانگ لگائی مگر اسی لانے ٹائگر نے فائر کھول دیئے اور دو انسانی چیفیں ہٹی ہوئی دیوار کی طرف سنائی دی اور پھر دو افراد جن کے ہاتھوں میں مشین گنے تھیں پولٹ پر نیچے فرش پر گرے اور عمران نے جو نیچے کی طرف چھلانگ لگا چکا تھا اسی رفتار سے ایک جمپ لگا کر واپس پلٹا اور دوسری لانے اس نے دونوں میں سے ایک کی ہاتھ سا نگلتی ہوئی مشین گنگ پر قبضہ گٹ چکا تھا ٹائگر نے بھی مشین گنگ اٹھانے کے لیے چھلانگ لگائی مگر اسی لنے اس پر گولیوں کی دارش ہوئی اور ٹائگر چیف کا فرش پر گر پڑا دو گولیاں اس کی رانگ پر نگی تھیں یہ دو اور مشین گنگ مہدار تھے جو دیواروں کی سائٹ سے گولیاں برسا رہے تھے ٹائگر کے نیچے گرتے ہی ان ران نے انتہائی پھرتی سے اسے جھگایا اور اسے گھس اٹھتا ہوا اسی دیوار کے کونے پر آ گیا وہ خود بھی گولیاں سے بچ نکلا تھا اگر اسے ایک بھی لنہ دیر ہو جاتی تو ٹائگر سمیت اس کے جسم میں شہد کی مکھیوں کے چھتے بن چکے ہوتے ٹائگر کونے میں بیٹھا اپنی رانگ کو پوری طرح دگایا ہوا تھا جہاں گولیاں لگی تھی اس نے ٹانگ کو حرکت دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر قدر اتمنان کے آثار اُبھر آئے اس کی ہڈی سلامت تھی گولیاں اس کے گوشت کو پھار کر گزر چکی تھی اسی لمحے امران نے نال کو جرہ سا آگے بڑھا کر ترچھل کیا اوپر فائر کھول دیا اور ساتھ ہی دوسری طرف ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ ختم ہو گئی امران ایک لمحے کے لیے رکا اوپر وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا گیا وہاں گرتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بشنگن سیدھی کی لیکن یہ بڑا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا البتہ کوری میں ایک آدمی کی لاش اونتھے میں پڑی ہوئی تھی اس کے پہلے میں گولی لگی تھی امران خورتی سے اٹھا اور وہ کمرے کے کھولے دروازے کی طرف بڑھا ایک لمحے کے لیے دروازے کی قریب ہوگا مگر دوسری طرف کوئی آواز نہ سنکر وہ تیزی سے باہر نکل آیا اب وہ ایک دویل برامدے میں تھا جو خالی پڑا ہیا تھا امران تیزی سے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا برامدے کے آخر میں سیڑیاں اوپر جا رہی تھی ابھی وہ سیڑیوں کی غریبی پہنچا تھا کہ کسی کے تیزی سے سیڑیاں اترنے کی آغاز سنائی دی اور امران سیڑیوں کی آرم ادھگ دیا دوسرے ہی لمحے ایک آدمی مشین گن اٹھائے تیزی سے سیڑیاں اترتا نیچے آیا خبردار مشین گن گرا دو امران نے چیخ کر کہا اور مشین گن کی نال اس کی کمر سے لگا دی مگر دوسرے ہی لمحے وہ شخص سانپ کی طرح تیزی سے پلٹ گیا اور ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا لیکن امران نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایک طرح چھلان لگائی اور اس سے پہنے کہ اس کی مشین گن امران کے رکھ پر آتی امران نے فائر کھول دیا وہ شخص گولیوں کی زور پر کسی لٹو کی طرح کھول دیا گولیوں نے اس قدر تیزی سے اس کی جسم میں سراغ کیے تھے کہ اس کے موں سے چیخ بھی نہ نکل سکی ایوہ سے موں کھول کر ہی رہ گیا میچے گرتے ہی وہ بے حیثوں حرکت ہو چکا تھا مشین گن کے پورا برس اس کے جسم میں اتر چکا تھا اسی لئے میں دروازے میں سے ٹائگر بھی لگڑاتا ہوئے باہر آ گیا اس نے ران پر اپنی کمیز پھار کر باندھ رکھی تھی ہاتھ میں مشین گن تھی سیڑھیوں چڑھ کر جاؤ گا یا کندر پر اٹھاؤ امران نے سرگوشی آنا لہجے میں پوچھا تینکیو باس میں خود اپر پہنچ جاؤ گا ٹائگر نے شرمندہ سے لہجے نے کہا اور امران اس کی باس سن کر سیڑھیا چڑھتا ہوئے اوپر پہنچ گیا اوپر والی منزل قطعی خالی تھی امران نے کمروں کی تلاشی لینا شن کر دی تھی اس نے دیوائروں پر سے سیکرٹ سیرویس کے منبران کو اندر چھلانگے لگاتے دیکھا اس وقت وہ براندے کے ساتھ والے کمرے میں تھا آہر سنتے ہی وہ تیجی سے دروازے پر آیا اور جب اس نے سامنے سے سفدر اور کیپٹن شکیل کو اندر کوئٹتے دیکھا تو اس کے لبے پر مائنے خیز مسکراہت اگر آئی اس نے کندے سے لٹکی ہی ماشین گن ہاتھ میں لے کر سیدھی کی اس نے ماشین گن کا روح دوڑ کر اندر آنے والے سفدر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا ٹریگر دباتے وقت امران کے لبے پر عجیب سی مسکراہت تیر رہی تھی سیکریٹ سرویس کے آپریشن گونڈ میں امران اور بلیک زیرو خاموس بیٹھے ہوئے تھے امران کی آنکھیں بند تھی اور وہ کورسی کی پوش سے ٹیگ لگائے کسی گیاری سوچ میں ورک تھا جبکہ بلیک زیرو خاموس بیٹھا تھا آخر میں فائل کہاں نہیں امران نے آنکھیں کھولتے ہوئے تشویش زیادہ لہزہ میں تقریباً برگڑاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اگر فائل اس عمارت میں ہوتی تو یقیمہ مل جاتی ہو سکتا ہے کہ بماروں نے آپ کو بیٹھ کیا ہو بلیک زیرو نے چند لمحوں کی خاموسی کی بیٹھ کہا نہیں تاہے میں بماروں کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں اور جو سیچویشن میں اس نے بات کی تھی اس سیچویشن پر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا فائل اسی عمارت میں موجود ہونی چاہیے امران نے میز پر مکتا مارتے ہوئے زوردار لہجی میں کہا اب آپ خود ہی چیک کر چکے ہیں اس کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فائل اسی عمارت میں ہے بلیک زیرو نے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے ایک بار پھر چیک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ رہ گئی ہو امران نے کہا تو ٹھیک ہے میں اور آپ چلتے ہیں اور ایک بار پھر تلاش کر لیتے ہیں بلیک زیرو نے عمارت کی ظاہر کرتے ہوئے کہا نہیں تمہارا جانا درست نہیں کیونکہ فائل کا تجزش تمام ممبرز میں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ممبر اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کیلئے وہاں پاہت جائے امران نے کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے بلیک زیرو نے اس کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا سفدر اور کیپٹم سکیل دونوں سمجھدار ہیں میرا خیال میں انہیں ساتھ لے لو امران نے میس پر پڑھے گا فرم کو اپنی طرح کھسکاتے ہوئے کہا پہلے بھی تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر تلاش کیا تھا بلیک زیرو نے کہا اس وقت بات اور تھی اس وقت ہم نے عام انداز میں تلاشی لی تھی اب میں خصوصی پلان کے ساتھ تلاشی لوں گا میری چھٹی حصہ کہتی ہے کہ فائل اس عمارت میں موجود ہے عمران نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا یس سفدر سپیکنگ اور آب تک آئن ہوتے ہی دوسری طرف سے سفدر کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے ایکس ٹو کے مقصود لہجے میں کہا یس سر سفدر کا مہجہ یخنق مہد بانہ ہو گیا تم کیپٹم شکیل کو ہمراہ لیکر گلشن کالونی کی اسی کوٹھی میں دوبارہ جاؤ جہاں عمران کو کیف کیا ہوئے تھا عمران بھی وہاں پہنچ رہا ہے تم سب عمران کی نگرانی میں وہاں فائل تلاش کرو ہر قیمت پر اپنے پوری صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے عمران نے ایکس ٹو کے مقصود لہجے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا مگر بوس پہلے بھی ہم سب اس کی جگہ کی تلاشی لے چکی ہے سفدر نے جواب دیا لیکن فائل وہاں موجود ہے اس بات کا میرے پاس حتمی سبود موجود ہے اور فائل ہم نے فائل طور پر حاصل کرنی ہے عمران نے سخت لہجے میں کہا بہتر بوس سفدر نے دبو ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا فائل ملنی چاہیے بلیک زیرو ورنہ سارا کیا دھرہ ضائع ہو جائے گا عمران نے تشویر زیادہ لہجے میں کہا اوپر وہ تیزی سے گاروری بروازے کی طرف بڑھتے چلا گیا تھوڑی دور بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے گلشن کالونی کی طرف اٹھی چری جا رہی تھی وہ لا شعوری انداز میں کار چلا رہا تھا لیکن اس کا شعور فائل میں ہی اٹکا ہوا تھا یہ بات بھی درستی کہ بظاہر اس امارت میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی تھی جس کی تلاشی نہ لی ہوئی ہو چھت سے لوگر تیخانوں تک اس نے ہر جگہ اولٹ اولٹ کر دی تھی اپریشن روم میں موجود مشیندری کو اس نے کھول ڈالا تھا کمرہ میں موجود خفیہ خانیں تلاش کر کے کھول ڈالے تھے وجہ کے اونٹ اونٹ چیک کر لی گئی تھی لیکن فائل کا کہیں نشان تک نظر نہیں آیا تھا لیٹل ڈالوز میں سے کوئی فرض زندہ نہیں بچا تھا اس لئے ان سے رہی پونگوش نہیں کی جا سکتی تھی اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست تھی کہ فائل کی اہمیت اس قدر تھی کہ اسے ہر قیمت پر فوراں واپس حاصل کرنا ضروری تھا تم مر کر بھی ڈالوز ہی رہے اس سے تو بہتر تھا کہ زندہ رہتے پھر آسانی سے فائل تم سے لے لیتا امران نے بڑھ بڑھاتے لے کہا لیکن ظاہر ہے اب اس کی بڑھ بڑھاتے لے کہا تو فائل اس پر ملنے یا لیٹل ڈالوز کے زندہ ہونے کی کوئی امکانات نہ تھے کار کو گلچن کالونی کی بڑے چوک پر روک کر امران میچے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا گیا کوٹی نمبر 12 کی طرف بڑھتا چل گیا کوٹی کے بڑے پھارٹک کو آٹومیٹک لوگ سے بند کیا گیا تھا وہ اس وقت تک کوٹی اس مالک کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک فائل دستیاب نہ ہو جائے کار اس نے جان بوچھ کا دور کھڑی کی تھی کیونکہ وہ فلحال کوٹی سے بڑھائے راز تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لیٹل ڈائوز کی گروپ کا کوئی فرز زندہ رہ گیا ہو اور وہ کوٹی میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور اس طرح اس کے ذریعے فائل تک رسائی حاصل ہو سکے چنانچہ وہ بڑھائے راز پھارٹک کی طرف جانے کے بجائے ایک پتلی سی گلی سے ہوتا ہوا کوٹی کی پوشٹ کی طرف چلا گیا کوٹی کی دیوار پھلانگنے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی اور وہ پائن باغ میں ہوتا ہوا کوٹی کی ایسا نمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا ابھی اس نے چہدھی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ سائن کی آواز سے ایک گولی اس کے کان کی لوگو چھوٹی ہوئی پچھلی دیوار میں جا گھوسی اور امران اچھل کر اوندے میں ایک پودے کی آر میں ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی تیزی سے ریوالور نکالا مگر دوسر ہی لمحے اس کے ہاتھ کو ایک بزوردار جھٹکہ لگا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دیور گھاس میں جا گیا امران فائر کرنے والے کی نشانہ بازی پر دل ہی دل میں حیران رہ گیا اس قدر خوبصورت نشانے کا مالک یقینا اس فن میں انتہائی مہارت کا درجہ رکھتا ہوگا ریوالور ہاتھ سے نکل دے ہیں امران میں کلابازی کھائی اور پھر وہ تیزی سے شیشم کی برے سے گول پودے کی پیچھے جا چھوپا جہاں کمسکم وقتی طور پر فارغ سے بچا جا سکتا تھا جر سنگھ وہ شیشم کی اس پودے کی پیچھے پہنچا ایک بار پھر سائن کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی ربے پودے کی پتلی سی جڑ کٹ گئی اور پودے امران کی جسم پر آگے رہا اس بار گولی سائٹ سے چلائی گئی تھی اس لئے وہ پتلی سی جڑ کو کٹتی ہوئی دوسری طرف گجرتی چلی گئی اگر گولی سیدھی چلائی جاتی تو پودے کی جڑ کے ساتھ ساتھ گولی امران کی سیلنگ گھوز جاتی پودے کی جڑ کٹتے ہی امران انتہائی پورتی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک تغیل جمپ لگاتا ہوا دوسرے پودے کے پاس جا پہنچا اس نے پھر یہ چلان اسی مہارت سے لگائی تھی کہ اس کا جسم لہر کی انداز میں حبل کھاتا ہوا آگے گیا تھا تاکہ اگر گولی اس دوران چلائی جاتی تو نشانہ خطا ہو جائے اب وہ گولیوں کے چلائی جانے کی جگہ کا اندازہ لگا چکا تھا گولیاں تو مختلف جگہوں سے چلائی جا رہی تھی یہ دونوں امران کی وہ کھڑکیاں تھیں جو کھلی ہوئی تھی گھٹشو امران صاحب واقعی آپ کی مہارت قابل داد ہے اچانک صدر کی آواز ساتھ والے کھڑکی سے سنائی دی اور پھر صدر کا ہستہ وہ چہرہ کھڑکی سے باہر نمیدار ہوا اور امران ایک طویل شانس لیتا وہ کھڑا ہو گیا واقعی امران صاحب کی مہارت قابل داد ہے دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اور پھر وہ دونوں اچھل کے کھڑکیوں سے باہر آ گئے ان دونوں کے ہاتھ میں سائلنسوں لگے ہوئے ریویلور تھے مگر مجھ غریب سے کیا غلطی ہو گئی تھی دوستوں کہ تم نے مجھے تختہ امیشن بنا دیا اگر تمہارے ہاتھ ذرا سے بھی چونک جاتے تو اس وقت بناروں کی روح سے میں فائل کا پتہ پوچھ رہا ہوتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا وہی غلطی جو پہلے مجھ سے ہوئی تھی صدر نے مسکراتے کا جواب دیا اور امران بے اختیار مسکرات پڑا وہ سمجھ گئے کہ صدر نے مزاق کا بدلہ فائرم ہی لے لیا جب صدر اور کیپٹم شکیل پہلے کوٹھی میں داخل ہوئے تھے تو امران نے مزاقا ان پر فائر کھول دیا تھا اور صدر کے ہاتھ میں بگڑی ہوئی مشین من اس کے ہاتھ سے دور جاگئی تھی پھر دوسرے فائر میں کیپٹم شکیل کو بھی نہتہ کر دیا تھا اور کوٹھی میں داخل ہونے والے سارے میمبرز پروڈیشنز لینے پر مجبور ہو گئے تھے وہ یہ سمجھے دے کہ ان کا مطابلہ بقائدہ مجرموں سے ہو گیا ہے امران نے انہیں خاصی دیر تک تنگ کرنے کے بعد اپنی موجودگی کا اعلان کیا تھا اور امران کے اس امیلی مزاق پر صدر نے احتجاج بھی کیا تھا لیکن ظاہر ہے امران ایسے احتجاج پر کب کام جھننے والا تھا چنانچہ اس نے بات اڑا دی مگر صدر نے اس انداز کی کاروائی کر کے سوٹ چھپا دیا تھا اچھا تو یہ جوابی کاروائی تھی ویسے ایک بات ہے کم از کم اس طرح تمہارے نشانہ بازی کی مہارت کا ثبت مجھے مل گیا امران نے نشکراتے کے کہا اصل نشانہ بازی تو کپن شکیل نے دکھائی ہے جس نے شیشان کی پردے کی جڑ اس طرح کارٹی ہے کہ آپ کا بیال بھی باقا نہیں ہوا کم از کم میں اتنا بڑا رسک نہ لوتا صدر نے کہا اور امران نے سر ہلا دیا اچھا اب نشانہ بازی ختم تم دونوں نے بدلہ چکا دیا ہے اب فائل تلاش کریں ورنہ تمہارا وہ چوہا بوس پھر نکاب سے بہار آ جائے گا امران نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ جو تلاشی ہم نے پہلے لی ہو اس سے زیادہ کیا تلاشی دی جا سکتی ہے فائل اگر اس عمارت میں ہوتی تو یقینا مل جاتی کیپٹل شکیل نے کہا میں نے بھی ایکسٹو سے یہ بات کی تھی لیکن میں مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ فائل اسی بلڈنگ میں ہے اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس بلڈنگ کو اٹھا کر دانش منزل پہنچا دیا جائے اگر ایکسٹو سے کہا جائے کہ وہ اتمنان سے بیٹھ کر تلاش کرتا رہے امران نے برا سمیل بناتے ہوئے کہا ایکسٹو اگر اس بات پر بزد ہے امران صاحب تو فائل یقینا یہاں موجود ہوگی وہ اس طرح کبھی زد نہیں کرتا سفدر نے ایکسٹو کی حماعت کرتے ہوئے کہا چلو پر دیکھ لیتے ہیں پہنے ہم نے تیخانوں سے تلاشی شروع کی تھی اور چھت تک گئے تھے اب چھت سے شروع کرتے ہیں اور تیخانوں تل جائیں گے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا چھت پر تو فائل کی موجودگی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا سپار چھت پر فائل کیسے چھپائی جا سکتی ہے ہو نہ ہو فائل تیخانے کی کسی خفیہ خانے میں ہوگی ایسا تیخانہ جسے اب تک ہم تلاش نہیں کر سکے سفدر نے کہا میرا فائل تم سے مختلف ہے دو بارہ ابتہائی شیطانی زہنیت کا مالک تھا اس نے یقیناً فائل ایسی جگہ چھپائی ہوگی جہاں یہ بات حتمی ہو کہ یہاں فائل نہیں چھپائی جا سکتی امران نے سوچتے ہوئے کہا ایسی بات ہے تو پھر یہ چھت ہی ہو سکتی ہے سفدر نے برا سمع مناتے ہوئے کہا ایک اور آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ بماروں نے فائل امارت کے بجائے سامنے لون یا پائرداغ میں کسی جگہ چھپائی ہو اور ہم اسے امارت کے اندر تلاش کر رہے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے سفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کیپٹن شکیل پائرداغ اور لون کی تلاشی لے کر سرونٹ کارٹر بھی اس کے ذمہ ہوں گے سفدر تم تلاشی شروع کرو اور چھت تک پہنچ جاؤ اور میں چھت سے تلاشی شروع کر کے تلاشی تک پہنچ جاتا ہوں امران نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا یہ خوال درست رہے گا سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں اپنے اپنے ٹائرگٹس پر پہنچ گئے کیپٹن شکیل نے تلاشی کا آواز پائر باغ سے کیا اور ایک ایک پودے کی جڑ ایک ایک کیاری کو بغار دیکھتا رہا کہ کہیں زمین خود کر فائل زمین میں نہ دبا دیوئے ہو لیکن پورے پائر باغ میں ایسے ایک انچ بھی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں ایسے تیزہ خودائی کا شک ہوئے ہو پاہ باغ پر اچھی طرح کھنگالنے کے بعد وہ لان کی طرح بڑھا لان اور سیون کوارٹر چیک کرنے میں اسے ایک گھنٹہ مزید لگ گیا لیکن فائل کا کہیں کوئی اثار نظر نہ آیا تو وہ مایوس ہو کر واپس امارب میں پہنچ گیا تو سفدر اور عمران ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے سفدر کا موہ لٹکا ہوا تھا جبکہ عمران کی پہشانی پہ سلوٹے پڑی ہوئی تھے کیپٹن شکیل نے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کی طرح ان دونوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے اب بھی اگر ایکسٹو ضد کرے کہ فائل اس کوٹی میں ہے تو پھر اب خود ہی تلاش کر لیں کیپٹن شکیل نے سنجید امیجو نے کہا اور سوفر کو بیٹھ گیا واقعی اب ایکسٹو کو کائل ہی کرنا پڑے گا کہ فائل اس امارب میں موجود نہیں لیکن پھر آخر فائل کہا جا سکتی ہے عمران نے کہا شہر میں کروڑوں جگہیں ہو سکتی ہیں کسی بینک کا لوکر کسی ڈاک خانے کا امانت باکس کسی ریلوے سٹیشن کا کلرک روم اس کے لئے کوئی اور دوسری عمارت سبڑ نے جواب دیتے لے کہا اوہ بمارہ وگارہ واقعی کسی اور عمارت میں موجود تھے جب ہی زیرو گر انہیں ٹرانس میٹر پر پیل کر رہا تھا یقین ان فائل اسی عمارت میں ہوگی عمران نے چونکتے لے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فائل ملک سے باہر نکال دی ہو اور ہم اسے یہاں تلاش کرتے پیر رہے ہو کیپل شگیر نے جواب دیا ہونے کے تو سب کچھ ہو سکتا ہے عمران نے دانس سے ہوت کاٹتے لے کہا اس وقت اس کے چارے پر خلاف معمول گہری سنجید کی تاری تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اصل عمران کی بجائے عمران کی میک اپ میں کوئی اور شخص ہو جس نے کبھی کوئی مسکر بھی بات نہ کہی ہو لیکن اب اس عمارت کا کیسے پتہ چلا جائے جہاں زیرو اگر نے انہیں کال کی تھی سب در نے کہا میرا خیال ہے کہ ٹرانس میٹر شیٹ پر تمام کالے ٹیپ کی جاتی ہے اس مین ٹرانس میٹر پر میں دانش منزل پہنچا دیتا ہوں وہاں چیکنگ ہو کر ہی اس عمارت پر پتہ چل جائے گا عمران نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں فورا یہ کام کر ڈالنا چاہیے سب در نے اوٹتے ہوئے کہا اور اس کے اوٹتے ہی کیپٹن شکیر اور انوان بھی اٹھ گئے سب در تو اپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ عمران اور کیپٹن شکیر آہستہ آہستہ چلتے ہو بران دینے سے ہو کر لان میں آگئے کیونکہ نین ٹرانس میٹر کو سب در اکینا ہی کھول کر لے سکتا تھا ان کی انبیت کی ضرورت نہ تھی عمران لان میں آ کر کھڑا ہوا اس کی نظر دور آسمان پر اڑتی ہوئی سوخ رنگ کی پتنگ پر جن گئی دوسرے ہی لمحے وہ بری طرف چونک پڑا اگر پتنگ اینٹینے سے لپٹ پر ٹوٹ جائے تو پتنگ اینٹینے کے ساتھ تو ہونی چاہیے عمران نے اچانک کہا پتنگ اینٹینہ کیا مطلب شکیر نے حیرت بھر انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ آ جاؤ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے فائل ڈھونڈ دی ہے آج مجھے پتہ چلا کہ پتنگ اڑھانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے ورنہ ڈیڈی ہمیشہ یہی پوچھتے تھے پتنگ اڑھانے کا کیا فائدہ ہے اور میں ان کی اس بات کا آج تک جواب نہ بے سکا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آرہی ہے کیپٹن شکیل کی مہجے میں اب تک حیرت تھی کبھی پتنگ اڑھائی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بچپن میں اڑھائی تھی کیپٹن شکیل نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تو آؤ آج تمہیں پتنگ اڑھانے کا فائدہ بھی بتا دو عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اڑھاتا برامتے کی کونے میں موجود اوپر جانے والی سویڈیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا تو کیا آپ فائل ڈھونڈنے کے بجائے چھت پر جا کر پتنگ اڑھانے کا آئیڈیا بن گیا ہے کیپٹن شکیل نے اس کی پیر بھی کرتے گے کہا ہاں آؤ تو سہی آج میں تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی پتنگ اڑھا کر دکھاؤں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی پیچھے سوڑیوں پھلانتے ہوئے چند ہی لامے بعد عمرت کی کھولی چھت پر پہنچ گیا عمران چھت پر پہنچتے ہی سیدھا چھت کے فرنڈ سائٹ پر گیا اور انٹینے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ انٹینے سے لپٹا ہوا دھاگا دیکھ رہے ہو عمران نے کیپٹن شکیل کو انٹینے سے لپٹا ہوا دھاگا دکھاتے ہوئے کہا جو انٹینے سے اس انداز میں لپٹا ہوا تھا جیسے پھنس کا ٹوڑ گیا ہو واقعی یہ تو کسی پتنگ کی دور لگتی ہے جو انٹینے میں پھنس کا ٹوڑ گئی ہو مگر فائل سے اس کا کیا تعلق کیپٹن شکیل نے کہا میں بھی اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ کسی پتنگ کی دور انٹینے سے لپٹ کا ٹوڑ گئی ہے اس لیے میں نے اس طرح دھیان نہ دیا لیکن اگر پتنگ اس سے لپٹ کا ٹوڑ گئی ہے تو وہ پتنگ کہا ہے اسے بھی تو مادوب ہونا چاہیے عمران نے کہا ہاں جس انداز میں لپٹا ہوا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پتنگ بھی ساتھ ہی ہونے چاہیے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پتنگ کی دور انٹینے سے لپٹی ہو اور پتنگ آگے کسی اور جگہ گر گئی ہو وہاں سے توڑ دی گئی ہو کیپٹن شکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو باری بات درست ہے لیکن دیکھو یہ دھاگہ جس انداز میں انٹینے کی بانس سے چکردار انداز میں مٹتا ہوا ہے اس سے پتنگ کو یقینان چھت پر ہونا چاہیے لنبی دور گالی پتنگ اس طرح انٹینے کی بانس کے گل چکر نہیں لگا دی عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ پتنگ کہاں ہیں عمران نے مشکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دھاگے کو پکڑ کر انٹینے سے چھڑایا اور اسے کھینچنے لگا دھاگے کا سیرا کھینچتا جلا گیا اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار اوبرتے گئے جب اس نے دھاگے کو ساتھ والے پائپ کی اندر سے کھینچتا ہوئے دیکھا اور چند لمحے بعد وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا جب پائپ میں سے دھاگے کے ساتھ پلاسٹک میں لکٹا وہ بندل بھی باہر آگیا کمال ہے واقعی آپ نے بماروں کا نام لیٹل ڈیول دوس رکھا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پائپ میں اس قدر قیمتی فائل بھی چھپائی جا سکتی ہے کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یہ دھاگا میرے ذہن میں کھٹک گیا تھا لیکن پھر میں نے اسے نظر انگلاز کر دیا اب آسمان پر دور اڑتی ہوئی پتک دیکھ کر اچانا مجھے خیال آگیا اب کناسکم میں ڈیڈی کو پتن اڑانے کا ایک فائدہ تو بتا سکتا ہوں عمران نے ہستے کے کہا اور پلاسٹک کھول پر فائل باہر نکالی اور پھر اسے چیک کرنے لگا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثر بھمایا تھے لیکن دل ہی دل میں وہ بماروں کی شیطانی ذہن کو بھی بے اختیار داد دے رہا تھا جس نے اس آئیڈیول انداز میں یہ فائل چھپائی تھی کہ اسے ڈھونڈنا یقین ہے نامنکل ہو گیا تھا